بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وآل صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاج دارے ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات محترم دوست و مفتی سید مبشردہ قادری منتظیم یا اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں آزیر ہے رودانہ رات کو پاکستانی ٹائم کے مطابق نو بجے ہم اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر لائیو آتی ہیں یہ ہماری سٹریم تقریباً رات نو بے سے لے کے رات بارہ بجے تک لگ پگ چلتی ہے اس کے اندر مختلف موضوعات ہوتی ہیں قادیانیت کے حوالے سے اور مرزا جونئر جہلمی کے حوالے سے اور دیگر مذاہب کے مابین جو اختلافی مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کیا کرتے ہیں اعلیٰ غرض اسلام دشمن جتنے بھی اناثر ہیں ان کے جو اترازات یا ان کے اوپر جو کرنٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں ہمارا کچھ دنوں سے سلسلہ ایک جاری ہے جناب مرزا سینئر غلام قادیانی اور مرزا جونئر محمد علی انجینئر جہلمی اس کی بیان کردہ قرآن اور حدیث کی حقیقت کیا ہے یہ لوگ چونکہ اسلام دشمن اناثر ہیں اور اسلام دشمنی کے اندر یہ لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں قرآن کو پیش کر کے حدیث کو پیش کر کے یہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ جائزہ ہم لے رہے ہیں اور پچھلے کچھ دن سے ہمارا سلسلہ جاری ہے اور آج سمجھ لیں کہ یہ اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہے اور وہ سلسلہ ہے مرزا جونئر جہلمی کا جو ریسرچ پیپر ہے اس کے متعلق جو پہلا ریسرچ پیپر تو پہلے ریسرچ پیپر کی تحقیق آج کی ویڈیو کے اندر مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ اور وہ ریسرچ پیپر بھی میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے یہ ہے ریسرچ پیپر پہلا ریسرچ پیپر ہے اور اس کا نام اس نے رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں یہ صفحہ نمبر ایک دو تین یہ مکمل ہو چکا ہے یہاں تک آخر تک آج ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ صفحہ نمبر چار جو کہ آخری اس کا صفحہ ہے اس کے اوپر جتنی بھی بیان کردہ احادیث یا قرآن کی آئیتی ہیں اس کا ہمجائزہ لیں گے آپ حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے پہلے بھی آپ حضرات ہمارے ساتھ ہوتی ہیں کوئی شقوق و شبہات ہیں کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں مرزا سینئر کے فالورز بھی آتے ہیں اور مرزا جونئر جیلمی کے فالورز بھی آتے ہیں کبھی نہیں ایسا ہوا کہ ہم نے آپ لوگوں کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات نہ دیئے ہوں بلکہ ہم آپ لوگوں کی بڑی سبر تحمل کے ساتھ سنتے ہیں اور آپ کے دیئے ہوئے دلائل کو دیکھتے ہیں پرکتے ہیں اور اس کے اوپر پھر علمی جواب دیتی ہیں جناب ہمارے ساتھ کالر بھی کچھ تشریف لائے ہیں پہلے میں کالر لے لیتا ہوں اور پھر آگے گفتگو شروع کرتی ہیں انشاءاللہ مکیش مکیش صاحب ہے جناب ہلو جی جناب جناب فرمائیے مکیش صاحب السلام علیکم جناب جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں جی میرا نمبر بھی ویسے آپ کا آج موجود کچھ شاید کچھ اور ہوگا مجھے تو آپ سے اس بارے میں کچھ ایک سوالات کر رہے تھے ابھی میں نے کل آپ کی سٹریم دیکھی ہے یوٹیوب پہ تو شاید وہ جو اگر میں if i have not mistaken مسٹر کاشیف صاحب اس ٹیم کو ہینڈل کر رہے تھے شاید ابھی بھی ہوں گے وہ تو انہوں نے کچھ ایک انہوں نے کسی سے بات کی تھی انڈیا سے اور کافی اعتراضات کیے تھے کہ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو بہت ایسے جو دلائل تھے جو بہت ایسے سوال تھے جو بہت ایسے کسی باتیں تھی جو بلکل غلط تھی اب اگر آج اس طرح کوئی سوال جواب کرنا ہو تو میں حاضر ہوں میں بات کر سکتا ہوں اگر آپ کا موجود کچھ ہو رہا تو بات میں کبھی کر سکتا ہوں آپ بات کی تھی ہے سن رہے کوئی بات کی ہے آپ بات کی نہیں سر آپ کا دیکھو یہ کتنا اچھا چینل ہے اور آپ کے کتنی اچھی آپ کی ریسرچ بھی ہے دین کے اوپر سب کچھ ہے بہت اچھی بات ہے تھوڑے سے ایک بات میں کہنا چاہوں گا آپ نے آپ کا کتنا خوبصورت چینل ہے نا یہ صرف افواہوں کے یا میڈیا کے گلت میڈیا کا جو پرچار ہوتا ہے اس کے بیس پہ آپ کمنٹ بغیرہ یہاں مت کیجئے ابھی حالی میں میں کل کی بات سنا رہا ہوں انہوں نے کاشیف صاحب نے کہا ہے کہ جی ہمارا برکہ بین ہو رہا ہے انڈیا میں حضاب بین ہو رہا ہے تو میڈیا نے جو کہہ دیا مان لیا میں انڈیا میں رہتا ہوں آپ نے اس پورے کیس کی کبھی سٹڈی نہیں کی ہے وہاں ہوا کیا ہے اصلی میں میں اس سائیڈ میں رہا ہوا ہوں میری سٹڈی اس سائیڈ کی ہے وہ ایک بلکل ایکسٹریم جنوبی پارٹ جسے کہہ سکتے ہیں شمالی پارٹ سوری انڈیا کا دکشن بھارت ہے وہاں پر ایک سکول کا ایک ڈریس کوڑ ہوتا ہے کسی بھی سکول کا جس میں وردی ہوتی ہے اس کو یونی فرم کہتے ہیں یونی فرم کا مطلب ہے کہ وہاں سارے بچے ایک شفر میں ہو کوئی گریب ہو امیر ہو ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو سب بچے جیسے لگیں وہاں پر تو یونی فرم کا مطلب ہی ہوتا ہے تو کیا ہوا کہ وہاں پر وہاں ویسے کرناتکا میں اور بہت لڑکیاں ہیں اس کالج میں وہ چھے لڑکیاں اچانک حضاب میں لگ گیا نے حضاب میں لگ گیا نے کوئی بات نہیں وہاں کی منجمنٹ نے انہیں کہا کہ آپ حضاب یہ ہمارے سکول کی جو یونی فرم ہے پولسی ہے اس کے تیعتہ آپ حضاب نہ کر کے عام لڑکیوں کی طرح آئیے انہوں نے بات نہیں ماننی نہیں ماننی صرف یہ کچھ آپ کو پتہ ہے ہر اس میں موجود ہوتے ہیں وہاں کچھ ہندو لڑکیاں وہ بھی اپنے کیسریہ سیفرون اس میں لگ گیا نے اس سے کیا ہوا کہ پورے کالج کا بحول خراب ہو گیا تو وہاں کی منجمنٹ نے کہا کہ یہاں نہ کوئی یہ جو کیسریہ رنگ کا جو بھگوہ ہے نہ کوئی یہ پہنے گا نہ کوئی حضاب انہوں نے لڑکیوں نے پھر منہ کر دیا پھر ان لڑکیوں کو کالج نے ڈیس ہوئے کے تحت آپ نے آگیا کا پالا نہیں کیا منجمنٹ کی ان کو سسپینڈ کر دیا جب ان کو سسپینڈ کر دیا وہ لڑکی خائی کوٹ میں چلی گی ایک لڑکی اب خائی کوٹ میں تو پتہ ہی آپ کو تاریخ پہ تاریخ ملتے ہیں فینسرہ جلدیوں بھی آتا نہیں ہے تو منجمنٹ نے انہیں کہا کہ ان کے ماں باپ کو بلایا ان کے والدین کو بلایا اچھے لڑکیوں کو کہ وہ کیوں کوٹ کچاریوں میں گھسے ہو مارے کالج کا نام کھڑا پھو رہا ہے ایسے ایسے بات ہے وہ کہتے ہیں آپ ایسا کیجئے کچھ بیٹھ کے صلاح کیجئے انہوں نے لڑکیوں نے پھر انکار کر دیا اور جب پھر انکار کر دیا تب سٹیٹ گورنمنٹ بیچ میں آئی سٹیٹ گورنمنٹ نے پھر ان کے ماں باپ پیرنٹس کو بلایا پھر یہ بات ہوئی کہ چھوڑو اس چیز کو اور پھر بھی کوئی نکلا کوئی سلوشن نکلا پھر سٹیٹ گورنمنٹ نے کہا کہ دیکھو بیٹا آپ نے کوٹ میں کیس کا رکھا ہے اور جب تک کوٹ کی کیس کا فیصلہ نہیں آتا تب تک آپ جو کالیج کی پولسی ہے ڈریس پولسی اس کو پنائیے اور اگر کوٹ میں آپ جیت گئی تو آپ دوبارہ اپنے حضاب میں آ سکتی ہیں تب تک کے لیے آپ کو کالیج کی بات مان لیجی سکول کی بات مان لیجی انہوں نے پھر بھی نہیں مانا اس کو بھی نہیں مانا تو پھر ان کو سٹیٹ گورنمنٹ کے طرف سے یہ کھا گیا کہ آپ کے پڑھائی کا نقصان نہ ہو آپ ایک کام کیجئے جب تک آپ کا فینسلہ نہیں آتا اگر آپ بینہ اس کے مطلب ہجاب کے نہیں آ سکتے تو آپ اون لائن کلاسے اٹینڈ کیجئے تاکہ آپ کے پڑھائی کا نقصان نہ ہو انہوں نے اس بات کو بھی نہیں ماننا ٹھیک ہے نا تو کہنے کا میرا مطلب ہے پھر بھی میں یہ کہوں گا اس بات کو اتنا پولٹی سائز کر دیا یہ ساری بات نہیں ہوتی ہیں ان باتوں کے بیس پہ آپ لوگ صرف میڈیا کی چھوٹی کچھ بکی بات سن کے اوہ کیا جاتے دے خوش اینڈیا میں یہ ہو رہا ہے اینڈیا میں وہ ہو رہا ہے ایسا جناب کچھ بھی نہیں ہے ایک میچور دماغ سے پوری بات کی جانت پڑھتار کر کے پھر آپ اپنی سٹیٹمنٹ دیجئے یہ آپ سے ریکویشٹ دی میری بات ختم ہو گی اپنا مائک میوٹ کیجئے گا جی بہت شکریہ آپ نے یہ ساری گفتگو کاشیب بھائی جو کہ ابھی سٹریم میں موجود ہیں ان کے متعلق کیا ہے جی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی تو وہ سٹیٹمنٹ غلط تھی اور جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی یہ اصل یہ ہے کیونکہ آپ انڈیا کے اندر رہ رہے ہیں یہ آپ کا کہنے مکیش صاحب پہلے تو مجھے آپ سے شکو ہے کہ آپ کئی دفعہ آپ ہماری سٹریم میں پہلے بھی آئے ورڈس ایپ کے اوپر بھی آپ کا میسیج میں نے دیکھ لیا تھا اگرچہ میں نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ ورڈس ایپ کے اوپر میں کسی کو جواب دیتے ہی نہیں ورڈس ایپ کے اوپر بھی آپ نے میسیج آیا تھا آپ کا یہی جواب فرما رہے ہیں آپ کبھی کہتے ہیں میں ایکس ہندو ہوں نیو مسلم ہوں کبھی آپ کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں تو برحال آپ کچھ بھی ہیں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے رہی بات اس کیس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں یہ میری بات سچی ہے میری بات ماننو یہ جو بات کرتے ہیں یہ جوٹی ہے اس کو نہ ماننو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے موں سے بات کر رہا ہوں تو اس لئے جو میرے موں کی بات ہے اس کو ماننو تو انہوں نے بھی تو اپنے موں سے بات کی اپنے دماغ سے بات کی سچائی کا میار کیا ہے سچائی کا میار یہ ہے کہ جناب جو مرضی اپنی اپنی ایک رائے دے دے گا تو وہ ہر بندہ تو یہ کہے گا کہ بھئی میری بات ماننو میں اصل میں تم لوگوں کو سچ بتا رہا ہوں یہ جب سے یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت کا میں سوشل میڈیا کو جناب دیکھ رہا ہوں یوٹیوبز بھی دیکھیں ہیں فیس بک بھی سارا دیکھ رہا ہوں اور گوگلنگ کر رہا ہوں جہاں جہاں سے مجھے ڈیٹا مر رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں پرک رہا ہوں کہ اصل یہ حقائق کیا ہوگے ہیں یک لخت آپ کے جتنی بھی یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہ غلط ہے یہ آپ کا سوشل میڈیا ہی بتا رہا ہے آپ کے انڈیا کے لوگ ہی بتا رہے ہیں آپ کا اپنا میڈیا بتا رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے حقائق کچھ اور اب آپ کی بات منیں آپ کے میڈیا کی بات منیں چلو کاشف چودری کو لے چھوڑ دیں کہ یہ انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو چھوڑ دیں کل ہی کی سٹریم کے اندر انڈیا کے لوگ خود انڈیا کے وہ بھی انڈیا کے تھے وہ بھی آپ کی طریقے سے رائے ہی دے رہے تھے اب ان کی بات مانی جائے آپ کی بات مانی جائے آپ کے میڈیا کی مانی جائے کس کی مانی جائے اب آپ کے ہندو ہی کھڑے ہو چکے ہیں جو کل سٹریم کے اندر ہم نے پوری تقریباً کتنی کتنی بڑی سٹریم مجھے ٹائمنگ دیکھنی پڑے گی تین گھنٹے بیالیس منٹ کی سٹریم ہے جو کچھ یہاں پہ بیان ہوا بڑا جناب محققانہ یہاں پہ تجزیہ ہوا اور وہ باتیں ہوئی ہیں کہ جو اثر کہانی ہوئی ہے صرف اکیلے آپ انڈیا میں تو نہیں نہ رہتے وہ دنیا انڈیا میں رہتی ہے چاہیے میں بولو نہیں ابھی نہیں ابھی بات نہیں کمپلیٹ ہوئی گزارے یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی چھے لڑکیاں ہی جاب کر کے آتی تھی تو لہٰذا ان کو روکا گیا تو پھر بعد میں ہندووں کے وہ کچھ لڑکیوں نے پتہ نہیں کیا پہنا شروع کر دیا تو محول ہو گیا خراب پھر کیا ہے کہ کالج کے پرنسپل نے لوکا تو یوں کیا تو وہ کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں ویڈیو ساری دنیا کے سامنے موجود ہے اور بڑے اتفاق کی بات ہے وہ ویڈیو کسی مسلمان نے ریکارڈ نہیں کی ایسے کر کے وہ خود ہندووں نے یا آپ کے ہندوستان کے ہندووں نے وہ ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ پھینک کی ہے ٹھیک ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے ویڈیو میں ابھی دکھا سکتا ہوں کل بھی ہم نے دکھائی تھی ایک نہتی لڑکی کہ اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں گھنڈے مشٹنڈے گھنڈے سوٹے لے کے اس کے اوپر تو آپ نے ایک لفظ نہیں بولا کہ بھئی آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ لڑکوں نے غلط کیا وہاں تو وہ پرنسپل ایک جو وہ تھے وہ تو انہوں لڑکوں کو روک رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں تم لڑکی کو تو نہیں انہوں نے روکا ہونا کیا چاہیے تھا کہ ایک طریقہ کا رہا ہے ایک تعلیمی دارہ ہے وہاں پہ آفیس کے اندر ایک سپوڈنٹ کو بلایا جاتا ہے اور وہاں پہ وہ آفیس کا جو وہ جو سکول کا یا کالیج کا جو ہیڈ ماسٹر ہے یا پرنسپل ہے یا یونیورسٹی ہے تو اس کا جو دین ہے تو وہ ڈسکس کرے گا وہ مجاز ہے اور کوئی مجاز نہیں ہے ہاں ٹیچر بھی مجاز ہے وہ اپنی کلاس کی ہاتھ تک وہ کالیج ہے سکول ہے یونیورسٹی ہے اس کے ڈسپلن کے حوالے سے یہ جو بڑے عدد داران ہیں وہ مجاز ہیں پوچھ گیچھ کریں طالب علم سے چے جائے کہ جناب طالب علمی اٹھ کے ان کے ہاتھوں میں کلواریاں ٹوکے نیزے بندوقیں دے کے کھڑے کر دو یہ تو گنڈا گردی ہے پھر ان کے مددے مقابل کوئی لڑکا ہوتا تو ایک چلو ہے تو وہ بھی زیادتی تھی لیکن بات کچھ اور بنتی تھی کہاں پہ ایک عورت ذات کہاں پہ مرد کوئی جوڑ نہیں بنتا اور وہ دیکھو شیر کی بچی نہ وہ گبرائی ہے نہ وہ ڈری ہے اور نہ ہی اس نے اپنا نکاب اتا رہا ہے وہ اللہ اکمر کا نعرہ لگا کے اپنے سکول کے اندر چلی گئی ہے اور یہ جناب وہ لڑکے مشٹنڈے اس کے عزت پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے آگے بڑھے تھے تو وہ جو پرنسیپل تھا وہ ان کو روک رہا تھا کہ باتمید ہو یہ کیا کر رہے ہو اتنے اتنے گریوئی ارکتیں تو نہ کرو تو کل جو سٹریم ہوئی تھی اس چیز کے اوپر تھی فیل حقیقت وہ کیا ہے کیا ماجرہ ہے کیا اصول تھا دستور تھا یہ تھا تو وہ تھا تو مٹی پاؤ مٹی پاؤ یہ تم غلط بھی نہیں کی یہ موضوع ہی نہیں تھا موضوع یہ تھا ایک عورت کی عزت کے حوالے سے بس وہ عورت چاہے ہندو کی ہوتی عیسائی کی ہوتی یودی کی ہوتی کسی سکھ کی ہوتی کسی ملحد کی ہوتی وہ بہن بیٹی پوری زمانے کی بہن بیٹی ہے صرف ایک بٹ مجھے دیجئے پلیز یہاں پر تو ندہ تاہر کے ساتھ ریپ ہوا ہے حالانکہ وہ قادیہ نہیں ہے ہم کتنے دنوں سے اس کی سپورٹ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں حالانکہ ہمارے پورے کا پورا چینل ہی ردے قادیہ نیت کے اوپر ہے لیکن وہاں پہ ہم یہ چیز بھول گئے ہیں ہم اس کی عزت کے لیے ہم کھڑے ہیں ہم اس کے بھائیں ہیں دنیا کی کوئی سے بھی عورت ہو ہم اس کے بھائیں ہیں آپ کی بہن بھی اور بیٹی ہماری بہن ہے کوئی بھی ہو کوئی بھی ایک سوائز ہے کوئی بھی ہو ہم یہ چیز بس ایک اس ایشو کے اوپر اور سمجھنے سمجھانا جو ہوتا ہے وہ ادارے کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ کرتا ہے نہ کہ وہ اٹھ کے سٹوڈنٹ اٹھ کے وہ سمجھنا سمجھانا شروع کر دیں اور جناب دونوں سے جمعے اور اگلے کو گھنڈے سوٹے لے کے وہ تماشا کرے دوسری بات وہ ویڈیو وادے طور پر بتا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے سکولوں کے نظام کیا ہیں آپ کی یونیورسٹی کے کیا نظام ہیں یہ پڑھنے جاتے ہیں کہ گنڈا گردنگیں کرنے جا رہے ہیں گنڈے پال رہے ہیں آپ لوگ اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے تم لوگوں نے وہ حدود وہ سکول کی حدود کے اندر وہ کیسے گسہ ہے کوئی کوئی سکیورٹی نہیں کوئی پولیس والا نہیں کوئی کچھ نہیں کسی نے ان کو رکا نہیں جناب میری بات سمجھے ایک منٹ سے ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے میں اپنے گھر کا کیامراؤں کر رہا ہوں پہلے تو آپ نے کہتے ہیں آپ شاید کسی بھی یقین نہیں کرتے آپ نے کہتے ہیں کبھی میں وہ ہوں کبھی میں یہ ہوں یہ میرے گھر کا نظارہ دیکھئیے شاید یہ قرآن شریف پڑھی ہے نظر آئیے آپ کو آئیے نظر یہ اوپر اوپر ریزال بوکس میں نظر آئیے پہلے آپ نے کہا نا پلیز 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 میرا ایک منٹ ہے مجھے ایک منٹ دیجئے پلیز آپ بول رہے ہیں ایک منٹ دیجئے پھر میں آپ کو جانا ٹائمی لوں گا آپ کہتے ہیں کبھی آپ کچھ کہتے ہیں کبھی آپ کچھ کہتے ہیں میں نے جو پہلے کہا تھا میں کوئی بحروپیہ کوئی دہریہ نہیں ہوں میں ایک جمعہ دار پرسل ہوں آپ نے یہ بالکل بات کہی میں آپ کو سکرین شوٹ بھیجتا ہوں آپ کے ورس ایپ نمبر پہ میں نے فیس بک پہ پتہ کیا لکھا ہے وہ جو ہماری معصوم بہن ہے اور پیچھے وہ نعرے لگا رہے ہیں جیشی رام خلانڈ رمکانا وہ کچھ کر رہے ہیں وہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہرن کے بچے کے پیچھے بیس بچی کتے آگئے ہوں یہ میں نے لکھا ہے اپنی اس پہ status پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ جب ہماری بہو بیٹیاں ہماری بہن بیٹیاں اوروں پہ بات چھوڑ جیسے میں اپنی بہن کی بات کر رہا ہوں اگر میری بہن کوئی بلکل ٹائٹ کپڑوں میں جس سے شیف دکھتی ہے لیڈیز کے پرائیویٹ پارٹس کی وہ ہمیں منجور ہے اور ایک اچھا سا ہمیں ہمیں ایک برکہ منجور نہیں ہے ہم کہاں تک ہماری سوچ گر گئی ہے یہ میں نے لکھا ہے آپ کو شکلی شوٹ بھیج دوں گا آپ ایسا مت سمجھئے میں کہتا ہوں دونیا کی ساری لڑکیاں کسی وجب کی ہوں ساری میری بہنیں ہیں میں کہہ رہا ہوں وہ لانت ہے جو ان پہ اگر کوئی وہ کرتا ہے تو کوئی ان پہ چنٹا کسی کرتا ہے بلکل لانت ہے موضوع یہ تھا موضوع یہ ہے کہ یہ اتنا غلط واقع ہو گیا اب یہ معاملہ کوٹ میں چلا گیا کوٹ میں اگر مان لیں جو کوٹ نے انکار کر دیا کہ ڈریس اپ کو فول اپ کرو اس اسٹیچوٹ کی کوٹ نے فیصلہ دے دی ہے آج کا فیصلہ آ گیا آپ کو نہیں میرے بھائی پتا آپ انڈیا میں رہتے ہیں انڈیا کی خبر ہمیں ہے یہاں پہ رہے کے مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ دیا ہے فیصلہ آ چکا ہے ان کو ہجاب کی اجازت مل گئی ہے اگلی بات کیجئے بہت اچھی بہت اچھی بات بہت شاندار بات بہت شاندار بات دیکھئے مجھے یقین تھا کہ اس طرح کا فیصلہ آئے گا میں کہتا ہوں چلو آپ نے بتا دیا شکر ہے اس ملک کا یہ فیصلہ بلکل ٹھیک آیا ہے آپ کو بتاؤں جناب اگر کہیں یہ مجھے در تھا اگر کہ فیصلہ الٹا آ گیا تو یہ پورے ایک معاشرے میں لہر چل جائے گی تو اس لیے یہ جو ہوا ایک بڑا افسوس ناک ہوا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو سوچل میڈیا آپ کہہ رہے ہو نا جناب آپ کے پاس کہیں نہ کہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میڈیا تو ہماری بھی گندی ہے آپ کی میڈیا گندی ہے وہاں میڈیا کچھ ہے یہ ٹی آر پی وہ مسالہ دار خبریں لگا لگا گے بھیجتی ہے اگر میڈیا بہت سچ بولا شروع کر دے ان کی خبر بھی گئی نہیں ان کو فیصلہ نہیں ملیں گے میری بات سمجھئے آپ یہ مکیش صاحب پتہ ہیں میڈیا پر یا سوشل میڈیا پہ تو یقین ہم بھی نہیں کرتے یہ تو بلکہ ہمارا ہی لگایا ہوا نہ رہی یہ کہ یہاں پہ تو کچھ بھی سچ ہے ہی نہیں سچ شاید اتنا سا ہوتا ہے جھوٹ اتنا سا لگا کے دم کے ساتھ پورا ہاتھی لگا کہ وہ پیش کرتے ہیں یہ تو ہم بھی جانتے ہیں میرے پاس پوری ورلڈ کے لوگ میرے پاس اینڈ جیسا کہ آپ ورلڈ سیپ کے اوپر میرے پاس ایڈ ہے نا ایسے ہی میرے پاس اب تو میں نے گنے بھی نہیں یا کوئی پتہ نہیں سال دو سال پہلے میں نے دیکھے تھے تو تقریباً تیس ہزار کے قریب میرے پاس بندے سیف ہیں آپ تو پتہ نہیں زیادہ ہو گئے ہوں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا کے انڈیا کے لگ پگ بھی یہ نا کوئی دوزار دوزار بندہ ڈیڑھ دار دوزار بندہ میرے پاس سیف ہے اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے نا فوری طور پہ ہمیں لوگ پچھاتے ہیں آئینی شاہد اس اس کالیج کے اندر پڑھنے والے نے مجھے یہ تفصیلات بتائی دور کیا جانے ہاں جی تو یہ ایسی کچھی خبریں ہم یہاں پہ وائرل نہیں کرتے اور یہ جو آپ یہ نہ سمجھئے یہاں پہ جو آنے والے ہیں نا یہ بڑے کھڑاڑی لوگ ہیں اور بڑے بڑے یہ کیڑے ہیں یہ یہ سچ کو تلاش کر لاتی ہیں وہ علاقے ادھر پیش کرتی ہیں اور پھر بھی سب کچھ ہونے کے بابجود بھی ہم نے ایک اپنا وہ ڈسکلیمر لگایا ہوا ہے کہ ہم کسی کے کوئی پبند نہیں ہر ایک اپنی بات کا خود ذمہ دار وہ ڈسکلیمر میں ایک دفعہ دوبارہ چلا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چل جائے اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اکاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں یہ ہے ہمارا ڈسکلیمر مستقل ہر بندہ اپنی اپنی بات کا ذمہ دار ہے ٹھیک ہے تو ابھی مکعیش صاحب میرا یہ موضوع بھی نہیں ہے موضوع تو اصل میں آپ نے سن لیا ہوگا کوئی اور ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آ جاؤں جی جی بلکل بلکل رہی بات یہ کہ محترم کاشیر صاحب ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں اسی چینل کے اوپر سچی بات پروگرام کا نام ہے تو وہ رات پاکستانی ٹائم کے مطابق تقریباً تین بجے سے لے کے پانچ بجے تک چلے کرے گا اسی طریقے سے محترم اسامہ صاحب وہ بھی پروگرام شروع کر رہے ہیں وہ رات ایک بجے سے لے کے تین بجے تک چلے گا محترم سارا صاحبہ کا پروگرام ایک آ رہا ہے عمر چودری صاحب کا ایک پروگرام آ رہا ہے ڈاکٹر زیشان صاحب انڈیا کے ان کا پروگرام آ رہا ہے اور امیر حمدہ صاحب ان کا بھی پروگرام آ رہا ہے اس کے اعلانات انشاءاللہ نہ قریب ہو جائیں گے تو جس کو جس سے کوئی بات کرنی ہو تو آپ ان کے پروگراموں کے اندر شرکت کر کے وہ بات کر سکیں میں آگے اب گفتگو بڑھاتا ہوں سمات کیجئے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بولنا ایک سٹیمن ہے تو ہم نے جو انرجی اپنے موضوع کے اوپر ویس کرنی ہوتی ہے وہ اگر ان باتوں کے اندر ویسٹ ہو جائے تو وہ پھر آگے اصل موضوع پہ جاتے جاتے بندہ ویسے چھوٹس ہو جاتے تو چلیں جی بسم اللہ کاشیف چودری پڑھتا ہوں در آئیے میں پھر حوالے دیتا ہوں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بھی و تمام سننے والوں کو جی میں یہ حوالہ پڑھتا ہوں درہ سکرین اپنے ممارک بڑی کرلوں جی یہ حیاسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ سو فیصد برسخی ہے یہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ مرزے جونئر کا وہ پیپر ہے جو اس نے لکھا ہے یہ اس میں سے پڑھ رہا ہوں کہتا ہے حیاسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ سو فیصد برسخی ہے اللہ جللہ شانہو کی راہ میں جان دینے والے شہداء کرام رحمہ اللہ سے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَلْتَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ترجمہ آیت مبارکہ اور ہرگز مردہ نہ سمجھنا ان کو جو لوگ شہید کر دیے جائیں اللہ تعالیٰ عزوزل کی راہ میں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے پڑھ دیں پڑھ دیں آگے پڑھ دیں آچھا نمبر دو ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُورُونَ ترجمہ آیت مبارکہ اور مت کہو مردہ ان کو جو لوگ شہید کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھ دیں نمبر تین ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ ترجمہ آیت مبارکہ اور ان سب مرنے والوں کے پیچھے برزخ یعنی چھپا ہوا پردہ حائل ہے موت سے لے کر قیامت کے اٹھائے جانے والے دن تک نیچے ایک نوٹ لکھا ہے کہ مندرجہ بالا آیات سے شہدہ کرام رحمہ اللہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بدرجہ اولہ اور بالخصوص امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی کی عالی ترین خصوصیات کا علم ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ برزخی زندگی کا شعور کسی انسان کے بس کی بات نہیں بلکہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالی عز و جل کے ساتھ خاص ہے ایک منٹ رکھ جائیے آپ دیکھئے ڈراما کر گیا بیچ میں برزخی زندگی کو اس نے انڈر بریکٹ کر کے ایک چکمہ دیئے لوگوں کو کہ اللہ نے جو کہا تھا نا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں بل احیاء تو بل احیاء کو اس نے کیا ہے وہ کہا ہے بل احیاء ای احیاء برزخی مطلب یہ انڈر بریکٹ وہ یہاں پہ انڈر بریکٹ بیچ میں ڈال کے وہ کہہ رہا ہے یہ زندگی سے مراد کیا ہے وہ ہے برزخی زندگی یہ دیکھ یعنی وہ بندہ اللہ کو بھی معاف نہیں کر رہا بھئی وہ پھکی دینے کے لئے یہ نا ریڈی ہے بلکل آپ نے دیکھا کہ پورے اس ریسرچ پیپر کے اندر وہ اس نے تو اللہ کے نبی کو پھکیاں دیئی ہیں حدیث کے نام کے اوپر جھوٹ فراد دجل بھی نہیں کیئی ہے اب قرآن کے اوپر بھی دیکھئیے کہ مطلب یہاں تو واضح طور پر وہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو تم مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ کے اندر مارے جاتے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں تو شعوری نہیں ہے اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا اے مرزہ جونئر جیلمی تمہیں ان کی زندگی کا شعوری نہیں ہے لا تشعورون اے مرزہ جونئر جیلمی اور مرزہ سینئر کہا دیا نہیں تمہیں شعوری نہیں ہے کہ ان کو کس قسم کی حیات ملی ہے لیکن یہاں پہ تم نے برزر مراد کیوں لی اچھا قرآن پاک کا ایک قائد ہے قرآن پاک کا قائدہ کی ہے قائدہ سمات کیجئے قرآن کے مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا قرآن کا مطلق مطلق ہی رہتا ہے جب تک اللہ خود مقید نہ کر لی یہ اصول قرآن کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے یہ قائدہ یہ تفسیر قرآن کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے یعنی اصول تفسیر اصول تفسیر قرآن یہ کتابوں کے اندر لکھا اتنا موٹا سا یہ قائدہ کو لیے ہے جو کہ ہمارے مدارس کے طلبہ اور طالبات کو پڑھایا جاتا ہے لیکن پڑھایا طلبہ طالبات کو جاتا ہے نہ کہ انجینئر پروفیسر اور ڈاکٹر کو کیونکہ یہ مدرسے میں تو جاتے نہیں ہیں کتابوں کلم سے تو ان کا کل وادتہ ہوتا نہیں ہے جب کتاب نہیں ہوگی تو پھر جہالت ہی ہوگی جب کوئی اصول ضابطہ قائدہ قانون نہیں ہوگا جہالت ہوگی پھر جہلوں کا تو پھر اللہ ہی نگے بان ہے نا اللہ ہی آپ کیا کیا جاتا ہے وہ مقید کر رہے ہیں اللہ نے مطلق بیان کی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے وہ زندہ ہیں ان کو مردہ مت کہو اور ان کو ایسی حیات ملی جس کا تمہیں شعور نہیں ہے اللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے اس کو وہ مقید کر رہا ہے کہ نہیں اللہ نے جو کہا ہے اس سے مراد ہے برزخی زندگی کیوں بھئی وہ بھی تو بتاہلو کیوں کہاں پہ اللہ نے تو نہیں کہا کہ برزخی زندگی پھر اللہ اچھا تم اب کیا اللہ کو بھی جوٹھا کرنا چاہ رہے ہو اگر اس سے برزخی زندگی مراد ہوتی پھر اللہ یہ نہ کہتا تمہیں شعور نہیں کیونکہ بات کلیر ہوگی نا کہ یہ بھئی اس حیات سے مراد ہے برزخی برزخی حیات ہے تو شعور کہنے کا پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے تم مقید کیوں کر رہے ہو قرآن کی مراد اور منشا تجھے کیسے پتا چل گئی لوگوں کو کیوں بے اپو بناتے ہو دیکھو قرآن کے اندر ہے یہ دیکھو حدیث کے اندر ہے انٹرنیشنل نمبرینگ حدیث وہ مراد ہی نہیں وہ قرآن سے وہ حدیث ہے ہی نہیں اول تو ہے ہی نہیں اور اگر ہے بھی تو وہ مراد نہیں جو تم مراد لوگوں کو بتا رہے ہیں جی گفتگو کرتے ہیں بشیر خان صاحب کیا فرماتے ہیں آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب ورحمت اللہ مفتی صاحب ورحمت اللہ مفتی صاحب اتنا بڑا جھوٹ اللہ تعالی کی ذات پاک کی طرف ایک بندہ اپنا بریکٹوں میں ڈال ڈال کے اللہ تعالی کی ذات پاک کی طرف اتنا بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے تو ہم سے تو چھتر کھائر ہے جب اللہ کی باری آئے گی تو پھر تو کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا شاہ جی اصل میں وجہ پتا کیا ہے وجہ ہے ہمارے لوگوں کی کم علمی آگے بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی کھیکی 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 کرنا شروع کر دیتا ہے کوئی بات کر کے یہ بھی کھیکی 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 کرنا شروع کر دیتے ہیں تحقیق تو کوئی کرتا نہیں اور جب تحقیق کرنی شروع کی ہے تو علف سے لے کے یہ تک سارے جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں حیرانگی ہے شاہ جی کہ یہ حضور پاک کی زندگی کو بھی برزخی زندگی کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی تو بات آپ کا پوائنٹ پھر وہ ویلڈ ہو گیا نا کہ اگر یہ کہہ دیا برزخی ہے تو پھر وہ جو ہے شعور کا لفظ جو ہے وہ پھر وہ ختم ہو جائے گا پھر تو پتہ چل جائے گا کہ ایک پردہ حائل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے تو میرے خیال جو یہی ہے کہ وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی سارا کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہم وہ شعور کے اندر وہ سوچ نہیں سکتے بشیر صاحبہ یہ کل تک یہ دہر یہ اسلام دشمن ناصر یہ دون سارا یہی کہتے کہ تھے کہ تمہارا نبی مر کے مٹی میں مل گیا مازاللہ استغراللہ وہ تو ایک عام انسان تھا ایک عام بشر تھا ایک بشر کے لعبہ تو کچھ بھی نہیں تھا تو بس مر کے مٹی میں مل گیا ہے اس کو دیوار کے پیچھے بھر کبھی کوئی علم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی ہے یہ تو کل تک یہ لوگ کرتے تھے آج وہی باتیں ان لوگوں نے کرنی شروع کر دی فرق کیا رہا پھر کچھ بھی نہیں خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم جی جی مفتی صاحب آپ نے یہاں پر کہا نا کہ مٹی میں مل گئے تو یہ الفاظ تھوڑے سے ذرا پاکیزہ رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے وہ نوز بللہ مٹی میں نہیں ملے تو ایسا تو نہ کہے نا آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتون سارا کہتے ہیں ایسا تو آپ نے یہ نہیں سنا میں تو یہ کہہ رہا ہوں نہیں میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے تو وہ وہ آپ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا وہ اپنے یعنی کہ وہ مولیدین لوگ اپنے خالق یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملے یعنی کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے نہیں نا بھئی ہم لوگ نکل کرنی یہ چیز ہے جو وہ کہتے ہیں وہ کہنا پڑے گا نا کہ یہ کہتے ہیں وہ نا نا مفتی صاحب دیکھیں دیکھیں میرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم بھی وہی الفاظ استعمال کریں نا مفتی صاحب یقین جانے اس بات پہ میں آپ کے بالکل خلاف ہوں آپ مجھے اچھا کہیں برا کہیں جو مرضی کہیں آپ مجھے چاہے گانیاں دیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اگر آپ ایسے الفاظ آپ بھی ایسے الفاظ استعمال کریں گے تو پھر کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ تو واقعی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ تو بہت عظیم کفر ہے اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو نہیں اگر فرض کرتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں چلیں چلیں فرض کرتے ہیں میں مولے دوں گستاخی کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے چلے فرض کریں کہ میں نے کوئی بھی گستاخی کر دی کہ حضور نے یہ کام کیا تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ بھی وہی بات کہتے ہیں تو میں بھی گستاخ ہوا آپ بھی گستاخ ہو گئے یہ تو ہے یہ قانون کس نے یہ قانون میرے بھائی کس نے منعیا ہے کہ ناکل جو ہوتا ہے وہ منقول کا حکم ناکل کے اوپر لگتا ہے نہیں مفتی صاحب دیکھیں دیکھیں میں اس میں علم و بیعث میں نہیں جاؤں گا میں صرف صرف الفاظ الفاظ کی جنگ ہے نا یہاں پر ابھی یہ دیکھیں میں ایک چیز نکل کرنے لگا ہوں اب مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ حکم میرے اوپر بھی لگے گا میں ناکل لوں ٹھیک ہے جی سنیے گا تقویت الیمان ہے اور یہ صفحہ نمبر اکاسی ہے امام الوہابیہ و دیابنا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں تقویت الیمان صفحہ اکاسی بیت القرآن استغفار استغفار توبہ توبہ میں ناکل ہوں تو کیا یہ حکم اب میرے اوپر بھی لگے گا جی مفتی صاحب آپ نے الفاظ اپنی زبان سے بیان کیے کہ میں بھی کی ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ بھی جرمدار ہیں میں کہہ رہا یہ کلیہ کہاں سے آپ نے بنایا ہے مفتی صاحب دیکھیں یہ کلیہ کوئی نہیں ہے بس صرف اور صرف میرا ایک کوئنٹ ہے میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ صلی اللہ کی شان میں اگر ایک الفاظ بھی کوئی بھی انسان چاہے وہ آپ ہوں یا وہ کادیانی ہوں جو بھی ہوں ہمیں گوارا نہیں ہیں بس میں اتنا کہتا ہوں ابھی دیکھیں دیکھیں ہوں آپ نے یہ کلیا کہاں سے بنایا ہے آپ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے ہم نے آپ کی تو نہیں ماننی ہم نے تو بات یہ ماننی ہے کوئی اصول بات کریں گے آپ تو ماننیں گے یہ کلیا آپ نے بنایا کہاں گھر میں بیٹھ کے یہ آپ کا اپنا سوچ فکر ہے در میں بیٹھ کے یہ بنا لیا کہ میں یہ کہتا ہو میری بات مانن نہیں یہ میری سوچ ہے جی آپ مانے نہ مانے لیکن میری سوچ یہ ہی ہے یہ ٹھیک ہوتا ہے اپنی سوچیں جو ہوتی ہیں نا وہ کلیے قائدے بنائیں تو پھر بڑے مسئلے بن جاتے یہ دنیا کے اندر جو انتشار پھیلا وہ یہ تو ہے اچھا اب آپ نے جو یہ جون سا پچھلا ریفرنس مجھے دیا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ میں بھی بیان کیا نا جی سنی آپ میری بات سنی اول جنانی میں نے کیونکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ سلام کہہ دو تو گزار یہ ہے کہ میرے بھائی کیا نام تھا آپ کا خان نام بتائیے گا نام بتائیے گا مہت جی میرا ماں نام وسیم ہے چلو آج وسیم کے نام سے آپ کو پکار لیتے ہیں تو وسیم صاحب گزارہ یہ ہے کہ ناکل کیونکہ نکل کفر کفر نہ باشر یہ قائدہ کلی ہے کہ ایک کفر کو نکل کرنا کفر نہیں ہوتا ٹھیک ہے کفر کو نکل کرنا کفر نہیں ہوتا اور دیکھئے نا قرآن پاک کے اندر اللہ کا کلام ہے اللہ پاک نے پہلے اللہ کے اوپر کوئی حکم اس طرح کل لگائیں گے کیا یا اللہ کے نبی کے اوپر وہ لگ جائے گا کیا ایسا نہیں ہوتا نکل کوئی کول نکل کرنا آگے لوگوں کی آگہی کے لیے ان کو متعرف کروانے کے لیے اس کفر سے نشاندہ ہی کے لیے یہ تو یہ تو علمی دنیا کے اندر یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے جس طرح سے آپ اتنی بڑی انوکھی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی میری اپنی سوچ ہے آپ اپنی سوچ بیان کر رہے ہیں تو گرم منڈے نام کی کوئی آئیڈیا یہ ہے ہیلو اسلام علیکم والیکم سوچ آئیڈیا بدل بدل کر مال ایک آئیڈیا امیر تین سونی آئیڈی نہیں لگ دی ستاجی آئیڈی ایک نام جیج کی تا جی اگر کر مال کر کر لی شاہی گر مال دی اتنا پیارا نام ہے اتنا پیارا تمہارا نام ہے امیر حمزہ آہا آہا تو یہ سونا نام ہے سونا نام یہی رکھو باز تو یہ ہے حضرت امیر حمزہ ابھی بھی میں نے جانا ہے در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مدار اقدس پہ شہدائی احد تو وہاں میں خصوصی عادری ہوتی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے تو مجھے خصوصی پیار خصوصی پیار مبادر تو یہ پیارا سا نام ہے یہی رکھو یہ سیکل چور تک دی چور تک دی تھاگ تک دی گرم انڈے جی بو گریب آئیڈیا بنا کے آتے ہیں مجھے اصل میں بلانے میں بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا سمجھ نہیں آتی اگلا بندہ کون سے اب یہ دیکھیں بائی صاحب خان پیارے پیارے نام ہوتے وہ نام اپنا لکھا کریں بھئی کوئی ہمیں بھی تو پکارنے میں آسانی رہے تو اچھا جی چلو جی موضوع کی طرف آتی ہیں آہ جی کاشے بھائی آگے بڑھائیے ایک منٹ بڑھائیے آگے جنا اچھا یہاں سے بات چل رہی تھی برزخی تو برزخ کو بیچ میں گسیڑ دییا جی چلو جی آگے جی یہاں سے شعور کسی انسان کے بس کی بات نہیں کاشیف کاشیف ٹھوٹتے نہیں کیا کاشیف لگتا ہے سو گئے اچھا جی آہ یہاں سے میں مرزا مرزا اس کے ہیں اچھا لگ رہے ہیں اچھا جی کہتے ہیں برزخی زندگی کا شعور کسی انسان کے بس کی بات نہیں بلکہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے شریعت کی اسلام میں ایسی چیزوں کو متشابہات اچھا جی چلو جی خود ہی جنا متشابہات بنا دی ہے جی یہ متشابہ ہے جی متشابہ کی طریف یہ سامنے آئے نا اس کو میں ذرا پوچھوں تو یہ متشابہات میں سے بنا دی ہے جی وہ تو متشابہ تو وہ ہے جس میں اللہ کے ہاتھ اللہ کی آنکھوں کا ذکر اللہ کی زبان کا ذکر ہے اللہ کے پاؤں کا ذکر ہے متشابہ وہ ہیں یہ کہاں سے متشابہ بن گئی ہے جی جاہلِ آزم اب جہالت کا تو کوئی علاج نہیں نا اب یہ دیکھیں یہ ہر اپنی اپنی رائے ہیں ان کی میرا دماغ میری زبان میرا کاغذر میرا میری پینسل میری مرضی میں جو مرضی کروں جو مرضی لکھ لکھ کے چھاپتے رہیں جو مرضی جناب کہتے رہیں اپنی اپنی رائے ہیں ہر ایک کی بس ایک تو رائے نے بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہوئے اچھا جی اچھا کہا جاتا ہے ان کی کیفیت میں پڑھنا سراسر گمراہی چلو جان بوجھ کے پہلے اس کو متشابہ بنا کے تو اس کے بعد اس کے اوپر گمراہی اور فتنے کا باعث بھی اس کو بنا دیئے شاباش پلمبر تو اس سے یہی امید تھی صحیح ہو گیا بھئی اللہ نے بھی معاف نہیں کیتا نا اللہ رجل نے متشابہات سے متعلق واضح طور پر دیکھو اب کسی کی چیز ہیں کہیں کینٹ کہیں کا روڑا بانت متین کمبا جوڑا جوڑ دو جوڑ دو شاباش ٹھیک ہو گیا اب وہ متشابہ والی آیت لے کے آ گیا جناب اس کے اوپر وہ شہدہ کی زندگی کے اوپر پاس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہو جاتا ہے وہ متشابہات جن کا شعور نہیں دیا گیا ہے کہ پیچھے لگ جاتے تاکہ ان سے فتنہ تلاش کریں اور مرادے اصلی کا پتہ لگائیں حالانکہ ان کی حقیقت تھوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں جانتا اور جو لوگ پتہ علم میں پختہ ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان تمام آیات پر ایمان لاتے ہیں بغیر کسی کیفیت میں پڑے یہ تمام آیات ہمارے آپ کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو نہیں اصل کرتے مگر صرف وہ جو اکرمند ہے بھئی آیت تو بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ اس مقام پہ فیٹ نہیں ہو رہی یہ جس مقام پہ تُو نے فیٹ کر دی ہے لانتی انسان جوٹا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اور گستاخانہ واقعہ اب نمیہ سے چھڑو لکی سننے جناب اب نہیں نہیں دیکھے سنائے گا آپ کو کانیاں امیر حمدہ پڑھیں یارزا 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 یہاں سے جی استاد محترم کہاں سے یہاں سے جی اس میں آگے لکھتا ہے حدیث النبی کا مسئلہ اور گستاخانہ واقعہ افسوس بعض لوگوں کو شیطان نے وحی قرآن اور اس کی تفسیر یہاں سے کی سچی تعلیمات کے برعکس متشابہات کے پیچھے لگاتے ہوئے گستاخانہ واقعات امت میں پھیلا کر گمراہی کا ہی گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے اسی دیمن میں ایک گستاخانہ جوٹھا واقعہ ملاحظہ پرمائے سید احمد رفائی مشہور اقابر صوفیہ میں سے ایک ہے انکا منسہ مشہور ہے جب پانچسو پچپن ہجری میں حاجہ سفاری ہوکر وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل کھڑے ہوئے تو دو عربی اشعار پڑھے ترجمہ اردو ترجمہ دوری کی حالت میں اپنی روح کو آستانہ اقدس پہ بیجا کرتا تھا وہ میری نائب بن کر آستانہ اقدس چومتی تھی اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے تو اپنا ہاتھ مبارک عطا فرمائے تا کہ میرے ہونٹ اس کو چومیں اس قبر شریف سے ہاتھ مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چومہ کہا جاتا ہے اس وقت نبے ہزار کا مجمع مسجد نبوی میں موجود تھا جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا جس میں پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی کا نام نامی بھی ذکر کیا گیا ہے آہ کیے جاتا ہے دیوبندی مولانا شیخ زکریہ سہارنپوری فضائل حج واقعہ بارہ صفحہ ایک سو چھے سٹھ بریلوی مولانا محمد لیاز قادری فضائل سنت مصافحہ و معانی کا کی سنتیں صفحہ چھے سو چھوان جیو سادہ محترم آگے آگے نوٹ بھی پڑھ دیں جی افتاد محترم نوٹ سیدہ آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سنتالیس سال تک قبر والے قبر مبارک والے حجرے میں رہی مگر آپ نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر پر ملاقات نہیں کیا تاکہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہادی گلتی کے باعث سیدنا علی سے جنگ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کا فیصلہ کیا تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک حاد باہر نہیں نکالا اچھا جی چلو جی آج ہو جی یار کوئی مرضی تھی آئے نا نیڑے نیڑے یار مرضی ہو تو تو اڈی لوڑ پہن دیئے تو تسی نیڑے نیڑے نہیں ہوں دے ساڈے کتے ٹور جن دے کوئی مرضی ہی آئے نا کوئی مزدہ جون گے ملے کیا ہو شاہ جی اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات کروں نہیں نہیں ہے جی نہیں تو اڈی بات مسلمان آجے نہیں بولنو اچھا کوئی آؤ نا یار کوئی مرضی ہو آؤ نا نیڑے نیڑے ہو وہ کتے ٹور گئے ہو مرضی ہو ایلو ایل لنک میں کر رہے ہیں وہاں کار کرو آؤ نا یار کوئی سانوی سناؤ سمجھاؤ اپنے بابینو تھوڑا زیادہ در آؤ سچا ثابت کرو اب ذرا بات مجھ سے سنیے ذرا اللہ اکبر یہ واقعہ ہے کرامت ٹھیک ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں یہ ہے بابیدہ خدا کوئی اور تکتابانہ کوئی ہو یہ ایک واقعہ کافی ہے ہمیں اس کے سلوگن کو جھوٹا کرنے کے لیے اس کے نعرے کو اس کے مذہب کو اس کے دین کو اس کی جماعت کو اس کے فرقے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ ایک واقعہ کافی ہے بھئی تم کہتے ہو کہ یہ غلط ہے یہ جو یہ واقعہ دیوبندی نے اپنی کتاب سے لکھا ایک مولانا لیاز قادری نے اپنی کتاب سے لکھا ہے مجھے نہیں پتا لکھا ہے یا نہیں لکھا تم بتا دو کہ یہ قرآن کے یا حدیث کے کس زاویے سے یہ غلط ہے وہ بتا دو اس کی لسٹ مجھے دے دو اس کے دو فقط ایک قرآن کا ذکر ہے کیا تم قرآن کا انکار کرتے ہو قرآن کا انکار کرو کہ مطلق تو ویسے کافر ہو جاؤ گے آؤ ہمارے سامنے آ کے بات تو کرو وہ واقعہ اور اس کی تم نے اپنا میری سوچ میری فکر یہ ہے کہ لو جی اگر یہ ایسا ہوتا تو حضرت عائشہ نہ ملاقات کرتی حضرت عائشہ کرتی تھی ملاقات میرے آقا کی زوجہ تھی ابھی بھی ملاقات کرتی ہیں میرے سرکار کی میرے حضور کی ازواج جتنی ہیں میرے حضور کو پیش کی جاتی ہیں میرے حضور زندے لیکن تیرے پیٹ میں درد کیا ہے تو بتا نا وہ کی زوجہ ہے وہ میعہ بیوی اپس میں جو مرضی کریں تو اپنی پیٹ کا درد بتا کہ مجھے یہ میرے پیٹ میں درد ہے اصل میں نبی کی عزت کا مسئلہ نہیں تو میرے پاس بڑے سخت لفظ بھی ہیں ایسے کہیں مفتی کا کلم نہ چال جائے میرے اوپر میں زبان کنٹرول کر لیتا ہوں بھائی ام کی بیوی یہ ہے وہ وہ جو مرضی کریں ہمارے نزدیک وہ زندہ ہیں ہمارے اکا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تمام نبی زندہ ہیں ان کی ازواج زندہ ہیں ان کا رشتہ بھی ختم نہیں ہوا وہ امہات المومنین ہیں حالانکہ تیرے ہی تیرا 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 باپ مر جائے تو تیری ماں جس کے ساتھ مرضی بیع کر لیں اٹھ کے اس کو جائز ہے لیکن نہیں نبی کی گھر والی نہیں شادی کر سکتے کیوں کیونکہ نبی مرتا نہیں ہے نبی زندہ ہوتا ہے اس لئے وہ نہیں ان کے اوپر حرام ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نکاح کریں کیونکہ ان کا شوہر ابھی زندہ ہے تیرے پیٹ میں پتہ نہیں کس چیز کا درد ہے مروڑ رکھتا ہے تجھے تو اپنے مروڑ کا بتا آنا کہ مجھے یہ مروڑ ہے بھئی یہ تکلیف ہے مجھے یہ کیڑا مجھے تنگ کرتا ہے وہ کیڑے کیا بتا تیرا اس کا پھر علاج بھی کہ میں حکیم بھی ہوں ڈاکٹر بھی ہوں یہ کین مانو میں بہترین دعا ہی دوں گا پھکی نہیں پھکی کھانے کے لئے ہوتی ہے اس کے لئے تو شاید کوئی تیل بنیں گا تیل آئل لگانے کے لئے اچھا جی کیا بکواس کی یہ جی افسوس بعض لوگوں کو شیطان شیطان قرآن و عدیث کی تریمات کے برعکس متشابعات کے پیچھے لگا دیا ہے پہلے جان بوچھ کے اس کو متشابع بنا کے جان بوچھ کے اس واقعے کو متشابع بنا کے پیش کر کے اور اوپر اس کے ایک اور آیت کو فیٹ کر کے اور اس کو جناب اب ہمیں شیطان بنا رہی ہے چلو صحیح ہو گیا یہ جتنے مسلمان ہیں سب شیطان کے پیروکار ہو گئے ہیں جناب وہ قرآن دی اس کو نہیں مان رہے یہ چودہ سو سال کے جتنے بھی بلے ہوئے پلمبر آگے کیا کہتا ہے جی اچھا جی سید احمد رفائی سید احمد رفائی وہ جتنا بڑا آلیم آدمی تھا نا قسم علی گال لے پلمبر دے پیوور گے بھی کوئی ایک لکھ بھی رال جے نا چودی جتی دے برابر بھی نہیں ہو سکتے قسم علی گال جے سچی کہنا پہ ہمیں ایک جتنا بڑا آلیم آدمی تھا نا جی سید احمد رفائی صاحب رحمت اللہ اچھا ان کے دو شیر اچھا ٹھیک ہے جی دوری کی حالت میں اپنی روح کو آستان اقدس پر بیٹا رہا کرتا تھا ٹھیک ہے وہ میری نائب بن کر آستان اقدس کو چونتی تھی ٹھیک ہے سب کچھ قرآن دی اس سے ثابت ہے آؤ میرا پتر میرے سامنے آنا ان میرے میرے دسان اب جسموں کی آدھری کی باری آئی ہے اس میں کیا غلط ہے بتا تو اپنے ہاتھ مبارک اطاع فرمائیں تاکہ میرے ہونپ اس کو چونے اللہ اخبر وا 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 سبحان اللہ اچھا ٹھیک ہے اس پر قبر شریف سے ہاتھ مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما کہا جاتا ہے کہ اس وقت نبی دار کا مجموع تیرے پیٹے چے درد کی یہ تو وہ داسنا میرا پتر ہے شیخ عبدالقادر بھی مجود تھے وہاں پہ اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑی بات ہے سبحان اللہ یہ تو اولیاء اللہ کی بات ہے نا اولیاء اللہ کی بات ہے یہ کسی پلمبر پلمبر کی تو بات نہیں ہو رہی نا پلمبر یا انجینئر کی تو بات نہیں ہو رہی یہ تو اولیاء اللہ کی بات ہے تو اولیاء اللہ کی انگلہ تینوں سمجھ نہیں ہو رہی ہیں سمجھائی کہ نہیں علمی طور پہ کوئی اگر تیرے پاس کچھ ہے کوئی تھوڑی پوت کی ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کر پھر تجھے ہمیں بتائیں لہور کتنے سینٹی میٹر پہ اور یہ بھی بتائیں گے ایک انچ میں کتنے سینٹی میٹر ہوتے ہیں جیلم توں کنہ کو پندائے گئے اپ لمبر ہی دسے گا انجینئر کوئی نہ کر کے انجینئری دسے گا تو سامنے آیا میرا پوتر ساٹھے سامنے آیا کر بندے دا پوتر بن جا اگر تکر توتان شروع کی تھی آنے آنے نیدے تینو زلیجل پوتر ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ باندھ نہیں ہونے زلدہ تر خوالی تیرا مقدر بن چکی یہ مستقل کر توتان تو میں پتا چھڑنیا کوئی نہیں مردے کا آدھیا نیدی تر وہ بھی سر ڈا کے رہ دا تھی بستی کروالنڈا تھی سر ڈا کے رہ دا تھی پھر تیار ہو جو پھر اگر اے ہوئی کام کرنا جاتے پھر بستی کروالو سا دیکھو لو باسے دین رات چل بھائی میرم دا آگے پڑ بھائی اس کی بک بک اوکی ٹھیک 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 ہے استاد محترم جی 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 میرے پیارے استاد میں حاضر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اور صحابہ کرام کا قیدہ تمام مخلوقات سے اعلیٰ برزخی زندگی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے مگر صحابہ اکلام الرحیم الرضوان جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں ہزاروں حسی موجزات دیکھے حسی موجزات دیکھے تھے حسی موجزات دیکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کے بعد کبھی یہ جررت نہیں کی کہ برزخی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی ابھی یہاں پہ روک جا درہ اتنا لانتی قسم علی گالے ایڈا وڈا لانتی بندہ میں نہیں ہوں بیٹھا زمانے سے مرزے کہا دی ہنی تو بھی ودگے یو یہ ہے تھے اس کی وہ ویڈیو میں نے دیکھی کہہ رہا ہے پھکی سر سر پھکی میں دین لگا لی اچھا میں کہا کیڑی پھکی اندھا سر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹورے دے بیچ تھوڑا دیا پانی لیا اندھا گیا حضور نے اپنے انگلیاں مبارک اوزہ چرک کیا جناب اوزہ چرچ میں جاری ہو گئے پاندرہ سو تو زائد صاحب آنے پانی پیتا کوڑیاں نوی پیایا آٹے وغیرہ بھی گن لے پھر بھی ود گیا اس ویڈیو دے بیچ اندھا بھکی سر سر سب جلی سر جلی نہیں ہے سب کو جلی حصی موجزے نہیں انکار کر دے اندھا حصی طور پہ بقیدہ چیزی کری وہ پانی نہیں نکلا تھا ویڈیو موجود ہے یار ابھی بھی موجود بقیدہ پانی نہیں نکلا تھا ہاں اس میں برکت پیدا ہو گئی تھی پانی اتنے ہی رہا برکت ہو گئی تھی تو اتنے لوگوں نے پی لی وہ یہ کہتا ہے تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے ہزاروں حصی موجزے یہ کہہ ہے نا اس نے ہزاروں حصی موجزے صاحب آنے دیکھے تھے بلکل ہی بدل گئے ہیں بلکل ہی بدل گئے ہیں جی استاد محتل اس میں ہیسی موجزات میں وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے آپ کے ستر صحابہ تھے یہ واقعہ بھی بڑا ومہشور ہے تو یہ اس کو بھی انکاری ہو گیا اب یہاں پہ جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں ہزاروں حصی موجزات دیکھے حصی کا مطلب بھی ہوتا ہے فیزیکلی یعنی جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے اچھا آگے پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی یہ جرت نہیں کی کہ برزخی زندگی کے دنیاوی زندگی پہ قیاس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کر کوئی موجزہ طلب کریں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسی حرکت کرنا گستاخی ہے چنانچہ ترجمہ صحیح حدیث لو جیستاد جی صحیح حدیث سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب لوگ پہت سالی کا شکار ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عباس سیدنا عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور یوں عرض کرتے اے اللہ بے شک پہلے ہم پہلے پہل ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیری بارگاہ میں وسیلہ کے طور پر پیش کرتے تھے اور ان کی دعا کی برکت سے تو وہ ہم پر بارش پرسا دیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ کے طور پر لے کر آئے ہیں پس ان کی دعا کی برکت سے ہم پر بارش نازل فرماتے ہیں پس یوں ان کی ان پر بارش برس پڑتی تھی لو جی آخری نصیت بھی سن لو ستاجی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین برزخی زندگی کے باوجود قبر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں کروائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر ان سے دعا کروائی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قیدہ سمجھا دیا صحیح وسیلہ شخصی دنیاوی زندگی میں موجود نیک آدمی سے دعا کروانا ہے اسی عقیدہ پر امت کا اجماع ہے الحمدللہ لو جی ستاجی کانی اچھا جی یہ دیکھیں جی پہلے جی بخاری کی یہ حدیث پہلے دیکھتے ہیں نا اگلی بات بعد میں کرتے ہیں دس بخاری دس دس بخاری شریف دس دس چلو جی یہ آگئی ہے بخاری بخاری دس دس یہ لیں جی حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ عادت تھی کہ جب لوگ کہا جسالی میں مختلع ہوتے تو حضرت عباس بن عبد المختلع رضی اللہ عنہ سے دعا استسکا کی اپیل کرتے اور اللہ کے حضور یوں دعا کرتے اے اللہ پہلے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا استسکا کی اپیل کیا کرتے تھے تو ان کی دعا کے نتیجے میں تو بارش برسا دیتا تھا اب ہم تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی دعا کے ذریعے سے بارش کی اتجا کرتے ہیں تو اب بھی رحم فرما کر بارش برسا دے راوی کہتا ہے کہ پھر بارش برسنے لگتی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اب یہ دیکھئے یہ وسیلہ اختیار کرنے کی کتنی زبردست حدیث ہے وسیلہ اختیار کرنے کی یہاں پر کئی قسم کے مسئلے حال ہو گئے نمبر ایک پہلا مسئلہ تو یہ حاصل ہو گیا کہ وسیلہ جو ہے اختیار کرنا یہ بالکل جائز ہے اور عمل صحابہ سے ثابت ہے نمبر دو یہ بھی پتا چلا کہ نبی کے علاوہ جو صحابہ ہے اولیاء اللہ ہے وہ بھی قابلے وسیلہ ہیں ان کے وسیلے سے بھی اگر دعا کی جائے تو اللہ سنتا ہے یہ بھی مسئلہ علاوہ جو ہے نبی تو نبی صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ سبی کو قابلے وسیلہ ہیں ان کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو اللہ پاک سنتا ہے یہ بھی مسئلہ ہمارا حل ہو گیا ایک اور مسئلہ مرکزی مسئلہ یہ علاوہ جو اس نے ڈراما کیا تھا کہ یہاں پہ کہاں پہ اے حدیث کے اندر تو یہ نہیں ہے حدیث کے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ترین بردخی زندگی کے باب جو قبر پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں کروائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کو وسیلے کے طور پر لاکر ان سے دعا کروائی اور عمت محمدیہ کو یہ عقیدہ سمجھا دیا آئیے یہ عقیدہ سمجھا دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی دنیاوی زندگی میں موجود نیک آدمی سے کروانا ہے اور اسی عقیدہ پر امت کا اجمع ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ جب مر جائے تو اس کا وسیلہ اختیار نہیں کر سکتے حدیث میں کہاں پہ ہے یہ لو حدیث سامنے ہیں تو جو ڈراما لگاتا ہے نا وہ تو تیرے ڈرامے کا ہی تو میں نے پردہ چاہ کرنے ہیں یہاں پہ کہاں پہ یہ ہے کہ نہیں جب مر جائے گا اللہ کا بندہ تو نہیں پھر نہیں اس کا وسیلہ اختیار نہیں کرنا جو تو نے نتیجہ آخذ کر کے لوگوں کو ورگ لائے بلکہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کا یہ جو عمل مبارک ہے وہ تو یہ بتانے کے لیے تھا کہ نبی تو نبی نبی کے نبی کے جو صحابہ ہے ان کے جو چچا ہیں جو اہلِ بیعت ہیں جو اہلیہ اللہ ہے وہ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں جی صاحبان دیکھ لیا آپ لوگوں نے ملاحظہ کر لیا ریسرچ پیپر صاحب تھا یہ پہلا پیپر تھا اس کے اندر جو اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے قرآن کو پیش کر کے حدیثوں کو پیش کر کے اور باب بزرگوں کی کتابوں کو پیش کر دیا ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اقائد اور نظریات سے ان کو برگوشتہ کر دے سب فیک جوٹ دجل کوئی حقیقت نہیں سوائے ایک حدیث میں نے بتایا تھا گاربر وہ پہلے صفحے کے اوپر ایک حدیث کے علاوہ ٹوٹلی فیک آج ہم اپریشن کا یہ اس ریسرچ پیپر کا آخری ویڈیو ہے یہ یہ حقائق آپ حضرات کے سب نے پیش کی ہیں کتابیں کھول کھول کے دکھائیں اور آپ لوگوں کو پورا پورا ٹائم دیا گیا بولنے کا تین تین چار چار پانچ پچ گھنٹے کی سٹریم کی کوئی ایک مرضی بھی نہیں آیا مرزا جونئر جیلمی کو بچانے کے لیے کوئی ایک مرضی اینی ون کل اٹھ کے کوئی یہ نہ کہے بعد میں کوئی ویڈیو بنائے لو جی مفتی مبشر جانے یہ دیکھو جی جہوٹ بولا یہ دیکھو جی مفتی مبشر جانے تھی آو نا ہونہ آو نا ابھی بھی ٹائم ہے دس باجے کے دس منٹ ہو گئے ہیں اور بارہ باجے تک ہم بیٹھے ہیں انتظار کا رہ مرضیوں کا کاشف چودری سٹریم کو لے کے آگے بڑھئے کاشف چودری لگتا چلے گئے ہیں کیا مسئلہ ہے امیر حمزہ آپ سٹریم دیجئے جی استاد محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ بھائی اسامہ بھائی آپ کو وقت دیتا ہوں اللہ بھائی آپ کو جزائے خیر دا فرمائے کیا فرمائیں گا کہ سٹریم کا والد سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسامہ بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ استاد محترم اور امیر حمزہ بھائی آپ دونوں اللہ کے فضل سے خیر خیریت سے ہوں گے اب میں جو بات کروں گا سب سے پہلے جب ہی حدیثی مبارک آخر میں دکھائی گئی ہے جو کہ سیدنا ابباس رضی اللہ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے جانا ان سے منصوب ہے تو سب سے پہلے میں تو سوال ہے مرزا جمعیر سے کہ جو چچا ہیں وہ کن کے چچا جان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس بنا پر جو نسبت تھی آپ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بنا پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر برکت یہ بارش بسائی تھی اہل مدینہ پر اور اس کے بعد اس نے جو اوپر ایک ڈنڈی ماری ہے بلکہ دھوکہ دیا بلکہ یہ کہا جائیں کہ امیر حمزہ آپ کے پاس اختیارات آگئی ہیں سٹریم یار کے نہیں استاد محترم احمد بھائی سے رابطہ نہیں ہوا تو انشاءاللہ والعزیز کل تک مکمل اختیارات آپ کی دعا سے ہو جائیں گے اے اسامہ بھائی آپ کے پاس آگئے ہیں جی شاہ جی میں ایڈمن رول کے ساتھ ہون ہوں چلیں ٹھیک ہے مطلب یہ کہ آپ لوگ سٹریم سنبھال سکتی ہیں چلیں جاری رکھئی میں ابھی تھوڑا سار نکلنے لگا ہوں جی ٹھیک ہے جی تو ابھی مرزا جونیر نے جو نا اوپر ایک ڈنڈی ماری تھی جو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موجزے کا اس میں کہا رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے قبری مبارک کے اندر حیات نہیں ہے محاذ اللہ تو اس کے رد میں میں ایک حدیث مبارک یہاں پر میں شیئر کر رہا ہوں سننا ڈوٹ کوم سے اور حدیث مبارک ہے یہ ابو دعوت کی حدیث نمبر ٹو زیرو فور ون آہ ایسی 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 ٹو زیرہ فور ون اور میں زمین کر دیتا ہوں یہ اور یہ روایت ہے سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے اور آپ رضی اللہ رضا قلعانوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی سلام بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیتا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب انعائد فرما دیتے ہیں اور یہ حدیث مبارک حسن ہے اور یہ ریفنس نظر آ رہا ہے سن ابی دعود حدیث نمبر 2041 اب اسی حدیث مبارک کی مطالق فتوہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پر درر.com سے اور اس کی سکرین میں شیئر کر دیتا ہوں دررر سنیا یہ عربی ویب سائٹ ہے اور یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی سکرین پر یہ عربی کا مطلب نے لکھا ہے حدیث مبارک کو اوپر اور اس کے راوی ہیں سیدین ابو حدیرہ رضی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے محدث ہیں جناب ناصر الدین البانی مصدر یعنی کہ کونسی کتاب ہیں تو یہ صحیح ابی دعود رحمت اللہ علیہ میں ہے صفحہ اور رقم حدیث کا تو یہ 2041 ہے خلاست الحکم المحدث یعنی کہ جو محدث نے کیا حکم لگا اس حدیث مبارک کر پر تو یہ حسن ہے تقریج اخراجہ ابو دعود 2041 اور محسن ادیم احمد بن حنبل احمد اللہ علیہ میں یہ 10815 ہے اور اس کے متعلق جو نیچے عربی میں لکھا ہوا یہ سارا اس کا مختصر سے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت موجزے پر دلیل ہے یہ حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارکہ میں حیات ہیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی اب دیکھ لیں با جی اگر آپ کی اجازت رو میں کچھ عرض کر دوں اس میں اس میں راڈیشن کر دوں آپ کی اجازت رو یہ بس ایک منٹ ابھی اوپر اس کے کیا کہتے ہیں ریسرچ پیپر میں ایک حدیث تھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1089 غالباً یہی تھی یا میں غلط وہ تین مساجد مبارکہ کے مطالق حدیث مبارکہ تھی جو سعیدنا حریرہ رضی رہو انہوں سے ہوای تھی ہاں 1089 تو اس کے اندر بھی جو ہے نا اس نے آگے اپنے طرف سے ایڈیشن کی ہوئی تھی مرزا جونئر نے یعنی کہ جس طرح مرزا قادیانی جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خاص سعیدنا ابو خوریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا تھا بہتان بانتا تھا تو اسی طرح یہ مرزا جونئر بھی لگا ہوا جو کہ سعیدنا ابو خوریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے چھپی ہوئی اور کبھی ایک بار سرعام اپنے دشمنی نکالتا ہے جی امیر حمزہ بھائی آپ بول سکتے ہیں جی میں آپ کو بتاروں میں اپنے لفظ استعمال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرامت تعاف فرمائی تھی بہت آپ کی بلکل درست ہے میں اس جیت کی طرح وضاحت کر دوں کہ موجزہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ وسلم کو تعاف فرماتا ہے اگر کسی نبی سے کوئی خلاف اقل کوئی چیز صادر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر انبیاء علیہ وسلم سے اس کو موجزہ کہا جاتا ہے کسی صحابی سے کسی ولی سے یا کسی نیک بندے سے کوئی خلاف اقل کوئی عمل صادر ہو تو اس چیز کو کرامت بولا جاتا ہے اور اگر کسی کافر سے یا کسی زانی سے یا کسی اس طرح کوئی بندہ جادو کر رہے تو اس چیز کو اگر کوئی خلاف اقل عمل صادر ہو تو اس چیز کو استدراج یعنی دھوکہ بولتے ہیں بس اس چیز کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا تو میری بات مکمل ہو یہ آپ کنٹینئو کر سکتے ہیں بابا جی تو جو میں کہہ رہا تھا کہ جو میں نے کہا تھا کرامت کے میں آگئی ہے بھی کہا تھا کہ موجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن جو کرامت کا لفظ میں نے بیان کیا وہ دراصل جو ابھی ادرر ارسنیا جو ویب سائٹ سے دکھائی میں نے حدیث مبارکہ کا یہ بی جی میں نے آپ کی بات کی سائج کرتے ہوئے سننے دیکھنے والوں کو اس چیز کی واضح پتہ چل جائے کہ دیفنیشن چیز کیا تھا اس وجہ سے میں نے بیچ میں آپ کو ریسٹرپ دیا اس کے لئے معذرت باقی سننے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اس کی دیفنیشن کلوپر یہ ہے باقی اللہ تعالیٰ آپ کو جزای خیرتہ فرمایا کنٹینئو کر سکتے ہیں جی جزاکہ اللہ خیرتہ آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی مرزا خادیانی جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا موجزات کا منکر تھا تو اسی طرح یہ مرزا انجنئر بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا منکر ہے اور ایک طرف تو کہتا کہ بابوں کو جو ہے ان سے استعانت نہیں کرنے چاہیے ان سے توصل نہیں کرنا چاہیے تو دوسری طرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جان کے متعلق جو حدیث ہے ادھر منافقہ نرویہ اپنا تو کہتا ہے کہ زندہ جو بزرگ ہیں ان سے توصل کرنا چاہیے اب یہاں پر ایک سوال ہے جب شادی آ جائیں گے تو میں ان کی سامنے بھی کروں گا مرزا جونئر سے کہ ایک طرف تو تم یہاں پر کہہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے تو ہم توصل نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر تو تمہار اس کریٹریہ کے مطالق تو پھر سعیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ وسلم وہ تو حیات ہے نا وہ تو آسمانوں پر حیات ہیں تو کیا ہم ان کے توصل سے ان کے وسیلے سے ہم دعا نہیں کر سکتے تو اس پر تم کیا جواب دوگے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم سوال مرزا جونئر سے پوچھیں گے کہ ہم نبی نبی نا عیسیٰ ابن مریم علیہ وسلم ان کے توصل سے دعا کر سکتے ہیں ان کو دعاقینا مرزا جونئر کے یہاں پر پسینے چھوٹنے ہیں تو اب میں اپنی بات کو ختم کر کے آگے ہمارے ساتھ موجود ہیں ضمیر کیانی بھائی تو ان کے ساتھ پہلے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ضمیر کیانی بھائی کیا حال چالیں آپ کے بابا دی اپنی جانتوں تو ضمیر میرے محترم بڑے ہی ہمارے قابل موزز قابل فخر ضمیر کیانی بھائی میری جان میری عزت میرے محترم میں ان سے معذرت کے ساتھ میں ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں بابا جی میں آپ کی بات جیسے آپ نے بات کی کہ یہ اس نے اس میں ریسرچ پیپر میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امت مسلمہ کو عقیدہ سمجھا دیا تو میں صحابی سے ہی اس کی بات کو کمپیر کرتا ہوں تو جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ پہ تھے تو جب وہ اپنی ٹوپی گھر بھول گئے تھے بڑی مشہور حدیث ہے علماء اکثر بیان کرتے ہیں اس کا ریفرنس بھی میرے پاس موجود ہے تو جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی ٹوپی گھر بھول گئے تو جنگ کے میتان میں تو حضرت پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے خواب میں آ کے کہا تھا کہ وہاں پہ وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور تم یہاں سوئے ہوئے ہو تو فوراں جاؤ اور جا کے ان کی مدد کرو تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں صبح اٹھا رشکر تیار کیا اور میں جنگ جہاں اب جنگ کے لیے گئے تھے وہ صحابی حضرت سیدنا خالد بن ولید تو وہاں پہ میں چلا گیا ان کے پیچھے تو ہمارے ساتھ ایک گڑ سوار تھا جو گوڑے کو بہت اچھے طریقے سے دوڑاتا ہوا ہمارے ساتھ مارا پیچھا کرتا آ رہا تو ہم نے روک کر اس کو دیکھا اور دیکھ کے پوچھا کون ہو تم مفہوم عرض کر رہا ہوں عدیس کا تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زوجہ ہوں تو وہ اپنی ٹوپی گھر بول گئے ہیں تو اس وجہ سے میں ان کی ٹوپی انہیں دینے جا رہی ہوں تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنگے میدان میں جب لڑ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک گڑ سوار آیا اور کافروں کی صفوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ تھا ہوا آگئے بڑھ رہا ہے تو یہ کون تھا تو جب حضرت سیدنا خالد بن ولید کے پاس وہ صحابہ پہنچے اور وہ گڑ سوار جب پہنچے تو پہنچی تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یہ گڑ سوار کون ہے تو جب آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی زوجہ ہوں آپ کو تین دین جنگ میں اس وجہ سے لگ گئے کہ آپ اپنی ٹوپی گھر بولائے تھے تو ٹوپی گھر بولنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے ان کے بال مبارک سیلے ہوئے تھے وہ اس ٹوپی کو آپ کو پہنچانے آئی ہیں تو کیا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مہم بارک تھے تبرکات تھے ان سے بھی برکت حاصل کرنا ہے اس کے نزدی غلط ہو گیا ان کا وہ وسیلہ تھا ان کے برکت سے وہ جنگ جی دی جاتی تھی اور دوسرا واقعہ کہا کہ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسالے مبارک کے بعد وسالے زہری کے بعد جب شام تشریف لے گئے تو کچھ وقت گزرا تو رہا نہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی چاہت محبت لگن تھی کہ وہاں سے آپ چل پڑے ہو تو وہاں سے چلتے چلتے یہ غالباً ڈیٹیل میں واقعہ میں مقصر سا عرض کرنا ہوں کہ جب وہاں سے آپ شام سے چلے اور رستے میں بالکل سوائے نماز اور قضاء حاجت کے لیے رکے اور جب تک وہاں پہنچے آپ تو پہنچتے ہی آپ نے کہا غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواب میں تشریف لائے تو آکر زکیہ بلال ہم کو بول گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت میں آپ ویسے ہی وہاں سے چلے اپنا رختے سفر باندھا اور صرف نماز اور قضاء حاجت کے لیے بیچ میں رکے تو وہاں سے چلتے 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 آپ مدینہ پہنچیں مدینہ میں جب انٹر ہوئے آپ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ بلال آ گیا میں آ گیا میں آ گیا یا رسول اللہ میں آ گیا تو آپ نے آ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر آپ نے آ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ آ گیا قبر انور کو جیسے بندہ چیز کو جب پھر نہیں ڈال لیتا تو آپ ایسے قبر انور پر آپ جب ہی ڈال کے بیٹھ گئے دیٹھ گئے تو فرمایا یا رسول اللہ میں آ گیا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں آنا اور صحابہ کرام جدوان اللہ تعالی مجمعین کا اس طرح محبت کا ظاہر کرنا کیا یہ پھر جیسے تم اس نے بتایا کہ ان کی برکت سے ان کے معاملات سے اور یہ چیزیں کرنا تو کیا پھر یہ جو یہ اس نے فتوہ لگایا ہے گستاخی کا پھر وہ ان صحابہ کرام بھی اس کی نظر میں توبہ ناؤزباللہ گستاخ ہو گئے اللہ اس پر لانت کرے اس کا ذاپ پر تو کیا صحابہ نے پھر وہ چیز یہ چیز نہیں پڑی تھی کیا انہوں نے اقیدہ ہی سکھا تھا حضرت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس لانتی انسان ہے تو پھر ایسی یہ بات جو کی ہے اس سے تو پھر صحابہ بھی نہیں بچتے اولیاء تو بات کی بات ہے صحابہ جو کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس اس نے کہا کہ صحابت میں بیٹھ کے انہوں نے بہت سے موجزات دیکھے تھے تو کیا پھر وہ صحابہ بھی نہیں بچتے اس کے فتوے کے اکورڈنگ تو میرے بھائی پہلے یہ چیزیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتیں ظاہری کے بعد بھی پھر اس میں ایک واقعہ اور ملتا ہے بابا جی میں آپ کا ٹائم دے رہا ہوں کہ ایک بددو آیا اور آگے ارز کرتا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میرے کناہ معاف کر دیئے گئے ہیں تو فرمایا وہ بددو دو سے تین دن تک اپنی قبر انور پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے وسیلہ دے کر روتا رہا تو اس انسان پر لانت آئے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آپ کے مزار افدہ سے اٹھ کر چلا گیا تو آپ نے آپ ایک صحابی کی خواب میں تشریف لے گئے آپ نے فرمایا اس عربی کو بددو کو جا کے کہہ دو کہ اللہ پاک نے تمہارے کناہ معاف فرما دیئے ہیں تو کیا پھر یہ وہ بددو بھی نہیں بچتا یہ واقعات جھوٹھیں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ صحابہ کے واقعات تھا جو اس نے ذکر کیے تھے اب میں کہتا ہوں قرآن پاک کی آیت کے طرف جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اب اس کی بات کا دیکھیں بابا جی کہ اس نے جو بات کہتی ہے اس کو پتا نہیں کہ اس نے اپنی جہلیت میں کیا بات کہتی ہے اور یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے آپ دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد کیا فرماتا ہے مفہوم آیت کا ہے میرے امام عشق و محبت علیہ حضرت ترجم کنزل امان میں اس کا لکھتے ہیں مفہوم ارزت کرتا ہوں کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تم میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ کیا کر لو بابا جی ذرا بڑی کلٹیکل بڑی نازوک سیٹویشن ہے جو اس نے بات کہتی ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے کریم کی بارگاہ میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ آ جاؤ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو میرے نبی کی بارگاہ میں پھر وہ تمہارے لیے مجھ سے توبہ مانگیں گے معافی مانگیں گے میرے تمہارے لیے دعا کریں گے تو ضرور یہ جو لام ادھر اللہ باگ نے ارشاد فرمائے اللہ باگ فرماتا ہے ضرور مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے پھر یہاں پہ اللہ باگ نے بس نہیں کیا اللہ باگ نے فرمائے توبہ پر رحیمہ مجھے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے تو کیا اللہ باگ اگر یہ کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عقیدہ امت مسلمہ کو سمجھا دیا کہ جو بندہ زندہ ہو وہی بندہ وسیلہ پہ کر سکتا ہے اسی کا بندہ وسیلہ پہ کر سکتا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زہری کے بعد تو اللہ باگ نے قرآن پاک میں تو رشاد فرمایا کہ جب جانے پر ظلم کر لو ادھر تو کوئی اللہ باگ نے قیاد نہیں فرمائی کسی چیز کو مقید نہیں کیا کہ ان کے وسائل زہری کے بعد یا جب وہ دنیا میں موجود ہوں تب آؤ یا ان کے جانے کے بعد آؤ یا کب آؤ جب آؤ تو یہ پھر یہ آیت کہاں پہ جائے گی یہ پھر اس کی بات ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے اس انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کس کس چیز کا انکار کر دیا ہے یہ تو میں نے ایک آیت پیش کی ہے میری نظر میں سینکڑوں آیات ہیں میں جو ادھر پیش کر سکتا ہوں تو اس بغیرد انسان کو اس جاہل قذاب انسان کو سوچنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تشبیح دے کر وہ کس کس چیز کو کس کس باتوں کو کہاں سے کہاں ملا رہا ہے اور اس میں بہت سی بابا جی کے حدیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا منظار اکبری وجوت لہو شفاہ جس نے میری قبر کی زیادت کی میری شفاہت اس پر واجی ہو گئی یہ حدیث کہاں پہ جائے گی یہ بندہ جواب دے میرے سامنے ہوتا تو میں اس کے پرکچے اڑاتا کہ تم سے اس سے سوال کرتا ہے کہ یہ چیزیں تم نے ایک بات کر دی ہے یہ دیکھو کہ تمہاری بات یہ جاہلیت کی ہے نظریہ میں تم نے جب بات کی ہے یہ کہاں تک پہنچتی ہے اس لانتی انسان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس نے کتنی بڑی گستاخری اور کتنا بڑا دجل کتنا بڑا فریب کر دی ہے میں آخری بات اپنی کر کے آپ کے مائی کا آپ کے حوالے کرتا ہوں میری آخری بات یہی ہے کہ دیکھو کہ یا تم نے یہ بات کر دی اور یہ دیکھو بات کہاں تک پہنچی ہے صحابہ پہ پھر اللہ کے قرآن کے خلاف ہے قرآن میں لعبت فرما رہا ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا فرمانات ہیں بے سینکڑوں بے شمار آپ کے فرمان ہیں جو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیط ہے ظاہری کے بعد اور ایک ماں بات آپ کو اور عرض کر دوں جس کی کہتا ہے کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور حضرت سیدنا امام بخاری محمد بن اسماعیل جن کا صحیح نام ہے غالباً تو جب بخارہ میں لوگ میں نے ان کی صحیرت میں پڑھا ہے حیاء العلوم میں غالباً یہ واقعہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ناکل کیا فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قبر انور سے آج بھی بابا جی مشکو امبر کے خوشبو آتی ہے اور لوگ ان کی قبر پہ ان کے مزار پہ جا کر ان کے لیے آج کی بات نہیں کر رہا جب ان کا انتقال ہواسا تب بھی اور جب آپ آیا آتے تب بھی تو تب بھی لوگ ان کی بارگاہ میں جا کر جو اس نے پارش کی خاص ورڈیس کی ایوز کیا نا اسی چیز میں وہ کہتے ہیں یہ روایہ یہ واقعہ ملتا ہے اور اس کے جو واقعہ جو ذکر کرنے والے ہیں وہ بڑے اثنٹک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امام بخاری جو ہیں بابوں یہ جو کہتا ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور اللہ خدیدانہ تیری ذات پر تیرے ددل پر تیرے فریب پر تیری ایک ایک چیز پر تو جو لوگ تھے میرے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قبر انور پر جا کے وسیلہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وسیلہ شامل کر کے جو بارش کی دعا مانگا کرتے تھے جب بارش برستی تھی تو پھر وہ کہاں پہ جائے گی وہ واقعہ کہاں پہ جائے گا صحابہ کی تو بات بڑی مجھے ہستی ہے نا یہ تو ایک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امت کے بہت بڑے امام ہیں محدیس ہیں تو ان کی قبر پر جا کے وہ سیلہ دے کے لوگ دعائیں مانگے کب بارش حاصل کیا کرتے تھے پھر یہ چیزیں کہاں پہ جائیں گی بات اپنی مکمل کہتا ہوں آخری بات لاخدی لانت اس چیز پر غور کرو کہ تم نے یہ چیز کہاں تک بیچی ہے بابا جی بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر اطاف فرمائے باقی اگر کوئی خلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں معافی اطاف فرمائے میں اپنی بات جو کی ہے اس کا کسی بندے کو اگر کوئی حوالہ مطلوب ہو تو میرے پاس موجود ہے انشاءاللہ العزیز کل مجھے سٹریم پر اختیارات مل جائیں گے تو میں وہ حوالہ جات بھی شیئر کر دوں گا اللہ تعالیٰ افتاد محترم کے زندگی میں علم عمل ان کی عمر میں ان کے تلیم میں ان کے علم میں برکتیں اطاف فرمائے ان کی آل اولاد کو سلامت رکھے جن کے توسط سے ہمیں ان فتنوں کا پتا چلا اور ہمیں قابل ہوئے کہ ہمیں ان چیزوں کو پہچاننے کے قابل ہوئے بہت شکریہ بابا جی اللہ تعالیٰ جزائے خیرت عفر زمیر کیانی بھائی معذرت وقت لے لیا آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیرت عفر رمائے جی اسلام علیکم علیکم السلام ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ بہترین جس کا مفہوم بنتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بیچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحی مبارکہ کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارکہ کو لٹا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر تو دیکھیں اللہ کا معجزہ دیکھیں ورفعنا لکا ذکرک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت عرفہ فرمایا ہے بلندی عطا فرمائی ہے دیکھیں ہر گھڑی ہر لمحے انگنت مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام بھیجا جا رہا ہے تو خود اندازہ لگا لیں اس حدیث مبارکہ کے روشن میں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارکہ میں حیات ہے لازمان حیات ہیں اور اس طرح سے حیات ہیں کہ دنیاوی اور برزخی یہ دونوں زندگییں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے اب کوئی انکار کر کے دکھائے تو وہ صرف وہ انکار کرے گا جو کہ مادیت پرستو رہانیت پر یقین نہ کرتا ہو اب جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا تبرکات سے جو ہے نا لوگ برکت لیا کرتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخر مبارکہ سے تبرک لیا کرتے تھے برکت لیا کرتے تھے تو اب دیکھیں اسی کو جو نا پھر ہم آگے لگے چلتے ہیں کہ مرزا جنر جو نا وہ خود کو کہتا ہے کہ وہ اہل بیت کا بہت بڑا جو ہے نا ان سے محبت کرنے والا ہے اس کا یہ دعویٰ مرزا جنر کا اور اب دیکھیں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم جانہو کربلا کی میدان میں شہید ہوئے تھے تو ادھر ایک سیدہ اسلام اللہ علیہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً نواسی تھی وہ ان کا نام فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا مگر جو واقعہ ہے اس کا میں مفہوم جو بیبان کرنے جا رہا ہوں یہ اہل سنت اور شیعہ کتب کی جو ہے نا مستند روایات کے اندر یہ واقعہ موجود ہیں اور اس کا مفہوم یہ کہ وہ جو سیدہ تھی اسلام اللہ علیہ وسلم اسلام اللہ علیہ وسلم نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب کرتی ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب کیا کہے یہ یا وہ معاذ اللہ کے یہ اب سیدہ زادی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ مرزا جونئر شکر کا فتوالہ کہے گا یہ حالت ہے مرزا جونئر کی یہاں پر جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ضمیر کیانی بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی باریکم سلام علیکم ورحمت اللہ جی اپنا میری پہلے کوئی جو اور لوگ ہیں اگر ان کو پہلے لے لے میں نہیں چاہتا میں کسی کی جو ہے جس کے وہ ہے وہ اس کو میں لے لوں جگہ آتھا لے ضمیر کیانی بھائی آپ کی پہلے آپ کی باری دالت ہے جی میں نے کہا اپنا آپ کی پہلے کچھ اور آتی ہے ضمیر کیانی بھائی آپ میرا خیال ہے غالبا سفر میں ہے تو کچھ بلے تو آپ جی کرتے ہیں ساتھ ہی ہے اسلام علیکم جو علیکم سلام لبائک لبائک یا سیدی یا رسول اللہ سب ملکان پڑھتے ہیں تاجداری ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات آہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی یہ جو درسگاہ ہے یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ جو یونیورسٹی ہے الحمدللہ لاکھوں کروڑوں انسانی سے فیضیاب ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اس کام میں برکت دے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی یہ جو روشنی ہے یہ دور دور تک پہنچے آہ آمین سبح آمین اور بات کرتے ہیں یہ یہ جو دو مسلمہ تھے ایک مسلمہ قادیانی زمین اور دوسرا یہ مسلمہ جیلمی زمین تو یہ دونوں جو ہیں یہ آہ ذریعتیں بغایا ہیں نطفے آرام ہیں اور آہ سب سے بڑی بات آہ پہلے میں ذرا آپ بیان کر دوں کہ میں تو صرف ایک علماء دین اسلام کی جو جوتی ہیں وہ سا بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں تو بات یہ ہے کہ جب کفار لوگ آتے ہیں نا تو وہ سو سوال کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں کہ اپنی کتابیں لائیں اپنے جو تمہارے بگوانیں نا جو تمہاری جو تمہارے جس طرح کے بھی گارڈز ہیں ان کو لائیں اور ہمیں یہ بتائیں تو ایسی صورتِ عالم مرزا جلمی ہو یا مرزا قادیانی ہو یا لسانی ہو یا جو بھی ہے جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں پلیٹ فارم آویلیبل ہے یہاں آ کر بات کریں ہاں اگر آپ کا پلیٹ فارم ہے تو ہم وہاں آ جاتے ہیں تو ایک ایک کر کے وون آن وون بات کر لیتے ہیں تو یہ جس طرح وہ مرزا قادیانی دجال کذاب وہ دوڑ کرنا اپنی گٹر میں چھلانگ لگا دیتا تھا گم ہو جاتا تھا ایسے یہ جو ہے مرزا جنئر جلمی مسلمہ جلمی یہ بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ یہ بھی دوڑ کرنا فوری طور پر اپنے گٹر میں چھلانگ لگا کر گم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ایسے تانو تشنی کرتا ہے دین اسلام پر شہار اسلام پر مقدسات اسلام پر تو ہم یہی کہیں گے اس کو وارن کریں گے کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے اپنے جو بھی آپ کی سوچ بچار ہے آپ کا جو دماغ ہے اس کے اندر جو بھی گند برا ہوا ہے تو آپ آپ نے جو کچھ جو کتابیں ہیں نا آپ کی مرزے سینئر کی ہیں مرزے بشیرے کی ہیں جس کی بھی ہیں غامدی کی ہیں لاسانی کی ہیں جو بھی ہیں یا آپ کی اپنے جو ریسرچ بکوا ساتھ ہے تو یہ لائیں اور اس پر آ کر ہم سے بات کریں نہ کہ آپ دین اسلام پر تشنو تشنی کریں اور آگے بات کرتے ہیں ہمارے علماء اکرام کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں نوازا ہے بہت ہی نوازا ہے کہ سب سے پہلے اس چیز سے نوازا ہے کہ ہمیں اس امت میں پیدا کیا جس کی دعا انبیاء علیہ السلام کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں نبی احرزما حضرت محمد مصطفیٰ صلاللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ وآلہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرما تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ہمیں اس امت میں سے پیدا کیا ہے سبحان اللہ اللہ جی کا اتنا شکر اتنا کرم اتنی اس کی شکر اتنا اس کا شکر کے ہم نہ دعا نہیں کر سکتے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا اس کے بعد ہمارے لئے نبی احرزمہ حضرت محمد مصطفی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسقابی وآزواجی وسلم کا احادیث مبارکہ کا مکمل ایک سائنٹیفکلی ریسرچ جو نظام ہے وہ ہمارے لئے مربوط فرمایا اور اس کے بعد وارثان دین اسلام علماء دین اسلام کو مبوض فرمایا جو آج تک دین اسلام کی ایک 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 چیز پر پیرا دے رہے کے وارث ہیں اور پھر آپ جیسے آپ جیسے سپائیوں کو آپ جیسے اس کا دفاع کرنے والوں کو مرد اور عورتوں کو متعین فرمایا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا حسان ہے بہت ہی بڑا حسان ہے اور ساری امت مسلمہ شکر گزار ہے اس کرم کے لئے اس نوازی کے لئے تو ایک دفعہ کا ذکر ہے ہمارے بابا جی اللہ سبحانہ وتعالی بابا خادم حسین رجوی زہرہ کبھی ملا تو نہیں ہے ان سے بس یہ تھا کہ یہ ایک یہ ایک ان کے آواز سنتی سنائی دیتی تھی تو بس یہ تھا کہ وہ جو بیان فرماتے تھے تو بس ان سے ایک ایک اُس ہو گیا تھا ان سے ایک جو اینا بہت ہی جو اینا ہماری ایک ہو گئی تھی الفت ہو گئی تھی تو جب وہ اچانک چلے گئے اس دنیا سے تو بڑے دن گزرے میں انہوں گزر گئے تو بس یہ جو ہے نا کہ دکھ اور ایک قرب اور ایک نامٹنے والا غم دیکھیں لوگوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں لوگوں کے اور کتنے کتنے عزیز چلے جاتے ہیں تو وہ کچھ عرصے بعد نا وہ جو ہے نا وہ ان کا جو درد ہے نا وہ قرب جو ہے وہ زہم جو ہے نا وہ مدمل ہو جاتا ہے وہ شاید اس پر وہ تھوڑا سا ریکاور ہو جاتا ہے لیکن وہ احسانہ ہوا تو میں ایک دن سویا ہوا تھا صبح کا وقت تھا یعنی کہ ساری کے بعد کا تو میں اپنا میں نے دیکھا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ویلچیئر پر تھے آپ سب نے دیکھا ان کو کہ وہ ویلچیئر پر تھے تو میں نے خواب میں ان کو دیکھا کہ وہ ایک گوڑے پر سوار ہے اور گوڑے کی انہوں نے لگامیں پکڑی ہوئی ہیں اور سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے نا گوڑا وہ آ کر کھڑا ہوا ہے اور انہوں نے میری طرف دیکھا ہے اور بڑے مسکراتے ہوئے اور اتنے میں نہ وہ میری آنکھ جو ہے وہ وہ کھل گئی بے شک میری آنکھیں بہت نم تھی اس وقت کہ بابا جی کے جانے کے بعد میں بہت ہی رویا بہت ہی رویا اور یہ حالت ہے کہ ابھی انہوں کی یادت ہی اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں آپ کی محبت میں چاہت میں ضمیر بھائی اور برکتیں اتا فرمائے آپ کی محبت کا حصہ ہمیں بھی اتا فرمائے اللہ پاک اللہ پاک آپ کی شفقت کو آپ کی محبت کو آپ کی علفت کو دین اسلام کی محبت کو علم اکرام کی محبت کو علیہ اللہ کی محبت کو انبیاء علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ کی چاہت کو آپ کے دل میں اور زیادہ کرے اور آپ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چاہت کا حصہ تعا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی شفقت وں کو آپ کی نوازشوں کو سلامت رکھے اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے سطح وسیم سجاد بھائی ہیں ہم ان کو لے لیں ضمیر بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ مزید اسلام کی چاہت اسلام کی محبت میں کرنا اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ تن من دھن سے قربان کرنے کا جذبہ تعالیٰ آپ کی آل اولاد کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ اللہ بھاگ نے آپ جیسا خوش قسمت انسان ان کو باپ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تاندرستی تعالیٰ جی وسیم سجاد بھائی اپنا مائی کا والی السلام اپنا مائی کا نمیوٹ کیجئے گا اور بات کیجئے گا کیا فرمائیں گے آج کی سکرشیم کے واضح سے ہنڈر پرسنٹ کلی رائے وسیم بھائی تو آج بات ہو رہی تھی حیات النبی کے اوپر تو امیر رمضہ بھائی ہمارا جو پہلا کلمہ ہے وہ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اب اس کا اگر کوئی ترجمہ کرے گا کہ رسول چودہ سو سال پہلے تھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو وہ آج بھی رسول ہیں تو اس کا مطلب وہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ جب کوئی ان کا امتی ان کے اوپر درود پڑتا ہے تو وہ سنتے ہیں سنتے بھی ہیں اور دنیا میں سے کسی بھی امتی کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تو بلا بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی وہ موجود ہیں جیسے کہ ایک پیغمبر موجود ہوتا ہے تو یہ عقیدہ جو بھی یہ رکھتا ہے کہ وہ موجود نہیں ہیں یا وہ تھے پہلے اور وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں وہ انہوں نے ہم پہ دین کو مکمل کر دیا ان کی زندگی ہمارے لیے مشلے راہ ہے اور جیسے کہ آیت ہے کل نفس عزائق الموت یہاں تک دین کو مکمل کر دیا یہاں تک یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں کرنی ہے زندگی میں انہوں نے ہمیں کر کے دکھا دی ہر وہ چیز تو اب ہمیں ان کی زندگی کو فولو کرنا چاہیے جیسے انہوں نے زندگی گزاری اور ان کی زبان سے نکلے الفاظ آج بھی اسی طریقے سے اسی طرح موجود ہیں قرآن کی شکل میں جس میں ذرہ برابر بھی تحریف نہیں وہی الفاظ ہیں اسی طریقے سے ہیں یعنی جو ہمارے آقا ہیں جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم ہیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہمارے لئے آج بھی ہدایت کا ذریعہ ہیں میرا جو سوال تھا مفتی صاحب سے اسی بارے میں تھا کہ جب ہمارے آقا موجود ہیں جب ان کا قرآن بھی موجود ہے جب ان کے الفاظ بھی موجود ہیں اور وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے پاس بلا بھی سکتے ہیں جس کی وہ رہنمائی کرنا چاہیں وہ کرتے بھی ہیں تو ہمیں دین کو لینے کے لئے کسی تیسرے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کسی تیسرے کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں دین سیکھنے کے لئے جبکہ ہمارے آقا و مولا موجود ہیں ہمارے لئے میرا یہ سوال تھا اگر مفتی صاحب اس کا جواب دے سکیں تو اسلام علیکم امیر حمز بھائی آپ کو میں دونگا موقع جواب دینے کا تو سب سے پہلے میرا سوال ہے جناب سے کہ تو پھر ہم سکول اور کولوجز کیوں جاتے ہیں کتاب بھی پڑھی ہو میرے پاس ڈائریکٹ پڑھ لیں ڈائریکٹ ڈائریکٹ پڑھ کے پھر انجینئر ڈاکٹر بن جائیں پی اچڈ تک کر رہے ہیں آپ کیوں جاتے پھر آپ اتنے پیسے لگاتے ہیں لاکھوں لاکھوں لکھا لیتے آپ یہ پڑھنے پر سکول جا کر یونسٹری جا کر کولوج جا کر تو نہ جائیں گھر میں پڑھیں پیپر گھر میں پڑھیں پیپر دیئر بغیر پھر آپ بن جائیں ڈاکٹر انجینئر جی حمزہ بھائی آپ جواب دفع سے ان کو جی اسلام علیکم میری باز کلیر بابا جی جی میری حمزہ بھائی لاؤڈ کلیر وسیم بھائی نے سب سے پہلے بڑی خصورت بات کی کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ 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 موجود ہیں اور ان کی محبت وہ جس کو چاہیں طرف پہ بلالیں جس کو چاہیں نہ بلائیں میں نے ایسے ایسے حکمت ہے ضروری یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم اپنے در پہ اگر موجود ہیں ہمارا عقیدہ ہے تو ہمیں دین سیکھنے کے لئے کسی تیسرے کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے بابا جی نے بھی ایک دو باتیں کی ہیں تو میرے نظریہ کے مطابق تو آپ کو سوال کا جواب مل گئے لیکن میں آپ کو مین چیز کی طرف آتا ہوں قرآن حدیث سے نہ میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں مجھے ایگزیکٹ نمبر وغیرہ تو نہیں آ دونگے لیکن میں انشاءاللہ العزیز آج میں پوری نمبر پر کرلوں گے اس کو تو میں ان کو کال آپ کو حدیثوں کے نمبر بھی دوں گا لیکن میں آپ کو مختصر مفہوم کے ساتھ وسیم میرے محترم عزیز میرے بھائی میں آپ کو نہ جواب دیتا ہوں سب سے پہلے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب کی آپ نے کہا وہ موجود ہیں اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں نبی کریم اے ایمان والوں میرے نبی کریم میرے نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز بھی اونٹی نہ کرنا ورنہ تمہارے عمال پر بات کر دے جائیں گے لیکن وہاں تم لا تشورون تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ آیت کا اس آپ کے سوال سے جواب تو نہیں ہے لیکن میں اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے جو کریٹیریہ ہے وہ اس لیے اس آیت ہمیں نے کوٹ کیا آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جب وہ موجود ہیں تو ہمیں دین سیکھنے کے لیے کسی تیسرے کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استاد محترم آگئے ہیں استاد محترم ویلکم السلام علیکم والیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی سادہ محترم وسیم بھائی کا کوئسٹن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے وہ موجود ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے در پہ بلالیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں نہیں بلاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین مکمل کر دیا سمجھا دیا ہر چیز واضح کر دی تو ہمیں دین سکھنے کے لیے کسی تیسرے کا پاس کون جانا پڑتا ہے وہ اس دیل کا جواب چاہ رہے تھے تو آپ بہترین رہنمائی فرمائیں اسلام علیکم جی وسیم بھائی سوال کیجئے جی مفتی صاحب آپ نے میرا سوال سنانی جی سنائیے میں توبی آئی ہوں جی میرا یہ سوال تھا کہ جب ہمارے آقا مولا موجود ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ وہ ہماری بات بھی سنتے ہیں جب ہم ان کے اوپر درود پڑھتے ہیں تو وہ سنتے بھی ہیں اور وہ کسی کو بھی کسی بھی جگہ سے بلا بھی سکتے ہیں اور رہنمائی بھی فرماتے ہیں تو اس کے باوجود جب وہ ہیں وہ موجود ہیں تو ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے اسلام کو سیکھنے کے لئے دین کو سیکھنے کے لئے یہ ٹھیک ہو گیا اس سوال کے جواب میں میں چند چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ بھی مجھے بتائیے گا تاکہ پھر مجھے جواب دینے میں آسانی رہے کیا کہیں پر یہ ہے کہ کسی تیسرے کے پاس دین چھیکھنے کے لئے نہیں جانا تم نے قرآن میں یا حدیث میں نہیں مجھے اس بارے میں نہیں پتا لیکن میرا یہی تو آپ سے سوال ہے نہیں نفی کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس نہیں دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بیجے گئے ہیں رسول ہیں تو جب رسول کا مطلب کہ ہماری طرف وہ بیجے گئے ہیں اور وہ زندہ بھی ہیں اور وہ ان کے الفاظ بھی قرآن کی صورت میں لفظ بے لفظ ویسے ہی موجود ہیں تو پھر جب ہم ان کو رسول مانتے ہیں اور جب ہم ان کو زندہ بھی مانتے ہیں اور جب ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ الفاظ انہی کے ہیں تو پھر ہمیں تیسرے کی کیوں ضرورت ہے میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا کسی اس تیسرے سے تعلیم لینے کا منع کیا اللہ نے یا اللہ کے نبی نے نہیں تعلیم تعلیم تو ایک اور چیز ہے نا تعلیم تو یہ ہے کہ مجھے انگلیس نہیں آتی میں کسی سے انگلیس سیکھتا ہوں مجھے آرابک نہیں آتی میں کسی سے آرابک سیکھوں گا تا کہ میں قرآن پڑھ سکو لیکن دین جو ہے وہ تو میں دنیا سے کسی سے بھی نہیں سیکھ سکتا اس وقت جو چل رہا ہے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے وہ ہدایت جو الفاظ لکھ کے ہمارے لیے بھیجے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے اچھا یہ جو آپ بیچ میں ہر لفظ میں یہ ڈا رہے تھے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ جو میں سمجھتا ہوں نا یہ ہر دفعہ مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کیا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں نا سے مراد یہ ہے کہ بھئی یہ میری اپنی ذاتی ایک رہے ہے اور ذاتی میری سوچ اور فکر یہ کہتی ہے قرآن اور حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے چودہ سو سال کے علماء نے ایسا کچھ نہیں کہا میری ایک ذاتی ایک یہ رہے ہے میں سمجھتا ہوں جبکہ ہمیں شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کہنا ہے جی میں سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی میں یہ دین کے اندر ہے یہ حکم لگا رہا ہوں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہمیں تو اللہ نے واضح طور پر فرمایا کون ہو ماسوا دیکین سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ ہمیں تو واضح طور پر اللہ پاک نے سورہ انیسا کے اندر اٹھا کے دیکھی یہ واضح طور پر وہ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمانو ایمان والوں کو وہ خطاب کر کے کہتا ہے یہ مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے یا عام انسانوں کو خطاب نہیں ہے ایمان والوں کو یا ایوہ اللہزین آمانو اتی اللہ و اتی الرسول و اول اول للمری منکم ٹھیک ہے اب دیکھئے ایمان والوں کو وہ خطاب کر کے کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو اول العمر ہے تم میں سے ان کی اطاعت کرو اب یہاں پر تو نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں سمجھنے والا نہیں ہے بلکہ ہم نے کہنا ہے کہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے اللہ کے رسول ہمیں یہ سمجھا رہے یا اول ان عمر جو ہے وہ یہ سمجھا رہے میں سمجھنے والا چکری نہیں ہے یہاں پر کہ میری یہ رائے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہمارا تو دین ہی تعلیم و تعلم کے اوپر جس کی بنیاد کھڑی ہے پہلی وحی بھی یہی ہے اکرہ پڑھنے اور پڑھانے کا یہ دین ہے دین اسلام آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو نائی تو نقلی طور پہ یہ سمجھ آتی ہے اور نائی اقلی طور پہ کہ پھر تیسرے کی ضرورت کیوں بتایا読ی تعلیم و تعلم کا دروازہ تو کسی معاشرے کے اندر بھی بند نہیں ہوتا بھلے وہ اسلامی معاشرہ ہی کیوں نہ ہو بھلے وہ عیسائی معاشرہ ہی کیوں نہ ہو یہودی معاشرہ ہے ہندو معاشرہ ہے الہادیت کا معاشرہ ہے دنیا کے ہر معاشرہ کے اندر تعلیم و تعلم کا دروازہ جہاں پر بھی بند ہوتا ہے تو جمعوت تاریہ ہو گیا اس کے اندر اور جانور کے اندر کیوں فرق نہیں پھر بیٹا جہاں پر بھی تعلیم و تعلیم کا دروازہ بند ہوتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جانور ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین اسلام جو کہ تمام مذاہب و عدیان کا ماسٹر ہے جو کہ تمام سے اولہ و اکبر ہے جو سب سے سچا ہے تو اس کے اندر آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ جناب وہ تیسرے کی ضرورت نہیں ہے جناب ہمیں یہ آپ کو کس نے بتا دیا یہ تعلیم تو ہے ہی نہیں قرآن و عدیس کی تو یہ تعلیم ہے ہی نہیں یہاں تو یہ ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ہے ایک علم والے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس علم ہے میں 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 والا چکر ہی نہیں میں کو ختم کرتا ہے ہمارا دین یہاں تو یہ حکم ہے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ضرور ہے پھر میں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے یقینی سی بات ہے اس سے پھر علم حاصل کیا جائے گا تو آپ کا یہ سوال ہے تو مجھے بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نا معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں وسیم صاحب بڑی معذرت کے ساتھ یہ تو ملہ دین کا بھی اتراز نہیں ہے یہ یعنی یہ تو پہلی دفعہ شاید میں نے یہ اتراز سنے ہیں یعنی یہ تو اتراز ملہ دین علاقے انتہائی تھکے ہوئے نا تھکے ہوئے اور انتہائی خبیص قسم کے سوالات کرتے ہیں ملہ دین تو یہ تو ان کی کھوپڑی میں بھی نہیں آیا کہ وہ بھی کر لیتے تو تیسرے کی ضرورت کیوں نہیں یہ کوئی سمجھ نہیں کوئی لاجک نہیں اس میں کوئی نظرہ آ رہا لاجک یہ ہے نا اس میں دیکھیں عربک سیکھنے کے لیے مجھے عربک کے ہی بندے کے پاس جانا پڑے گا انگلیس سیکھنے کے لیے انگلیس کے بندے کے پاس ہی جانا پڑے گا لیکن دین سیکھنے کے لیے مجھے تو محمد رسول اللہ کی پاس تو جانا پڑے گا تو قرآن میں تو ان کے الفاظ موجود ہیں صحیح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑے گا یہ کس نے آپ کو کہے لیکن دو چیزیں اس میں ضروری ہیں ایک عربک آنا تاکہ قرآن پڑا جا سکے اور دوسرا جو ہے وہ متقی ہونا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے زالکل کتاب نہیں آپ ذرا پر چینل چلیجے سوال پہ سوال قائم کرتے جائیں گے تو مجھے جواب دینے میں بڑی دکھت ہوگی مجھے سمجھ نہیں آئے گا میں آپ کو کس نکڑ سے جا کے جواب دوں اور آپ کو کس نکڑ سے جا کے پکڑوں کیونکہ آپ نے پکڑائی نہیں دینی پھر آپ کو یہ کس نے کہا جا کے ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جناب سیکھنے اور نہیں کسی سے سیکھنے فرمائیے کچھ یہ تو اور کسی سے سیکھنے کا کہاں حکم ہے مجھے یہ بھی تو بتا دیں تو میں اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں تو یہ کہاں پہ حکم ہے جو پوچھا ہے میں نے آپ سے کہ صرف نبی کریم سے سیکھنا ہے کسی اور سے نہ سیکھنا دین جو لے کے آئے ہیں انہی سے سیکھیں گے نا ہاں تو بتا دیں کہ کسی اور سے نہیں سیکھنا نفی کی دلیل دے دیں آپ چلے آپ کہہ دیں مجھے ہنڈرڈ پرشن دین کا پتہ ہے تو میں آپ سے سیکھ لیتا ہوں میں نے کب آپ کو کہا کہ آپ مجھ سے سیکھیں تو اگر آپ کو ہنڈرڈ پرشن نہیں پتہ تو اس کا مطلب اقتلاف ہوگا تو آپ خود مجھے مطلب گے رہے ہیں نا میرے اپنے اپنے سوال کے اوپر آپ جب فس گئے ہیں تو اب آپ میرے اوپر آگئے ہیں مجھے تو چھوڑیں بیچ میں سے نکالیں پہلے تو یہ بتائیں نفی کی دلیل تو دیجئے کیوں سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پر پسانے یا پسنے آئے کیوں سمجھتے ہیں ایسے ٹھیک ہے میں تو ایک بات کر رہا ہوں صرف بات آپ کیجئے آپ ازاد ہیں آپ کا اپنا مو ہے کر سکتے ہیں آپ جہاں سے ملتی کیجئے لیکن میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں میرے اتنی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ہنڈرڈ پرشن دین کا پتہ ہے اور میں جو بتاؤں گا جو یہ کہے گا وہ تو بہت بڑا متکبیر ہے جو عالم لوگ ہوتے ہیں وہ تو عاجز ہوتے ہیں وہ تو عالم ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں میں جاہل ہوں یہ تو اس نے کہا تھا ابلیس نے کہا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں میں افضل ہوں اس ولی اللہ سے اس بابے سے میں افضل ہوں اس نے کہا وہاب میں تجھے تو سجدہ کروں گا تیری تو عبادت کروں گا لیکن اس کو اس کو میں نے نہیں سجدہ کرنا اس کا عدب نہیں کرنا اس کو سجدہ تعظیمی نہیں کرنا کیونکہ میں اس سے افضل ہوں اکبر ہوں یہ تو تکبر زیبہ ہے ابلیس اور ابناء الابلیس کو عالم لوگ تو ایسا نہیں وہ تو آجیز رہتے ہیں آجیز انکساری کرتے ہیں چلے آپ مجھے پتہ بتا دیں نا آپ برا نہ منائیں آپ مجھے پتہ بتا دیں کہ فلاں بندہ ہے اس کے پاس چلے جو ہنڈر پرسنٹ وہیں ملے گا کوئی اختلاف نہیں ہوگا میاں آپ میاں کس طرح کی آج تو آپ بچوں مالے بھی سوال نہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تو ایتھی ایس کے دماغ بھی اتنی اتنے پاور پول نہیں ہے جتنے ماشاءاللہ آپ پاور پول سوالات کر رہے ہیں پتہ نہیں کیڑی نکروں جا کے تجھے سوال کر دے انتہائی بچیاں مالے تھے انتہائی جنہوں انہیں تھرڈ کلاس قسم دیں بلکہ فورت کلاس بلکہ فیفت کلاس کہہ لیں آپ کو ہو کیا گیا وسیم صاحب آپ مجنوع تو نہیں ہو گئے مجھے لگ رہے کوئی کہ لگیں ہیں آپ کیا ہو گئے آپ ٹھیک ہے مکتی صاحب معذرت میں اگر آپ کو بلا لگا دوں نہیں 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 میاں نہیں مجھے ٹینشن پڑ گی میں طبیب آدمی ہوں میں ڈاکٹر ہوں سچی بات صحیح بتا رہا ہوں آپ ابھی میرے کلینک پہ آگئے ہیں تو آپ کو میں ایک پیشنٹ کی ایسی ایسے دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہیں آپ کو علاج کی ضرورت ہو گئی ہے سچی بتا رہا ہوں کیونکہ پچھلے کئی دن سے میں محسوس کر رہا تھا آپ کو میں نے وقتاً فوقتاً کہا لیکن آپ نے اس کو اگنور کی ہے وسیم صاحب تو کیس بگڑ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں یقین مانیے یہ نہ ہو جائے کہ ایک وقت آئے کہ قابل علاج ہو جائے آپ کا کیس اتنی گہرائی میں آپ چلے گئے ہیں کہ مسلمان کے دماغ میں تو یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ ایسے سوالات سوچنا بھی کفر سمجھتے ہیں اور حتیٰ کہ دنیا کے ضلیل قسم کے جو لوگ ہیں نا ایتھی یہ دیر یہ ان کے دماغ بھی یہاں تک نہیں ابھی تک پہنچے جو آپ چھلانگ لگا کے چند دنوں کے اندر یہ آپ نے مسافت تیہ کی ہے اور وہاں تک آپ پہنچ چکی ہے میں 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 اس کے اوپر مزید نہیں کوئی بات کروں گا لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں مقیت صاحب موجود ہیں مقیت صاحب آپ کیا فرمائیں گے اسلام علیکم مفتی صاحب کیا حال ہے وعلیکم اسلام علیکم اللہ حمد جی مفتی صاحب یہ جو ہے نا یہ تکبر ہے کہ مطلب بندہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے یہ تکبر ہی ہے آہ ٹھیک ہوگا اشواق صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت یا سیدی ایک مرتبہ پھر آپ سے معاوے گفتگو ہونے کا شرف حاصل ہوا سیدی جو ہمارا ابتدائی طالب علم ہوتا ہے مدرسے کا ابتدائی طالب علم پہلے سال کا آمہ اول شہادہ شہادت آمہ اول اس کو پوچھیں تکبر کون تھا سیگا ہے وہ سیگا باپ حروف اصلیہ باپ کلامت اور باپ کا مانا باپ کے خاصی بھی بتا دے گا اور جو یہ علمی کتابی انسان ہیں شخصیت ہیں علمی کتابی شخصیت ہیں ان سے تکبر کا سیگا ہوشتے ہیں اس کو یہ نہیں پتا کا سیگا کسے کہتے ہیں علمی اور کتابی ہونے کا جو اس نے ڈونگ ادھر اس کی بات بولتی بند ہو جائے گی تو باقی راہ کہ اس کے آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی زندگی برسخی ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حق اور سچ عقیدہ ہے نا ایک سچے مسلمان کا وہ یہی ہے کہ اے نجدی تو گندہ تو گندہ ہے واللہ بلکہ غلازت کا تو پلندہ ہے واللہ جو تجھ کو کہے مردہ وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم آلم چھپ جانے والے میری چشم آلم سے چھپ جانے والے یہ ایک سچے اور پکے ٹھکے سچے مسلمان کا عقیدہ ہے جو یہ برسخی ہے یہ برسخی ہے یہ برسخی ہے اب میں ادھر الفاظ بھی نہیں بول سکتا جو بھی نازیبہ الفاظ اس خبیص دجان نے بولے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان جو ہے ہی نہیں تو میں تو ہم دو وہ الفاظ بھی نہیں بول سکتے اور ناجانے اس خبیص کے اندر اتنی حمد کہاں سے آ جاتی ہے شاید یقین مانیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا ہم نے بھی یہ حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم میں بہت زیادہ حدیثیں ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ میرے بعد تم میں بہت زیادہ حدیث ہوں گی تو پس تم ان کو میرے کتاب میرے لائی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید کے اوپر پیش کرنا جو اس کے مطابق ہو اس پر عمل کرنا جو اس کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دینا اور جو یہ تو ایک بات ہوگی دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بھوج کر جھوٹ باندے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے دو باتیں اب ہم اس دجال کی طرف آتے ہیں اس سے پہلے بھی ایک دجال گزر چکا ہے انیس سو کی دہائی کی اندر اس کا تو الحمدللہ پردہ چاک ہو چکا اب اس خبیص دجال کے پردہ چاک کرنے کی باری ہے اور جس عظیم اس عظیم کام کے اوپر جس طرح سے مفتی صحیح مبشر رضا قادری مددزلہ العالی آپ چل رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے تو ارض یہ ہے کہ اب بخاری شریف صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمڈنگ کے مطابق ایٹین ہنڈر اینڈ تھرٹی حدیث ہے بخاری مسلم میں یہ ہے صحیح ہین میں یہ ہے ابو دعو شریف میں یہ ہے اب عام جو بندہ مسلمان ہے جو جس نے مدرسے کا مو بھی نہیں دیکھا سلنگا وا وا کیا بات ہے کیا ہی بات ہے کیا ہی علمی گفتگو ہے اور جیسے ہی ذرا سا بھی آتا ہے نا کسی علمی شخصیت کے ہاتھ انڈر تو ادھر ہی اس کی ساری علمی پکی بند ہو جاتی ہے اس کی بوتی پکی پر جاتی ہے اب جیسے جو پروگرام چلایا ہے مفتی صاحب کے مفتی صاحب نے کہ ریسرچ پیپرز اب ریسرچ پیپرز اتنی بڑے بڑے لمبے لمبے کون بندہ بڑتا ہے اب اس کو کھولیں میرے خاصے یہ شاید دوسری سٹریم ہے اس ریسرچ پیپرز کے اوپر احادیث کے جو اس کی بیان کردہ منگرد احادیث ہیں منگرد احادیث ہیں اس کے اوپر میں کہاں سے دوسری سٹریم ہے اور ہر پیج کے اوپر سو سو گلتیاں ایک تو ہوتا ہے چلو اوپر لکھا گیا سامیشہ تو نیچے ترجمہ کیا ہوا ہے کہ جی میں نے خود سنا ہے اس قسم کے الفاظ یہ ٹھیک ہو گیا شفاق صاحب تھے خان آدم صاحب ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی مائک میوٹ رٹائیے گا بولیے گا والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خان صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی جی بولیے اسلام علیکم آواز آ رہی والیکم صاحب بھائی آواز اچھا تو میں شکریہ دعا کر رہا تھا مفتی صاحب آپ کا ما شاء اللہ آپ کی وجہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں اور بہت بہت کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب آپ کی ویڈیوز اور آپ کے سٹریمز دیکھ کر ملتے ہیں ابھی میں خاص طور پر وسیم صاحب کیا جو سوال ابھی یہ کر رہے تھے ان کے اوپر میرے جن میں ایک سوال تھا وہ جو ایک کاؤنٹر کوسٹن جیسے آپ سمجھ لیں علم لینا ہے تو سو فیصد جس کے پاس ہوگا اسی کے پاس جانا ہے تو ان سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عربی سیکھنے کے لیے انہوں نے کہا ہے عربی سیکھنے پڑے گی تو یہ بتا دیں کہ عربی کا سو فیصد علم کس کے پاس ہے تاکہ پھر اس سے جا کے عربی سیکھ لی جائے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ دلیل کہاں سے ہوگی کہ علم اسی سے لینا ہے جس کے پاس سو فیصد ہی کسی چیز کا علم ہوگا سائنس پڑھنی ہے اسی سے پڑھنی ہے جس کے پاس سو فیصد علم ہوگا حزکس پڑھنی ہے میت پڑھنے یہ دلیل اسی طرح خان صاحب آپ کے نیٹ کا شاید کوئی ایشو ہے اسلام علیکم بھر خان بھائی یہ گری قیمتی گفتگو ہے لیکن آواز بیچ میں کٹ جاتی ہے تو وہ پھر مزا کرکرا ہو جاتا ہے جی جی خان صاحب آپ آن لین جی پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے اب شاید سگنل کی پرابلم آ رہی ہے تو بہرحال سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وسیم صاحب سے یہی سوال ہے کہ انہوں نے کہا کہ سو فیصد علم جس کے پاس ہے اس کا پتہ بتائیں تاکہ اسے علم حاصل کریں جبکہ یہ خود کہہ رہے تھے اسلام علیکم خان عظم بھائی آپ اپنے ویڈیو بند کر کے کال کریں اچھا غلام نبی مصطفی صاحب ہے اسلام علیکم جی سلام علیکم مفتی صاحب میں نے نام علام مصطفی صاحب رکھا ہے ٹاپک کے حساب سے یہ خان صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی بات کر کے گئے اور یہی میرا پوائنٹ تھا جو وسیم سجاد صاحب ہیں کہ یہ ان کا جو دلیل ہے یا یہ سوال ہی نہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اگر کوئی بھی طالب علم ہوگا تو وہ یہ چیز نہیں دیکھے گا کہ استاد کو آتا کیا ہے کتنا آتا ہے کہ سو فیصد تو کسی کی بھی گارنٹی نہیں ہوتی ہے جو علم سیکھنے والا ہوتا ہے اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیا سیکھنا ہے پہلی بات یہ تو جیسے ہم لوگ ہیں مفتی صاحب کے چینل پہ آتے ہیں تو مفتی صاحب تو عالم دین ہیں اور دوسرے دوست جو ایڈمنز ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو جیسے دوسرے لوگ بھی آتے ہیں ان سے بھی ہم تھوڑا بہت کچھ نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں تو یہ وسیم سجاد بھائی کو پتا نہیں کہاں سے یہ موقع ملا ہے کہ یہ سو فیصد ہی ہونا چاہیے دوسری بات جو میں سمجھ پایا ہوں وسیم بھائی صاحب جس جگہ کو تارگٹ کر رہے تھے وہ میرے خیال میں وہ تو گھبرا کے نہیں کر پا رہا ہے پوری بات اگر وسیم بھائی معذرت کے ساتھ آپ کے الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کروں کہ وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ انجینئر مرزا صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے بابوں سے علم حاصل نہ کرو بلکہ ڈائریک جا کے قرآن سے سیکھ لو تو میرے خیال میں آپ اس طرف جانا چاہ رہے تھے تو مفتی صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے نہیں پوچھ لیتے ہیں نا ابھی پوچھ لیتے ہیں یہ بات تھی تو کہہ دیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور بڑے شفیق آدمی ہیں مفتی صاحب ہم ان سے سیکھتے ہیں بہت کچھ سر میں نے تو مفتی صاحب سے پہلا سوالی یہ کیا ہے کہ آپ مجھے بتا دے نا کسی کا ایڈریس پہن جا کے اسے سیکھ لے تو میں نے کب بولا کہ میں کسی بابے گروس نہیں دوں سجاد بھائی قرآن میں تو کلیرلی لکھا ہے کہ اگر تمہیں نہیں آتا مفتی صاحب مجھے آیت بتا دیں گے میں عالمی دین نہیں ہوں قرآن میں تو کلیرلی مطلب قرآن ہماری کتاب ہے اس میں کلیرلی لکھا ہے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم مالوں سے جا کے معلوم کرو تو اگر اور دوسری چیز یہ کہ جو حدیث جی 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 کلیرلی لکھا ہے میرا اتنا علم نہیں میں تو سجاد بھائی اصل میں ایک نہیں نہیں غلام نبی بھائی وہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے مجھے نہیں اب بول گیا ہے شاید دوسری یا تیسری کلیرلی لکھا ہے اس ٹیم وہ اسلامیات کی کتابی ہوتی تھی ان میں یہ حدیث ہے بچپن میں ہم نے پڑھی ہو تھی اے لو جی اطلب العلم اتطلب العلم فریضتن علاقل مسلمن والمسلمان ٹھیک ہے نا یہ تو ہاں بچوں بچوں کو یاد ہوتی تھی بلکہ وہ سکول کی دیواروں کے اوپر بھی وہ لکھتے تھے تو اس طرح بچپن میں ہمیں یہی یاد تھی جی کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے قرآن اور حدیث برے پڑھے ہیں وہ سیکھنے سکھانے پر اوپر ابھی میں نے قرآن کی دلیل دی جائے کہ ہمارے دین کی بنیاد پہلی اینٹ ہی اکرا پر ہے پڑھو پڑھنے اور پڑھانے کے اوپر تعلیم و تعلیم کے اوپر ہے ہمارا پورا دین ہی اس کے اوپر ہے پڑھنے پڑھانے کے اوپر علم کے اوپر علم سیکھنے اور سکھانے کے اوپر جتنا زور اور تاقید دینیں اسلام کرتے ہیں دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے ہی نہیں ریسرچ کر لیجئے تو یہ میں تو یہی تو کہہ رہا تھا مسلمان کے دماغ میں تو ایسا سوال آئی نہیں سکتا ہے ہی نہیں اور میری تحقیق کے مطابق تو شاید دنیا کا کوئی مذہب ایسا سوال ہے میں نے یقین جانے میں ان کی کوئی بیستی نہیں کر رہا یا ان کو ہوٹنگ نہیں کر رہا ان کو کوئی تکلیف نہیں پچھانا چاہ رہا سچی بات بتا رہا ہوں کہ ایسی ایس دیر یہ بھی ایسا سوال نہیں کرتے وہ ان کی بھی سوچ یہاں تک شاید نہیں پہنچتی یہ پتہ نہیں کن کی صحبت اختیار کر لی ہے وسیم صاحب نے ان کا کیس بگڑ رہا ہے سچی بتا رہا ہوں کیونکہ سوچ کا میار جب اس نہای تک پہنچ چکا ہے تو یہ دو قدم آگے مار ہیں انہوں نے قدم رکھ لینا الہاریت میں دو قدم کی مار ہیں آپ کا وسیم در ذہن کسی اور طرف چل نکلے اتنے دماغ کے گوڑے مت دڑھائیں ہمیں وہ علم قتل نہیں چاہیے میاں جو ہمیں ہمارے اللہ رسول سے برگوشتہ کر دے نہیں چاہیے ایسا علم نہ لائیں نہیں چاہیے میاں کئی دفعہ بتایا ہے میں نے آپ پناہ مانگئے اس علم سے جو ہمیں اللہ رسول سے برگوشتہ کرے بہت اکل کے گوڑے دڑھائیں شروع کر دی یا آپ نے یہ دو سو آل آپ کے میں سن کے ششدہ رہ گئے ہوں ہم وہ لوگ ہیں ہم وہ لوگ ہیں کہ دن بارہ اسلام دشمن ناصر کے ترہ ترہ کے اترازات سنتے ہیں عیسائیوں کے یودیوں کے ہندووں کے سکھوں کے ملہ دین کے قادیانیوں کے مرضیوں کے ترہ ترہ کے اترازات لیکن یقین مانی ہے یہ جو دو باتیں آپ نے کی ہیں میں نے آہ تک نہیں سنی میں سچی بتا رہا ہوں اور میرا تجربہ شاہد ہے وسیم صاحب آپ کو صحبت صحبت بڑی کام دکھاتی ہے آپ کسی ایسی صحبت میں ہیں کہ جو الہادانہ سوچ کے ہاں مل لوگ ہیں ازار خیال ہیں اپنی صحبت بدلیے میں آپ کو ایک اصلاح دے رہا ہوں دنیا کا ہر پاگل انسان آپ نے آپ کو درست سمجھتے ہیں کہتے ہیں میں صحیح ہوں اور جو بھی اس کو کہتے ہیں تو پاگل ہے وہ کہتے ہیں لے مجھے گالیگن کر رہا ہے میری تظلیل کر رہا ہے دیکھو تو صحیح تو برحال میری تو ایک اصلاح یہ آپ کو سمجھنا نہ سمجھنا وہ آپ کی اپنی خوشی ہے تو برحال آپ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ پریشان ہوں کوئی گریلو پریشانی کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو پریشانی کی عالم میں بھی بندے کا دماغ کسی اور طرف چلا جاتا ہے وہ کچھ شکوک و شبات کا پھر شکار ہو جاتا ہے بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسلام سے بھی برگشتہ ہو جاتی ہیں کیونکہ شکوک و شبات جب اس قسم کہیں گے وہ پھر ذین متزلزل ہو جاتا ہے اس کا پھر دین اسلام سے ہی اعتقاد اٹھ جاتا ہے دیکھیں نا کوئی مسلمان سو ہی سکتا ہے لو جیہاں میں تو صرف نبی کریم سے ہی سیکھنا چاہیے تو تیسرے سے ہم کیوں سیکھیں یہ کوئی یہ سوال ہی نہیں مطلب یہ تو ہوتا ہے کوئی لوجک ہوتی ہے یہاں اس میں کوئی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی کوئی بچے بھی نہیں یہ کرتے یہ یعنی بچوں والا بھی نہیں ہے سوال آپ کے سوال سنوں کہ بیعت ہو ایک عجیب صاحب محسوس کر رہا ہوں یہ کیا مسلم صاحب کے بارے میں تو بڑا میں کوئی اس نے ذنبنایا ہوا تھا کہ پڑے لکھے آدمی ہیں لیکن کوئی نکوجو بھی نہیں بچوں نکلیا مفتی صاحب میرا سوال قرآن کے بارے میں تھا ایک چلی کریے قرآن کے بارے میں کیا ہے یہی تمہیں بات کہہ رہا تھا کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے تو ہمارے لئے ہدایت ہوگی اس میں کیا میں نے غلط بات کر دی نہیں یہ ایک الگ چیز ہے آپ تو یہ بات بات کو یور کر رہے تھے اب قرآن کو بیچ میں نے آپ کو یہی بات کی تھی اور نے یہ نہیں نہ کی کیا کر رہے آپ سفیدے سفیدوں سے یہاں کو مکس تو مت نہ کریے میں نے یہ کہا آپ چاہ چاہیے سمجھے نہیں ہے میں نے یہ کہا میں نے آپ دل کے اندر گس کے تو نہیں نہ دیکھ لے میں ولی اللہ تو نہیں ہوں میں نے تو آپ کی زبان سے دیکھنا ہے جو آپ کے الفاظ ترتیب پائے ہیں اس کے اندر ہی میں اہو کم لگاؤں گا اتنا ملکہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کا دل کے اندر گس کے دیکھ رہوں کہ کیا آپ کے دل میں چل رہی تھی گزارے یہ پہلے آپ کو چھوڑ اب قرآن سے ہدایت ہاں ٹھیک ہے قرآن سے ہدایت ملنی ہے اور کہاں سے ملنی ہے ہاں تو یہی تو میرا سوال ان بابے وزرگوں سے ہدایت ملنی ہے جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے مطلب یہ تو نہیں کہ اب ہم چودہ سو سال کے بعد آج کی ڈیٹ میں مبشر شاہ اس لائبریری میں بیٹھا ہے وہ اڈکیٹ اور جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے اقدس میں اور حضور کے سامنے بیٹھ کے میں ارض کروں حضور آپ دین مجھے سکھائیں ایسا تو ممکن ہی نہیں اقلی طور پر ممکن نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے تھے ایسا میں اب آپ دلہان کی طرف آج میں ساید ایکسپلین میرے سے ٹھیک نہیں ہوا ہوگا نہیں آپ گھنٹے کی بات سن رہے تھے تو ایکسپلین نہ ہوتا تو آپ بیچ میں بول پڑھتے آپ کا چپ رہنا بھی اس چیز کے اوپر دلیل ہے کہ آپ کا وہی سوال تھا مجھے بلکل نہیں سمجھا رہا تھا کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں یہی بات ہے میں آپ کو ایزی طبیب میں مشورہ دے رہا ہوں میں اگر اپنے کلینک پہ ہوتا ہو آپ آتے تو میں نے آپ کو یہی مشورہ دینا تھا سمجھ نہیں آتی ہوتی چلے میں آپ جو میں کہنا چاہ رہا تھا ایک دفعہ سن لیں ہو سکتا ہے ابھی بھی کچھ باقی ہو میری بھی تو سن لیں آجز کی سن لیں یہ ہے کہ آپ صحبت بدلی آپ کی صحبت بدلنے کی آپ کو میں تاقید کر رہا ہوں کیونکہ صحبت بہت رنگ لاتی ہے کوئی عاشقوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا رکھئے یار عشق والے لوگ دل والے لوگ دل والوں سے تھوڑا اٹھک بیٹھک رکھیں سمجھ آئیے کہ نہیں تو اس مادیت سے تھوڑا سا باہر آئیے میں اپنا سوال کمپلیٹ کر دوں جی کریئے جی ابھی تک نہیں سوال کمپلیٹ ہو آپ پتہ نہیں آپ شاید گلس سمجھ رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اسی طرح سے موجود ہیں جس طرح سے انہوں نے بولے تھے تو وہ الفاظ ہمیں ہدایت نہیں دے سکتے ہم ان سے ہدایت نہیں لے سکتے وہ الفاظ ویسے ہی ہیں جیسے نبی صلی اللہ نے چودہ سو سال پہلے اپنی زبان سے نکال لے تھے تو ہمیں ان کو سمجھ نے کے پہلے آپ کا قرآن کے مطلق تھا اب حدیث کے مطلق آگئے ٹھیک ہو گیا نا پہلے قرآن کے مطلق تھا اب حدیث کے مطلق آپ تشریف لیں ٹھیک ہے میں نے حدیث کا نام ہی نہیں لیا ابھی تو آپ کہہ رہے ہو یار پھر کیا ہو گیا ابھی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں آپ کہہ رہے حدیث کے وہ جو سرکار نے الفاظ فرمائے تھے وہ ویسے ہی موجود ہیں تو قرآن وہ الفاظ قرآن کے جو ہیں نبی کی زبان سے تو نکلے ہیں اچھا یہ آپ قرآن پاک کی بات کر رہے ہا میں قرآن کی بات کر رہا ہوں صرف قرآن نہ حدیث نہیں دے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی بس روک جائیں اب ابھی جو قرآن کی آیت میں نے سنائی آپ کو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرنی ہے تم نے اللہ کی اللہ کی اطاعت جو ہے نبو تو قرآن پاک کی بدولت ہو جائے اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کی بھی سات اطاعت کرنی ہے رسول کی اطاعت جو ہے وہ احادیث سے نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کریں تو تب ہوگی اور پھر اولو لمر ہے وہ بابے بزرگوں کی اطاعت کریں گے تو تب اس کے مستا کم بنیں گے یہاں پہ تو نہیں ہے صرف قرآن آپ تو قرآن کی بات کر رہے ہیں صرف قرآن سے نہیں سات آپ کو حدیث کو بھی لینا پڑے گا سات آپ کو اجماع امت کو بھی لینا پڑے گا تو پھر جا کے آپ کہیں قرآن کا مستاق بنیں گے اور یہ بات تو آپ کے مرزا جونئر جیرمی صاحب نے بھی ایک سیپٹ کی ہوئی ہے کہ قرآن کا بلکہ اسی ریسرچ پیپر کا ابتدا پہلی ویڈیو ہی دیکھ لیں اس کے اندر وہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ چار چیزیں دین ہیں ایک ہے قرآن نمبر دو حدیث نمبر تین اجماع نمبر چار قیاض سچی بات بھی یہی ہے تو حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ کو جب یمن کا حاکم بنا کے میرے نبی نے بیجا تھا اس وقت تو نہیں حضور نے ان کو نہیں کہا صرف قرآن سے خود پڑھنا خود سمجھ تو قرآن ہی تیرے لئے کافی ہدایت ہے بات بلکہ حضور نے کہا سوال کیا تھا ان سے ادھر تم سے لوگ سوالات کریں گے کوئی فیصلے کرنے پڑیں گے کیسے کرے گا تو ارض کرنے لگے حضور قرآن پاک سے فیصلہ کروں میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر قرآن میں فیصلہ نہ کر پاؤ ظاہر حکم نہ تمہیں نظر آئے تو پھر کیا کروگے ارض کرنے لگے یار صلی اللہ آپ کی حدیث ہیں سنت ہمارے پاس ہے اس سے تلاش کروں یہ دو کیٹا گری ہی اگر آپ لے لیں صرف دو کیٹا گری تیسری کیٹا گری کو بھی آپ چھوڑ دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے تو یہاں پھر کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ نہیں صرف قرآن قرآن حدیث نہیں سنت نہیں بیچ میں نئی معاذ ایسا نہیں صرف قرآن کافی ہے یہ تو نہیں کہا اللہ کے نبی آپ نے بلکہ اٹھا یہ کہا کہ اگر قرآن کے اندر نہ تمہیں ملے تو یہ بھی پتا چلا کہ قرآن سے بھی مسئلہ حال نہیں ہوتا جی ہاں حدیث کی ضرور پڑھ نہیں ہے پھر اگلا سوال یہ تھا کہ اگر بلورد حدیث سے بھی تمہارا وہ مسئلہ حال نہ ہوا تو پھر کیسے سوال کا جواب دوگے کیسے مسئلہ حال کروگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ساتھ دیگر صحابہ جا رہے ہیں ہم مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حال نکال لیں گے کیونکہ وہ سارے علماء تھے تو قرآن دی اس کے آئینے کے اندر ہم مسئلے کا حال مل بیٹھ کے نکال لیں گے تو جو فیصل آتا ہے پائے گا تو پھر وہ بتا دیں گے یعنی اجمع امت اس کو کہتی حضور علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ اگر بالفرد اجمع امت سے بھی مسئلہ حال نہ ہوا تو کیا کروگے انہوں نے پھر عرض کی آخر میں حضور پھر میں اپنے رائے استعمال کروں گا مطلب قیاس کروں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اب ٹھیک ہے اب صحیح ہو گئے پانچویں کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ قیاس سے بھی اگر مسئلہ نہ حال ہوا تو پھر کیا کہ نہیں پانچویں سوال آپ کو حدیث میں نہیں ملتا پتہ چلا یہ چار درجے ہیں سیکھنے کے بھی اور سکھانے کے بھی قرآن ہے حدیث ہے اجماع ہے اور شریعت ہماری چار کا مجموع ہے صرف قرآن کا نہیں اور یہ بھی نہیں کہ قرآن آپ پہ پڑھو تو آپ پہ سمجھو والا بھی نہیں چکر ہی نہیں اتنی موٹی سی بات میں نے کئی دفعہ دکی آپ کو نہیں سمجھائی کہ اگر یہ قرآن خود پڑھ کے سمجھ بھی آنے والا ہوتا تو اللہ پاک قوم کو کٹھا کرتا آسمان سے قرآن کو نازل کرتا قوم کو کہتا یہ پکڑ لو خود پڑھو خود سمجھو تم تو پیدائشی عربی دا ہو یعنی عربی بولنے والے ہو عربی آپ کو مؤلم بنا کے بھی جا گئے مؤلم سکھانے والا تئیس سال لگے ہیں اس مؤلم آزم کو قرآن سمجھانے کے لئے تئیس سال کا عرصہ درکار ہوا ہے خود پڑھو خود سمجھو قرآن حدایت کے لئے کافی یہ یہ تو ہے ہی نہیں قرآن ہی تو کہتا اسی کو پڑھ کے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں بہت سے ہدایت مل جاتی یہ بتائی یہ کیا سمجھتے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میرے پیچھے جو کتب رکھی ہی ہیں یہ تو اتنی سی کتاب اتنی ہاتھی کی دو مزدور سے کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں اسی قرآن کو سمجھانے کے لیے حدیث کو سمجھانے کے لیے اور اسلام کے دفاع کے اوپر کروڑوں مجھے یاد پڑتا ہے بڑی بڑی لائبریریاں میں نے دیکھی ہیں ابھی تو میں صرف اپنی لائبریریاں تک محدود ہو گیا ہوں دور طالب علمی میں یہ عادت تھی میں لائبریریاں گھومتا تھا تو بڑی بڑی میں نے لائبریریاں دیکھی بڑی بڑی جلیل القدر مولانا سعید اصر صاحب کے پاس ہم منادرہ کورس کرنے کے لیے گئے تھے تو اس وقت میں نے ان کی لائبریری دیکھی میں نے اس ٹائم کہا میں کہ اتنی بڑی لائبریری یار ان کی ماشاء اللہ اتنی بڑی لائبری پھر اور بڑی دیکھیں میرے علامہ گلام سعیدی صاحب کی لائبریری ہے اور بڑی لائبری دیکھی پھر حال ہی میں دو تین چار سال ہوئے ہیں میں نے لائبری ایک دیکھی فضل چشتی صاحب فضل چشتی صاحب وہ ایک پیر صاحب لہور میں تو ان کے پاس جانا ہوا تو ان کی لائبری میں نے دیکھی میں میں ہیران ہی رہ گیا میں کہ واہ وہ اکمال ہو گئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دات اسلامی کا المدینہ تل علمیہ ایک ادارہ قائم کیا گیا تو اس کی ابتدا بھی وہ سمجھ لے کہ ہم سہی مولانا علیہ صاحب نے بنایا جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ہم بھی گئے قصہ مختصر تخریج کا شعبہ قائم ایک ہوا جس میں کتب کی تخریج کی جائے گی اس میں ابتدا کے اندر تین افراد تھے جس میں آجز کا بھی نام تھا میرے پاس سب سے پہلے وہ بہار شریعت دارت اسلامی نے چھاپی ہے اس کی تخریج کا ذمہ مجھے دیا گیا میرے ساتھ ایک اور معامل بھی لگائے گئے تھے ان کا نام تو نہیں اب مجھے یاد جگہ 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 جہاں پر ہم بیٹھ کے تخریج کیا کرتے تھے تو وہ ایک چھوٹا کمرہ تھا تھوڑی سی کتابیں پہلے یہ دفتر تھا گلستان جوہر فضان اتار مسجد کے ساتھ ایک چھوٹے سے ہجرے کے اندر یہ دفتر قائم کیا گیا تھا میں دیکھ کے لائبریری نا حقا بقی رہ گیا یعنی پورا فلور یعنی اس کے فضان مدینہ کے تقریبا سات آٹھ فلور ہے تو ایک فلور مکمل لائبریری اربوں روپے کی کتابیں چون چون کے شاہد انہوں نے وہ کٹھی کر دی اوہ مہران پریشان رہا ہے اوہ میں کہہ یہ کی کر چھڑیا نہیں کوئی پانچ سو کمپیوٹر روپے نے علماء پانچ سو تم ہی زیادہ دن رات تخریج ہو رہی ہے اور تخریج دنیا کا مشکل ترین کہا میں مشکل ترین کہا میں اچھا حیران پریشان کہنے کا مقصد یہ ایک بات کہاں سے چلی تو کدھر چلی گئی کدھر اور اتنی عمریں گل گئی علماء کی ایسا بچگنہ سوال آپ نے کی ہے کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے آپ کسی ایتھی ایس یا دیری کے سامنے یہ کریں گے وہ بھی شاید آپ کے اوپر ہس کہ ساڑھا دماغ جتو تک وسیم بھائی دماغ پہنچ گئے انہوں کوئی صوبت بدلو اپنی خدا دا نام جے کسی ٹرپے ہو یہ یار کوئی لرس اوڈر نہ لو توبہ کرو یار ایک سوال کر کے آپ بڑا سمجھ رہے ہیں بہت کوئی تیر مار دی ہم نے کچھ بھی نہیں ساڑھا کک بھی نہیں بگڑنا میاں اپنا بگڑنا تو اپنا بگڑ دے ہو صوبت اپنی بدلو باب بزرگان دے نار رو کیونکہ اللہ نے خود فرما سچے لوگ سرات المستقیم سرات اللہ ان ان تا لئی ہم رستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انام ہو ہے اور انام کھنا تو اے بابیان تھے سالحین تھے علماء کیا انا دیں عالم انہوں چلائیں اللہ سونیا اس رستے پر چلانا جدر میرے علماء میرے بابے میرے بزرگ چلتے رہے ہیں اپنا نمائی مو نمائی سوال نہ قائم کر آپ خود دیکھئے چودہ سو سال میں کبھی یہ سوال یہ اپنے اچھا سوال کیا یہ کیوں آئے اس وجہ سے آیا ہے کہ آپ کتنی ریسیٹ پیپر بتا رہے ہیں اس میں حدیث بولتا ہے کہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے لیکن وہ ہوتی نہیں ہے وہ قرآن کا ترجمہ کرتا ہے وہ ترجمہ نہیں ہوتا اس طرح باقی جگہوں پہ جائیں تو دیکھا جب یوٹیوب پہ ہم دیکھتے ہیں تو آپس میں اختلافات چلنے ہیں انسانوں کے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ ہے تو اس وجہ سے میں جیسا کہ میں نے آپ سے پوچھا نا میں نے کہ آپ کہنے تک کسی تیسرے کی ضرورت کیوں تو میں نے کہ قرآن نے کیا منع کی ہے کی تیسرے سے نہیں تو یہ ہے بھئی نفی آئی نہیں ہے تو آپ کا سوال کیوں آگیا کہ یہ فطور کیوں پیدا ہوا تو کہنے کا مقصد یہ نراز نہیں ہو نراز ہوگے تو کم خراب ہو جانے بھو رخ کم خراب ہو جانے نہیں مقصد صاحب نراز کیوں ہو نراز بات اچھی کر رہے تو اس سے نراز نہیں ہو جانے آپ اللہ کے بندوں کی صحبت اختیار کریں صحبت صحبت صالے تورا صالے قنند صحبت طالے صحبت تمہیں اچھا کر دے گی اور بروں کی صحبت بورا کر دے گی یہ احمق لوگ ہیں یہ مادہ پرست لوگ یہ لیبرلز یہ ازاد خیال یہ کمیونسٹ چھوڑ دے ان کو ان کی صحبت ہی نہیں بھائی نہیں چاہیے یار میں ایک جاہل انسان ہے دنیا کا جس کو کہتے ان کو پتہ ہی کوکھنی جی سومو صلاحات کا پبند ہے رزقی لال بچوں کو کھلاتا ہے خود بھی کھاتا ہے ماں باپ کو بھی کھلاتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے کبھی نہیں اس نے کسی اللہ کے بندے کا دل دکھا یا پیار محبت والا ہے ہے مسلمان بڑا عشق رسول ہے نبی کے نام پر نچھاور ہو جاتا ہے صرف نام سے یقین مانی ہے آج کے بڑے بڑے فلسفر بڑے پی ای ایچ ڈی بڑے بڑے ڈاکٹر پروفیسر انجینئر سے وہ لاکھوں درجے بہتر ہے لاکھوں درجے بہتر اس کے پاس جتنی ڈگری ہیں وہ اس کی جوتی کے برابر نہیں عشق بڑی چیز ہے اللہ تمہیں بھی عشق کی لو لگا رہے پتہ ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی کھ نہیں ہے نبی کے قدموں میں رہی قدموں میں لا طرف او اس وات اکم فوکس ہوتی نبی انہ دی وات اتے وات بلاند کرنی نہیں اسی چھو وڈا بول بولیا کم خراب یہ تو یہی عرض کال سکتا عمر جت صاحب بار بار آرہے ہیں جا رہے ہیں کوئی نیٹ کا پرو بھائی السلام علیکم ورلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات استاد مطرم میری آواز اب تک کلیر آرہی آرہی پہلے دیار دسو کہ تسی خود نکل دسو کہ شاہ جی تھوڑا مسئلہ آرہا میرے دیوائس میں وقتی طور استعمال کر رہے آرہا اس میں تھوڑا مسئلہ آرہا آرہا ابھی ابھی تک کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوا تو اسی وجہ سے مسائل کچھ دن رہیں گے جیسی بندے نوں کیا سی جنہیں آن لین آکے ہمیں پری ہیتے جوڑنا نے کوئی رابطہ کی تھا تو نہیں شاہ میرے نہ لگنا کوئی رابطہ نہیں ہو ہے یہی مسئلہ کہ وہ جو پورے گاؤں کو جب کہہ دیا جائے نا کہ دودھ ڈال میں اس نہر کے اندر وہ پانی پانی ہوگا کہا وہ سنی ہے چل صاحب جی شاہ جی کسی بہت پہلے سنا تھا یہ جو اس نے کہا گاؤں میں اعلان کر دیا کہ تمام گوالے جو ہیں صبح نور پیر دے ویلے ایک ایک بالٹی پا رکھے دودھ دی پانی ہے خود ہے بیچھے اب ہر گوالے نے یہی سمجھا کہ شاید دوسرے نے ڈال دیا ہوگا چل میں پانی دی بالٹی پا دی کی فرق پین ہے ہمارا بھی کوئی حالات کچھ ایسے ہی ہیں ہم وہ آپ نے دیکھ ہے سکریم کے آخر میں اجتلا ہی ایک اشتہار ختم نبوت کی مالی معاملت کا وہ چاہید ہمارے صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں بڑھ گیا ہم ہی رابطے کر آگے کی رابطہ پیدا ہے ماشاءاللہ کسی نے رابطہ کی ایسے ہی کوئی نہیں ہے اچھا وہ ایک یہ مسئلے ہوتی ہی ہی ہماری سکریم کے اوپر آکے دو تین نے اعلان کی یہ اور بڑے بڑے اعلان آج جتہ کسان لو ککھ بھی نہیں لبا اور لوگ سمجھ رہے ہوں کہ وہ پہنچ گئے ہوں گے زیادہ دور کی جانا ہے کاشر چودری بیٹھا جائے میں سب نے سب نے گلہ کر دادا پوچھ لو انہیں کتابان اے اپنی کی نائے امیر المجاہدین نمبر پتہ نہیں پنجال خواہ حسن تے او دا اکر پی یا پہنچے آئے نا دی طرف کوئی نہیں حالانکہ سٹریم چلان کی تا انجد دی رو لینے اے اعلان تے آکے کر دن دینے لیکن بات چور الدا کوئی نہیں یہ ہے اے بڑے رو لینے شاہ جی کوئی مسئلہ نہیں سی اللہ دے پروسے چال رہے تھے اپنا کوئی نہ کوئی بندوست کر اللہ پاک بی بے کریم صلی اللہ ساڑے نال اے انشاءاللہ امید ہے بس اپنا اپنی نظر رکھو اپنے ٹارگٹ انشاءاللہ پاک رستے خود سان انجد انشاءاللہ سب صحیح ہوئی جائے انشاءاللہ اللہ مدد دار انشاءاللہ کوئی بات نہیں چوزی صاحب سٹریم سنبال پھر تسی اگر آگئے ہوتے جی جزا اللہ ساتھ مطرم کاش پتہ نہیں غائب ہوگیا یا ساتھ مطرم میں ادھر ہوں اللہ پاک کی رحمت ایک مہمان آیا تھا تو اس کو پھر اللہ کی رضا کے لیے سائل دیا فوت ہوگیا ہے اللہ کی رضا کی پہنچتی ہے آپ تک آپ کو تیسرے بندے کی ہمیشہ ضرورت پڑے گی جب وہ آپ تک نالج ڈیریکٹ نہ پہنچ رہی ہو نہ تو میں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے دور میں زندہ ہوں کہ میں ان سے ڈیریکٹ نالج لوں نہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا دور ہے کہ میں چلو نبی پاک صلی اللہ سے نہیں تو صحابہ اکرام سے سیکھ لوں گا لیکن صحابہ اکرام علی مردوان سے بھی سیکھوں گا تو بھی ایک سورس تو بیچ میں آ گیا اب صحابہ اکرام علی مردوان کا بھی دور نہیں ہے اگلا دور ہے تابعین کا اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو پھر دو سورسز آ گئے اسی طرح سے اگر ہم دنیاوی تعلیم کو بھی دیکھیں ایک کے اوپر غور کیجئے گا تمام دوست دنیاوی تعلیم کو بھی دیکھیں ایک ہی فیلڈ کے سپیشل اسٹ ہوتے ہیں داکٹر جو ہیں میڈیکل کے تمام لوگ ایک لیمٹ تک ایک سپیسیفک سٹڈی سارے اکٹھے کرتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جسم کے ساتھ کٹ کٹنے والا اور یہ سارا سرجیکل پروسس جو ہے وہ کرتے ہیں ایک طبقہ ان کا وہ ہوتا ہے جو صرف میڈیسن کو سٹڈی کرتا پھر انہی میں سے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جن کی سپیشلائزیشن ہوتی ہے میڈیسن ڈیولپمنٹ کے اندر اب پڑھا انہوں نے سب کچھ ہے لیکن اگر ان کو ٹیچنگ کا فیلڈ دیا جائے ان سے کہا جائے پڑھانا ہے تو جس فیلڈ میں اپنے سبجیکٹ کے یہ پرومیننٹ ہوں گے وہ صرف وہ پڑھائیں گے کیونکہ ٹیچنگ ایکسپرٹیز ان کی اسی ایک فیلڈ کے اندر ہیں اب علماء اکرام کے اندر بھی ایسی کٹیگریز موجود ہیں ایک عالم دین وہ ہے جو قرآن کے ترجمے اور تفسیر کا ایکسپرٹ ہے پڑھا اس نے سارا علم دین ہے اس نے سب کچھ پڑھا ہے اس نے اپنی پڑھائی کے دوران علم حدیث کو بھی پڑھا ہے منطق بھی پڑھا ہے فلسفہ بھی پڑھا ہے سب جب آپ اسے سیکھنے جائیں گے تو وہ آپ کو یہ باقی مضامین نہیں پڑھائے گا اس کی ایکسپرٹیز ہیں تفسیر اور ترجمے کے اندر وہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر ہی پڑھائے گا اب جو عالم دین پروفیشینٹ ہے علم حدیث کے اندر جس کی گرپ علم حدیث میں زیادہ سٹرونگ ہے وہ آپ کو علم حدیث پڑھائے گا وہ باقی سبجیکٹس نہیں پڑھائے گا اب یہ جو سوال پوچھا گیا ہے تو ایسے تو سائنس سب لوگوں نے پڑھی ہے جو بھی بندہ سائنس پڑھنے والا ہے تو کیا وہ سبجیکٹس کو پڑھا سکتا ہے وہ کبھی بھی سب سب جیکٹس نہیں پڑھائے گا پڑھے تو اس نے سب تھے لیکن کسی ایک میں اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز میں پڑھاتا ہے اور ہر علم مکمل کسی ایک کی ذات میں جمع ہو جائے آج کے دور میں کوئی بندہ ہے زیادہ چیزوں کی بات نہیں کرتے سائنس کی بات کر لیتے نیچرل سائنس کو لے لیتے اس میں بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ایک فیلڈ کو لے لیتے ہیں فیزکس کے سبجیکٹ کو لے لیتے کیا ہر بندہ جو فیزکس پڑھا ہے جو اس میں ایکسپرٹ ہے وہ فیزکس کی تمام چیزوں کا ایکسپرٹ ہے اس نے تمام چیزیں جانتا ہے وہ سب چیزیں پڑھا سکتا ہے اب اگر اس اصول اور قائدے کو جس قائدے اور اصول کے تحت یہ سوال کیا گیا تھا کہ جو شخص سارا دین جانتا ہو اس کی طرف رہنمائی کر دی جائے تاکہ اس سے دین سکھا جائے اسی اصول کو اگر یہاں اپلائے کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد کسی شخص کو فیزکس پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ فیزکس کا ایک ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ کا پرفیکٹ نالج رکھنے والا کوئی بندہ موجود نہیں میں اسی بات کے اوپر اس دن بھی بات کر رہا تھا اور کئی لوگوں کو میری بات بڑی کڑوی لگی تھی آج پھر دور آ دیتا ہوں یہ دوہری منافقت یہ دوہرے چہرے اور منافقت یہ چھوڑ دیں جو اصول قائد ذابطے آپ دین کے معاملے میں بناتے ہیں یہ دنیا کے معاملات میں کیوں نہیں بناتے کیا اسلام لا وارث ہے کیا دین کو ہم نے لا وارث سمجھ کے رکھا دنیا کے معاملات کے اندر تو یہ حرکت نہیں کرتے پیٹ میں درد ہو تو ڈاکٹر بھی وہ ڈھونٹے ہیں جو پیٹ کی امراض کا ایکسپرٹ ہو اینٹی کے پاس جا کے اس کو نہیں کہتے تم بھی تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو میرے پیٹ کے درد کا علاج کرو پھر دین کے معاملے میں اس قسم کی کیوں کرتے منافقت ہم یہاں کیوں نہیں ان چیزوں کا احتیاط کا خیال رکھتے اور تھرڈ پرسن کی بات کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابی و بارک وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علم دین آپ کو علماء سے ملے گا تھرڈ پرسن کی تو ہاں پہ بات آگئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرمارا علم والوں سے پوچھ لو نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھو علم والے کون ہیں علماء تھرڈ پرسن کی بات اللہ سبحانہ ہوا تعالی بھی کر رہا اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ میری رسول کی عطاعت کرو اور ان کی جو تم میں عمر والے عمر والے علماء پھر یہ منافقت ہمارے اندر کیوں ہے ہم دنیا کے معاملات کے اندر یہ منافقت نہیں کرتے دین کے معاملات میں کیوں کرتے کیا ہمارے اعتقاد اتنے کمزور ہو چکے ہیں یا ہم دین سے اتنے بیزار ہو چکے ہیں کہ ہم یہ ذہمت بھی نہیں کرتے ان معاملات کے اندر دیکھنے کی خدارہ ابھی وقت ہے کچھ خیال کر جائیں اپنی آخرت کا خیال کر لیں اور کچھ نہ کریں کسی دوسرے تیسرے بندے کا خیال نہ کریں اپنی آخرت کا خیال کرنے اب علم کی بات ہوتی ہے علم سیکھنے کی بات ہوتی ہے کئی علوم ایسے ہیں دنیا کے اندر کئی علوم جن کا سیکھنا حرام ہے حرام ہے ہماری شریعت میں علوم کا سیکھنا میں امام ابن سیرین علی رحمہ کا کول ایک لے کے آئیں امام مسلم سحی مسلم شریف کی پہلی جلد میں سحی مسلم کے مقدمے میں جو ہمارا دل کرے ہم وہ کرتے پھریں گے ہم یہ بھی دیکھنا گوارہ نہیں کرنا چاہتے کہ بھئی ہم علم کس سے سیکھ رہے ہیں جی مرسد پروفیسر صدیت صاحب شامل ہوئے میں ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا جی میں آواز آ رہی ہے میری جی آپ کی آواز آ رہی ہے اسامہ بھئی تھوڑی دیر کے لیے آپ ہینڈل کیجئے گا میں پانچ منٹ میں حاضر ہوتا اسلام علیکم تمام بھائیوں کو جی پروفیسر مسعود بھائی یہ بڑی مہدوانی یہ بیٹا جو بارا وسیم سجاد ہے ایکچولی جو آج کا دور ہے نا اس کے زید میں جو یہ تشکیق پیدا ہوئی ہے کہ مثلا مختلف نظریات ہیں اور مختلف قسم کے فتنیں پیدا ہو گئے ہیں اس طور میں اور ان فتنوں کی وجہ سے اب نوجوان نسل جو ہے وہ تشکیق کا شکار ہے تو دیکھیں اس کا سیدھا سادہ حال یہ ہے کہ جو مفتی صاحب نے کہا کہ بات عشقی ہوگی عشق کرے اللہ سے اور عشق کرے حضور سے اور تفیق دے گا اللہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ہمارا خدا چودہ سو سال پہلے زندہ تھا اور آج زندہ ہو جعوید نہیں ہے اور ہماری ہدایت نہیں کر سکتا جب آپ اللہ سے لو لگاؤ گے اور دین کی جو بنیاد ہے وہ آج بھی وہی ہے جو چودہ سو سال پہلے تھی اور وہ آپ کو بھی بتا ہے اس پہ چلنا شروع کریں نماز پڑھیں نیک کام کریں روزہ رکھیں اللہ تعالیٰ کے جو جو ہمارے بنیادی احکام ہیں اس پہ چال کے اور اللہ سے تفیق مانگے کہ یا اللہ میں اپنے ایلم کو بڑھانا چاہتا ہوں مجھے کو اچھا استاد اطا کر تو پھر انشاءاللہ وہ رب تعالیٰ آپ کے سبب بنائے گا آپ کے راستے بنائے گا جب آپ اس سے اور اس کے صدقے میں حضور کے مانگیں گے تو وہ آپ کے راستے بنائیں گے میں نے لوگوں کے بنتے دیکھے ہیں اور پھر آپ کو علم اچھے اچھے لوگوں سے ملنا شروع ہوگا اور یہ قرآن جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کے الفاظ ہی برائے راست ہم پڑھ لیں تو دیکھیں قرآن کو سمجھنے لکھ کے لیے بھی اٹھارہ علوم کا سمجھنا ضروری ہے اور ان کی تفصیل میں اگر میں جاؤں تو بعد میری بڑی لمبی ہو جائے گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کے دو لفظوں کی تفسیر پوچھی گئی یہ میرے پاس تفسیر اور تفسیر پڑھی ہے میں اس کا ریفنس دے سکتا ہوا تو انہوں نے کہا میری یہ جورت نہیں ہے کہ میں قرآن میں کوئی ایسی بات داخل کر دوں کہ جو میری طرف سے منصوب ہو جبکہ اللہ کے نبی کا واضح فرمان ہے کہ وہ پھر اپنا راستہ اپنا ٹکانہ جنم میں کر لے جس نے قرآن میں کوئی چیز داخل کر دی اس لیے بڑا نازق محلہ ہے قرآن کو سمجھنا ہم برائے راست نہیں سمجھ سکتے آپ جب تک کہ آپ کو بہت سے اور علوم پر عبور نہ ہو آپ قرآن کی تشریف میں برائے راست جائیں گے تو بھٹک جائیں گے اس لیے بنیاد دین کی جو بنیاد ہے بنیادی حصول ہے ان پر عمل کر کے اللہ سے توفیق مانگے اور پھر اللہ آپ کے سباب بنائے گا اور تحقیق کر لے وہ ابھی جو کاشف چودی صاحب نے بات کی اس پیٹے نے بھی کہ ٹھیک کا اس لیے کہ ہر ایک کے پاس سارا علم نہیں ہوتا پھر آپ مختلف جگہوں سے اس کو سیکھنا شروع کریں ان کے سپیشلسٹ کے پاس جائیں لیکن اللہ کو حاضر ناظر سمجھے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا اس معاملے میں اور پھر جا کے آپ کو آپ کی تشکیق بھی دور ہوگی آپ کے اشکال اور ڈاؤٹس اور ایوریتنگ ویل بی کلیر ان یور مائنڈ اور یو فیل ویری ہیپی اور یو ویل انکریز یور ناؤلیج لیکن بیگننگ یہاں سے ہی ہوگی کہ آپ بنیاد پہ آئے اور اللہ سے مانگے اور عشق رسول کے ساتھ عشق والے وہ اقبال کہتا نا بے خطر کود پڑا آپ آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے مہوِ تماشائے لبِ بام بھی اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے تو عشق والے وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ سچ کی تہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور منتحائے دین پہ بھی پہنچ جاتے ہیں اور عشقِ رسول کی انتحا پہ بھی پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کو بھی پا لیتے ہیں اور قرآن کے مفہوم و معنی بھی پا لیتے ہیں لیکن احتیاط ہر چگہ بڑی ضروری ہے اور صحبت وہ جو مفتی صاحب میں بات کی ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے لیکن بنیادی چیز ہے کہ اللہ حاضر ناظر ہے اس سے مدد مانگنا بڑا ضروری ہے اور نبی کے صدقے میں مانگنا بڑا ضروری ہے پھر اللہ آپ کے رستے بناتا رہے گا بہت شکریہ میں اتنی بات کروں جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ شکریہ بہت بہت پروفیسر صاحب آپ کا بڑی اچھی آپ نے گفتو ہو فرمائی یہاں میں وہ دکھا دوں ذرا صحیح مسلم شریف کا مقدمہ تاکہ یہ بھی ہماری سٹریم کا حصہ بن جائے اور یہ لوگوں کے سامنے بھی موجود رہے یہ صحیح مسلم شریف ہے جو مرزا جونئر صاحب نے بھی اپنی ویب سائٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہے یہ وہیں سے اٹھائی ہوئی ہے وہاں سے میں نے حاصل کی تھی یہ اس کا مقدمہ ہے اور صفحہ نمبر سکسٹی ٹو اس پہ یہ روایت نمبر چھبیس ہے اور یہاں یہ تحریر فرما رہے ہیں امام مسلم کہ محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ کہا کہ یہ علم دین ہے اس لیے اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کن لوگوں سے اپنا دین اخذ کرتے ہو یہ نکتہ تھا جو میں دوستوں کی خدمت میں ارز کرنا چاہ رہا تھا اور یہی بات لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ ان احتیاطوں کا خیال رکھیں کہ آپ سیکھ کس سے رہے اور جو پروفیسر صاحب نے بات کی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی کہ ہدایت تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دینی ہے اس کی طلب آپ نے اسی سے کرنی ہے اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اور شاہ صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی اس حوالے سے یہ ایک تجویز پیش کی تھی یہاں پہ کہ صحبت دیکھیں یہ معاورہ ہے ایک ہماری زبان کا کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے اس معاورے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی صحبت سے آپ کے کوئی سپیشل ٹیگ لگ جاتا ہے چہرے پہ یا کوئی ماتھے پہ کہ جس کی وجہ سے آپ کی بیچا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کردار آپ کی شخصیت آپ کے افکار آپ کی صحبت تراشتی ہے اگر آپ علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کے افکار پہ آپ کے کردار پہ آپ کے اتوار کے اوپر اس کی چھاپ پڑے گی اور آپ بزاتے خود نہ صرف کردار کے حساب سے اپنے افکار کے حساب سے دین سے قریب ہو جائیں گے بلکہ لوگوں کے لیے شاید آپ راستہ دکھانے والے بن جائیں یہی اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا یعنی آپ کی صحبت پیشاور مجرموں کی ساتھ ہوگی تو آپ بے شک جرم نہ کریں لیکن آپ کے کریکٹر کے اندر آپ کی باتوں کے اندر آپ کی پرسنلیٹی کے اندر یہ ٹریٹس پیدا ہو جائیں گے جو ٹریٹس پرٹیکولرلی مجرموں کے اندر ہوتے ہیں آپ جھوٹ بولیں گے آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے آپ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے یہ وہ فیکٹس ہیں جن فیکٹس کے اوپر لوگوں نے ریسرچیز کنڈکٹ کی ہوئی ہیں بڑی بڑی کتابیں تحریر کر دی ہیں آج اسی ایک نکتے کے اوپر اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں اپنی شخصیت کو بہتر کر سکیں آپ دین کے قریب آ سکیں تو اس کا آسان سا حل ہے کہ اپنی صحبت ان لوگوں کے ساتھ رکھ لیں کہ جو دین جاننے والے یا دین سے محبت کرنے والے جب آپ ان کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ آپ کے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو جائے گی جی مہرسد کاشیف چودری صاحب شامل آنے ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا میں وسیم سجاد صاحب کے ساتھ ذرا کوئی ایک دو questions کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو جی کاشیف بھئی کوشش کیجئے گا short رکھئے گا بس جی ٹھیک ہے جزاک اللہ وسیم سجاد صاحب آپ موجود ہیں جی دی میں موجود ہوں اچھا کانڈلی کیونکہ short رکھنے کا کہا ہے عمر بھائی نے تو میں آپ سے request کروں گا کہ تھوڑا جلدی جلدی جواب دیجئے گا تھوڑے سی questions آپ مائک اپنا unmute کر لیے مجھے ہی بتائی کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں میں جتنے بھی ساتھی بیٹھے ان سب میں میں پڑھائی کے ماملے میں بڑا کمزور ہوں مجھے ہی بتائی کہ داروین کون تھا مجھے 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 بک دے دیں میں خود ہی گھر پڑھ لوں گا نہیں آپ یونیورسٹی اور کالوجز کی فیسیں کیوں بھرتے تھے اتنی جب آپ خود پڑھ سکتے تھے کتاب کو آپ کو تو پڑھنا آتا تھا نہیں پڑھنا نہیں آتا تھا تو آپ کو جب استاد محترم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام تبا تابین پھر جو اولیاء اکرام ان سے ہم تک یہ پورا دین جو ہے نا وہ قرآن پاک کی جو تلاوت اور اس کو پڑھنا اس کا ترجمہ ہم تک وہاں سے پہنچا آپ نے قرآن پاک پڑھ رکھا ہے سارا نہیں تھوڑا بہت لیکن خود پڑھا یا کسی سے پڑھا مطلب سیکھا میں نے دیفنیٹی مدری سے سیکھا ہے مسجد میں جاکے دیکھیں نا یہاں پہ آپ نے قرآن پاک پڑھنے کیلئے گستاد کا سہارا لیا تو خود سے کیوں نہیں پڑا شروع سے کیونکہ مجھے عربی نہیں آتی اس میں عربی اچھا آپ کو انگلیش آتی تو کیا آپ کالیج انیورسٹی جانے کی بجائے وہ بکس پڑھنا شروع کر دیتے خود ہی گھر بیٹھ کے کہ مجھے تو انگلیش آتی ہے میں خود سے پروفیسر ہوں پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر انگلیش آتی ہے پڑھ سکتے ہیں اچھا تو پھر آپ کیوں گئے آپ کالیج انیورسٹی گئے کیوں جب آپ پڑھ سکتے تھے آپ کو انگلیش آتی ہے تو آپ کالیج انیورسٹی گئے کیوں آپ نے سہارا کیوں لیا ایک پروفیسر کا ایک کالیج کا ایک تیچر کا سہارا کیوں لیا پروفیسر کا اس فیلڈ میں ایکسپیئرینس تھا ہے اس لئے میں اس کے پاس کیا تھا پرسیم صاحب میرے جو کویسٹنز تھے میں نے اپنے کویسٹنز سامنے رکھ دی ہیں اور الحمدللہ عوام کو سمجھ آگئی ہے آپ نے چونکہ یوٹن کرنا ہے ماظرات کے ساتھ میں آپ کی بیزتی یا آپ کو دیگریڈ کرنے کے لیے نہیں میں نے بتایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں کم پڑھا لکھاؤں اگر میری کو بات بری لگے تو مجھے ایز ایک چھوٹا بھائی سمجھ کے اس کو معاف کر لیے گا میرا سوال یہ تھا ہی نہیں جو یہ سوال کو جو بنا دیا گیا ہے عسیم بھائی ایک منٹ یہی پہ رکھے گا گنیا میں کسی کے پاس بھی ابھی سنیے گا آپ میں بہت دیر سے چھپوں میری بات سنیں گے پہلے آپ میری بات مکمل ہو لینے دیجئے آپ اس کے بات بول دیجئے مکمل ہو لینے دیجئے ابھی آپ میری بات سنیں آپ کیا کر رہے ہیں میں صرف یہ آخری بات کر کے میں چلا جاؤں گا میں صرف یہ بات کر کے چلا جاؤں گا آپ نے کہا شورٹ آنسر دیجئے گا میں نے شورٹ آنسر دیا اس کو آپ اپنا جو ہے نا اپنی بات میرے موہ میں نہ ڈالیے میرا سوال یہ بریفلی بتائیے اور شورٹ لی بتائیے میں بریفلی آپ کو بتاتا ہوں میرا سوال کیا میرا یہ سوال تھا کہ دنیا میں بھی یہی قائدہ قانون چلتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو آپ اسی کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں یہی قائدہ قانون میں یہاں ایمپلیمنٹ کر رہا تھا کہ بھئی اگر ہم ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس تھوڑا بھی علم ہے ہمیں کیونکہ میسر وہی ہے تو ہم اسی سے سیکھ لیتے ہیں چاہے وہ پروفیسر ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا علم رکھتا ہے وہ تھوڑا بھی جانتا ہے ہنڈر پرسنٹ کی بات نہیں کرتا کیونکہ ہمیں میسر وہی ہے تو ہم اسی سے سیکھ لیتے ہیں اور عربی اگر نہیں آتی تو ہم عربی کے ٹیچر کے پاس جائیں گے اگر اس کو ہنڈر پرشنٹ بھی نہیں آتی ہمیں میسر وہی ہے تو ہم اسی سے سیکھ لیں گے تو چونکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے جو کہ ٹاپ آثورٹی ہے ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا الفاظ ہیں جو کہ پورے پورے جو دین سکھا رہے ہیں ان کے ماسٹر بک ہے تو کیا ہم یہ چھوٹے لوگوں کے پاس جانے سے بہتر نہیں ہم ڈائریک چلے دیں this is my question ڈائریکٹ یہ میں کہہ رہا تھا arabic مجھے نہیں آتی definitely میں arabic سیکھوں گا آپ یہ مجھے کہیں کہ میں ترجمہ کروں i'm not talking about ترجمہ ترجمہ کاشیب بھئی جزاک اللہ خیرہ شکریہ بہت بہت یہاں وسلم بھئی مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے گا ایک منٹ مزمل بھئی میں آپ کو موقع دیتا ہوں ایک منٹ رکھئے گا وسلم بھئی مجھے ایک چیز بتائیے گا صحابہ کرام علیہم و ردوان کو عربی آتی تھی کہ نہیں ان کو آتی تھی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک کی آیات کے مفاہیم سمجھنے کے لئے کیوں جاتے تھے تو آپ بھی جائیے میں کم بنا کر رہا ہوں نہیں میں آپ کی بات کا آپ بھی جائیے نا نبی قرآن علیہ وسلم کے پاس جائیے یہ آپ لوگوں کی بہت غلط عادت ہوتی ہے نا کہ آپ سوال پورا نہیں ہونے دیتے میں نے آپ کو یہ کہا آپ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے قرآن پاک آج موجود ہے میں بھی یہ بات مانتا ہوں قرآن پاک آج موجود ہے ہمارے لئے سپریم اتھارٹی اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے اس کا کلام موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام قرآن پاک میں موجود ہیں میں بھی یہ بات مانتا ہوں ہر مسلمان یہ مانتا ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ قرآن صاحب اکرام علیہ مردوان کے پاس موجود نہیں تھا وہ تو عربی بھی جانتے تھے فصی و بلیغ جانتے تھے عربی پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم سے کیوں پوچھتے تھے وہ خود سے کیوں نہیں سمجھ جاتے تھے یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں آئی ان کو کیونکہ آپ نے یہ کرائٹیریا بنایا ہے ہے کہ جب زبان آ جائے زبان آپ سیکھ لیں اس زبان کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ اس سے خود سے جو ہے وہ مسئلے اخص کر سکتے ہیں یہ کرائٹیریہ آپ نے ابھی بنایا ہے میں بولوں اور کئی روایات موجود ہیں کتب احادیث کے اندر میں بولوں آپ کے اس کرائٹیریہ کی نفی کر رہی ہیں جی فرمائیں دیکھیں مجھے اپنے غصہ دلائے میں ویسے یہ بحث والی بات میں پڑھتا نہیں بس تھوڑا تو مجھے آنسر مل جاتا ہے میں چلا جاتا ہوں آپ اس کو یوٹن سمجھتے ہیں تو آپ سمجھتے رہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے میں سوال کرتا ہوں اپنے لیے میں کسی کے لیے سوال نہیں کرتا ہوں نہ ہی میں سنگ پسانے آتا ہوں کہ میں سنگ پسا کے بیٹھ جاؤں دوسروں کی جائلوں کی طرح میں نہیں پساتا جو آنسر مل جاتا ہے میں اسی میں چھپ کر کے نکل جاتا ہوں اور کہتا ہوں ٹھیک ہے اوکی آپ کی سوال مجھے ملے گا اس کو یوٹن نہیں کہتے اس کو جو ہے وہ اکلمندی کہتے ہیں کہ اب سنگ کیوں پسارے کو فائدہ ہے اس کا ٹھیک ہے میرا میرے مائنڈ میں جو سوال کریئٹ ہوا تھا وہ میں نے پوچھا اس کا آنسر ملا and that's it ٹھیک ہے میں آپ کا سوال ریپیٹ کر دوں آپ نے سوال کیا پوچھا تھا پہلے جس اس کو آپ بدل گئے ہیں آپ آپ نے سوال یہ پوچھا کہ دین سیکھنے کے لئے تیسرے بندے کی ضرورت کیوں ہے ہاں تو یہ یہی میں کہہ رہا ہوں دین صرف قرآن ہے حدیث دین کا حصہ نہیں ہے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں یہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نے سوال سٹارٹ میں آکے پوچھا دین سیکھنے کے لئے تھرڈ پرسنٹ کی ضرورت کیوں ہے حدیث میں دیکھیں ابھی اب تو خود کو آگے جا کے بدلا خود بدلا بے شک جاتے ہیں یا رو ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کریں آپ ویڈیو کو سٹارٹ کریں ابھی کرنے ابھی کرنے دیکھ لیتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جی مضمیل بھئی آپ کی آواز کلیئر نہیں آرہی بھئی آواز کٹ امار بھئی اگر اشفاق بھئی ایک منٹ ایک منٹ مضمیل بھئی آپ کی آواز کلیئر نہیں آرہی آپ کائنڈلی جو ہے نا وہ ری جوائن کریں کوئی ڈسٹربنس آرہی ہے آپ کی طرف آواز نہیں کلیئر آپ کی جی اسامہ بھئی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ پوچھنے پھر اس کے بعد میں اشفاق بلکہ میرا کانٹر سوال ہے جی جناب کہتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک کے اندر حیات ہیں تو ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جو ہے نا دین کا علم حاصل کرنا چاہیے تو میرا ان سے کانٹر سوال ہے قرآن جو نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کے لئے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے وسیلہ استعمال کیا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام کا حالانکہ اللہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر جو ہے نا ڈائریکٹ قرآن نازل کر سکتا ہے لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیوں سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وہی نازل فرمائی تھی قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ میرا سوال ہے یہ یہ وسیلہ کے جو استعمال ہوا ہے یہ جواب دے رہے ہیں اس کانٹر کو جنا اپنا جواب مل جائے گا جی جزاک اللہ سوال بھئی شکریہ آپ کا بہت بہت اشفاق بھئی آپ نے کیا پوچھنا تھا سوال آپ پوچھے گا تو کوشش کیجئے گا مختصر رکھئے گا اس کو یہ میں نے وسیم بھئی سے تھوڑی سی تھوڑی سی محوے گفت کو ہونا تھا اگر آپ اجازت نے تو اصل میں اشفاق بھئی ٹائم کافی اوپر ہو گیا ہے تو سٹریم کو انٹ بھی کرنا انشاءاللہ مضامل بھئی سے بھی بات کرنی ہے تو اگر سوال آپ کر لیتے نا تو پھر میں ایک دفعہ دونوں سوالات ان کے سامنے رکھ دیتا جی انشاءاللہ تعالی میرا یہ اس کوشش نہیں تھا چلیں آپ ٹھیک ہے میں بس ایسی جنرلی گھت کو کر دیتا ہوں عرض یہ ہے کہ اگر یہ جو ان سے وسیم بھئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں موجود ہے اور اس میں اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں کیا گیا تو ہمیں تھرڈ پرسن کے پاس جانے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جاغرہ میں سیکھنا چاہیے یہ ان کا کوششن تھا تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چلیں ہم اس کو مال لیتے ہیں چلیں میں اب کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ ٹھیک ہے چلیں آپ کو عربی نہیں آتی میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں اور چوڑی کرنے والا مرد اور چوڑی کرنے والی عورتیں عورت پس تم ان دونوں کے ہاتھ کٹو یہ جزا ہے اس چیز کی جو انہوں نے نکالا ٹھیک ہے جو انہوں نے کمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی جزا ہے ہاتھ کو کٹنا میرا سوال یہ ہے یہ قرآن مجید کے الفاظ ہو گیا اور یہ اس کا ترجمہ ہو گیا اب میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی عشاء کسی کی گائیں چوڑی کر لیتا ہے اس کے بعد وہ گائیں بچہ دیتی ہے اور وہ گائیں بھی مار جاتی ہے اور بچہ بھی مار جاتا ہے اب بتائیں وسیم بھئی آپ کیا کریں گے کونسی قرآن مجید کی آیت سے نکالیں گے اور کونسی حدیث آپ نکالیں گے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے جی وسیم بھئی یہ اور بھی کسی نے سوال کرنا ہے جی آپ یہ دونوں سوالات کے مختصران جوابات عرض کر دیں اس کے بعد میں نے مضمبر بھئی سے گفتگو کرنی ہے میں مختصر نہیں کروں گا دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں اور میں یہاں ایک سائل کی حیثیت سے آیا تھا میرے پاس ایک سوال تھا وہ اس کا جواب لینے آیا تھا کاؤنٹر جواب دینے نہیں آیا تھا پہلی بات تو یہ سمجھ نہیں ہے تو میرے سوال کرنے والے سے ہی سوال کرتے رہیں گے تو کیا ہاتھ آئے گا میں یہاں کوئی لڑائی کرنے نہیں آتا نہ میں کسی سے اگر آپ کہتے ہیں میں نہیں ہوں گا میں جب بھی آیا ہوں میں لڑائی کو پریز کیا ہے مجھے لکب ملے ہیں کوئی خستاگ کہہ رہا ہے میں نے اس کو بیر کیا مجھے آنسر مل رہے تھے ٹھیک ہے لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرا ڈروم ڈسین ہوگا اگر میں نیکس ٹائم ہی در کھاؤں گا مسیم بھئی سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا نہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے دوسری بات یہ کہ کسی کو سمجھانے کے لیے باز اوقات سوال پوچھنا پڑتا ہے جواب ہی سمجھانے کے لیے کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جب وہ سوال پوچھا جاتا ہے استاد سے بھی ہم کلاس میں بھی باز اوقات اپنے پروفیسر سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو وہ جوابا ہم سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں جوابات دیتے ہیں نا ان کو تو پھر ان جوابات میں سے وہ کڑیاں جوڑ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس سوال کا یہ مطلب جو آپ نے سوال پہلے پوچھا تھا اس کا یہ جواب ہے اور یہ آپ کے ہی کوسٹن سے میں نے نکالا سوری آپ کے ہی آنسر سے میں نے نکالا اور یہ جواب اور کسی کو سکھانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اور بڑا کومن ہے ایڈیوکیشنل سسٹم کے اندر کیونکہ اس طریقے سے سکھایا جواب جو ہوتا ہے وہ بچہ کبھی بھی نہیں بھولتا نہیں عمر بھائی میں سیٹسپائیڈ ہوں آپ کو یہ لگتی ہے اگر اس چیز سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی تظلیل کی جاری ہے یا آپ سے سینگ پھسائے جارے ہیں تو اس کا سینگ پھسانا مقصد نہیں ہوتا ہے ابھی اس طریقہ بھائی نے بھی جو سوال آپ سے پوچھا یا اسامہ بھائی نے بھی جو آپ سے سوال پوچھا اس کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ اگر آپ ان سوال ان کے پوچھے ہوئے سوال کے اوپر گوھر کریں گے نا تو آپ کو جواب اپنے آپ مل جائے گا مفتی صاحب نے جس طرح سے آنسر دیا میں ان کو سنتا تھا اور میں نے کسی بھی جگہ پر ان کو نہیں ٹوکا لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ میرے سے علم میں زیادہ ہیں اور میں بے وقوف ہوں گا اگر میں وہاں پر ان کو ٹوکوں گا اسی طرح پروفیسر صاحب آئے تھے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی جو میں نے یہاں پر غلطی ہوں بڑے اچھے طریقے سے مجھے بتایا لیکن یہ آگے کہنا آپ نے یوٹن لینا ہے آپ نے تو بات کچھ اور کرنی ہے آپ تو انجینئر کے فالور ہیں آپ تو اس کے فالور ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس سے غصات ہے اس سے لڑائی ہوتی ہے بڑی سمپل سی بات کروں گا آپ کے ساتھ آپ کے ایک اور بھائی بھی آتے ہوتے ہیں اکثر بڑا کچھ وہ بول گئے اس دن میں نے کسی بات کا ان کی برا نہیں منایا ٹھیک ہے ہر بندے کے موں میں زبان ہوتی ہے ہر بندے کو بولنے کا حق ہوتا ہے اور وہ اپنے سوا اپنی بولی بات کے لیے وہ خود ریسپونسیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ جتنا حق آپ کو یہاں آ کے کچھ بھی بولنے کا ہے نا اتنا ہی حق باقی لوگوں کا بھی ہے ٹھیک ہے تو اب اس چیز سے میں کسی کو روک نہیں سکتا یہاں کئی لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے آتے ہی ہم لوگوں کو گالیاں نکالنی ہم نے ان کو بھی نہیں روکا ہم روک نہیں سکتے اپنی زبان سے نکال رہا ہے نا وہ تو اب اس چیز کی بیس کے اوپر اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں نا تو پھر سیکھنے میں بڑا کچھ برداشت کرنا پڑتا بڑی ماریں بھی کانی پڑتی ہیں بڑی گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ چیزیں اتنا میٹر نہیں کرتی اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے آپ یہاں آتے ہیں تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے نہ تو میں آپ کو یہاں روک سکتا ہوں زبردستی لاسکتا ہوں نہ آپ کو میں یہاں سے نکال سکتا ہوں زبردستی بگا سکتا ہوں یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ان چیزوں کو کبھی دل کے اوپر نہیں لیتے اگر آپ کا مقصد ہو نا سیکھنا یہ بات یاد رکھئے کہ اگر آپ کا مقصد ہو سیکھنا تو پھر آپ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ کوئی بندہ آپ کے کوئیسن پوچھنے پر آپ کو کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کریں گے اگر آپ کا مقصد سیکھنا ہوگا یہ میرا تقریباً مجھے کوئی ہو گئے اٹھارہ انیس سال ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے ایڈوکیشنل سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے میرا یہ کرکس ان اٹھارہ انیس سالوں کا یہ ہے اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیں اور اگر آپ ان چیزوں پر دھیان دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیکھنا عمر بھائی میں نے کسی کے اوپر دھیان نہیں دیا تھا یہ کاشف صاحب نے جو بات کی تھی ایڈمینز میں اسے ہیں پیر سے مجھے غصہ آیا تھا جی میں آپ کو اس چیز کو کلیریفائی کر چکے ہوں سجاد بھائی تو اب میرا نہیں خیال کہ اس کوئی مزید ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ جو دوست گفتگو کر چکے ہیں ان سب سے میری درخواست ہے کہ وہ یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں تاکہ اگر کوئی مزید دوست شامل ہونا چاہے تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکے جی ہمارے ساتھ مضمل بھائی کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مضمل بھائی نہیں مضمل بھائی آپ کا وہی انٹرنیٹ والا کال والا ہی مسئلہ آ رہا ہے نہیں مضمل بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے جی اب آ آ رہی ہے میں نے ریفریش کیا اس کو تو جہاں پہ میری آواز کٹے نہ بتا دیجئے گا تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو جو یہاں موجود ہیں تین گھنٹے سے یہاں گفتگو سن بھی رہے ہیں اور دلائل پر جرہ بھی کر رہے ہیں اور چیزوں کے اوپر بھی بیسیں کر رہے ہیں لیکن یہ کہ میں نے تو کیونکہ میں ابھی مجھے بیس منٹ غالباً بیس منٹ ہوئے ہیں سٹریم میں آئے اس سے پہلے انہوں نے ایک بات مضمل بھئی آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی جی اب آئی آواز میری جی جی اب آ رہی ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جہاں میری آواز اب کٹے آپ نے فوراً مجھے بتا دینا ہے تو یہ جو بھائی وسیم سجاد صاحب آئے تھے انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا میری کہلیں بدبختی یا قسمت کا کوئی اس طرح کا آج ان دنوں میں تھوڑا سا انٹرنیٹ کی وجہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں بقاعدہ طور پر اپیر نہیں ہو سکتا ورنہ میں ان کو سمجھا دیتا کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ کس طرح کا سوال ہو مضمل بھئی پھر آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی آواز جی جی اب ٹھیک ہی ہے جی تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی تیسرے بندے کے پاس کسی معلم کے پاس کسی مدرس کے پاس جا کر تحصیل علم کریں جب قرآن مجید ایک اللہ کی کتاب آگئی عرف آخر آگیا نورِ کامل آگیا تو پھر ہمیں مضمل بھئی آپ کی آواز پھر سے کٹ کی ہے مضمل بھئی آواز کٹ رہی ہے آپ کی آواز نہیں آرہی سکتا مضمل بھئی آواز نہیں آرہی ہے جی اب آئیے نورِ کامل تک آپ پہنچے تھے جانتے بلکل میں نے پھر ریفریش کیا اس کو ہلا رہا ہوں اچھا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اب انہوں نے کہا کہ قرآن مجید جب نازل ہو چکا تھا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی تیسرے کے پاس جا کے تحصیل علم کریں تو یہ دیکھیں نا یہ آپ کے پاس کھولیں ذرا یہ سوفٹ ویر میں آیت کھولیں صورت نمبر 69 پارہ نمبر 28 ہے 59 صورت کا نمبر ہے اور آیت کا نمبر بتائیے گا مجید دوبارہ آیت نمبر 21 آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے 21 اکیس آیت نمبر 21 ہے اور صورت نمبر 69 ہے اور پارہ نمبر 28 ہے بلکل یہ آپ نے حوالہ پہلے سے ہائلائٹ کی ہے الحمدلی آپ کی آواز پھر کٹ گیا ہے مجید دوبارہ جی عمر بھائی آواز آ رہی ہے اب آ رہی ہے آپ کی آواز اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ چلتا ہی جا رہا ہے تو یہ پہلے سے ہی حوالہ ہائلائٹڈ ہے آواز میری سیاری نا بھی تک جی جی ہاں جی یہ دیکھیں نا یہ آیت کریمہ ہے آیت اب آپ کی آواز کٹ گیا ہے اب آئی آواز جی جی یہ ترجمہ ذرا پڑھے نا کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف زمل بھائی آپ کی آواز پھر کٹ کی ہے مزمل بھی آواز نہیں آرہی حضرت آپ کی آواز کٹ میں میں نے ریفریش پھر کی ہے اب آئی ہوگی آواز جی جی وسیم بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن میں جب حرف آخر آ گیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی تیسرے کے پاس جاک علم دین آصل کرنے کی میرا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے کافی دنوں سے میں جس کی وجہ سے صحیح یہاں نہیں آ سکتا تو میں نے ان سے یہ آپ کی آواز پھر کٹ کی ہے ضرورت یہ قرآن مجید اب آرہی ہے نا آواز جی 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 آواز آرہی ہے جی جی کلیر ہے ابھی میں نے یہ ان سے پوچھنا تھا کہ آپ نے قرآن مجید کو کیا سمجھا ہوئے ہیں قرآن مجید آپ کے نزدیک کھلونا ہے کوئی قرآن مجید آپ کے نزدیک کوئی پرائمری کی کتاب ہے یا آپ کے نزدیک وہ کوئی تلیبس ہے نساب ہے درسی نساب ہے یا کوئی اس طرح کی فارمل سی کتاب ہے جو آپ کو سمجھ آ جائے گی میری آواز جہاں کٹے ابھی کٹ گئی ہے آپ کی آواز جی اب آرہی ہے مزمل بھئی اللہ سبب بھی آپ تک آواز آ رہی ہے یا صرف میری طرف مسئلہ ہوا ہے کوئی آواز آ رہی ہے مر بھئی آپ کے اب آئی آواز میری جی جی اب آ رہی ہے یہ بڑا مسئلہ بن رہا ہے میں اپنی بات ہی نہیں صحیح پہنچا سکتا آپ تک چلیں اب اگر دوبارہ اس طرح کا مسئلہ ہوا نا تو پھر ہی سائد کی آپ اپنے علم کے مطابق جو آپ کو سمجھ آئیے نا وہاں سے کوئی تفسیر کی کوئی کتاب کھولنے ویسے ٹائم پہلے بہت زیادہ ہو گیا مخصران میں یہ روشنی ڈالنا چاہتا تھا کہ اگر یہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم اسے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے اتار دیتے بلکل جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں اچھا لوگوں کے لیے بیان فرمانا ان مثالوں کا یہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے زوم کے اندر علمی کتاب بھی بن بیٹھے ہیں جن کو کسی استاد کی کسی بھی پیر کی کسی بھی شیخ کی کسی بھی ٹیچر کی کسی بھی مولم کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں اوہ بھائی قرآن مجید کو تم نے سمجھا کیا ہوا ہے جو مظمت بھائی آواز آپ کی پھر کٹ گئی ہے یہ باری آواز جی 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 عمر بھائی آواز آئی جی آرہی یہ کلیر ہے تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کیا تم نے اس کتاب کو سمجھا ہوئے ہیں یہ اور اس جیسے بہت زیادہ لوگ جو کہ اب اس وقت کے وہ علمی کتابی صاحب جو ہیں اس کے مقلدین ہیں اس کے فالورز ہیں ان سب کا آواز کٹری ہے حضرت آپ کی پھر سے مزمت بھائی مادر کھاؤں گا آپ کی آواز نہیں آرہی ہے ہماری اور وقت کی بھی تھوڑی سی قلت ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر پھر کسی سٹریم میں جو نا اس آئی آئی مبارکہ پہ تھوڑی ڈیٹیل میں ڈسکیپشن کر لیں گے ابھی جو ہے وہ باقی ساتھوں سے گفتگو کرتے ہیں اور پھر سٹریم کو اینڈ کی طرف لے کے چلتے ہیں ہمارے سے ضمیر کیا نہیں بھی شامل ہوئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ضمیر بھائی علیکم سلام ورحمت اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد علماء دین اسلام ہی وارث ہیں دین اسلام کے اور وہی ایک راہ ہے جو ہمیں بتا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں قرآن کریم کو اور احادیث مبارکہ کو تو پچھلی جو میں آیا تھا شاید اس میں میں نے کوئی غلط بات کہہ دی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرمائے مجھے جو آنا پڑا لکھا تو میں ہوں نہیں جائل سا آدمی ہوں تو اللہ معاف فرمائے تو اللہ شاد و آباد رکھے قائم رکھے وارثان دین اسلام علماء دین اسلام کو تو ہمارا کام ہے کہ ان سے سیکھنا ان کو سنا ان کی محفل ہی میں بیٹھنا نہ کہ کسی اہرے غیرے نتھو خیرے کی محفل میں جا کر بیٹھ جانا تو گند سے ہمیں گندگی ملے گی جب اٹھیں گے تو لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کس محفل سے اٹھ کر آ رہا ہے تو جس طرح مرزا کرشنکن یا گلام کا دیانی تھا اس کی محفل میں بھی جو لوگ بیٹھے تھے آئے تک دیکھ لیں ان کو لنٹیں پڑھ رہی ہیں کوئی بھی ہو وہ صدق کا دینی ہو یا بشیرہ ہو یا نورہ ہو کوئی بھی آپ دیکھ لیں لنٹیں ان کو بھی پڑھ رہی ہیں اور اسی طرح یہ جو مرزا جنئی اور جہنمی جلمی ہے اس کی بھی محفل میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ خود تو جو ہے اس کا تو کام ہی ہے کہ وہ دین اسلام کا ایک بدترین دشمنت پیدا ہو گیا تو جو اس کی محفل میں بیٹھے ہیں ان لوگوں پر بھی دیکھ لیں آج کیا حال ہے تو قیامت تک ان کا حال بھی بہت ہی برا ہوگا ایسی ہی ہوگا جس طرح مرزے قادیانی کے لوگ جو تھے ان کا ہوگا ہے تو یہ وقت ہے نا کہ وقت ایک ساں رہتا نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دن آئے ہوئے ہیں ہمارے بہار کے دن آئے ہوئے ہیں اس وقت آپ دیکھ لیں دنیا آپ ساری میں دیکھ رہے ہیں میں دنیا کے پتہ نہیں کون سے کسی کون ایک خدڑے میں بیٹھا ہوا ہوں تو اسلام کی بہار کے دن عروج پا رہے ہیں اور بس ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے علماء دنے اسلام کو سننا ہے اور ان کی تعلیمات ان سے سیکھنی ہیں یعنی کہ قرآن و سنت کی تعلیمات ان سے سیکھنی ہیں اور پھر یہ کہ ان کا ہم نے دفعہ کرنا ہے کسی ایرے گیرے نتوک ایرے کو ان کے اوپر اونچا بولے کی بھی جو ہے نا ہم نے جرت نہیں دینی ہے اور یہ ہم زورے بازو سے کریں گے اور ہم میں جرت ہے ہم دفعہ کر سکتے ہیں اپنے دین اسلام کا انبیاء کرام کا مقدسات اسلام کا شہار اسلام کا اور سب سے اہم یہ جو ہمارے وارثان دین اسلام ہیں ہمارے علماء دین اسلام ہیں اللہ ان کو شاد و آباد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جزاک اللہ خیرہ زمیر بھئی شکریہ بہت بہت ہمارے ساتھ انجیرین اور خالد پرویس سب شامل ہیں ملکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت شکریہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے جی آپ کی آواز کلی ہے رجی کیا فرمائیں گا آج بھی سٹرین کے حوالے سے آہ جی میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کا جو سپرین کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ ملزہ جونئر کی حدیث کی حقیقت آہ یہ جو چیز ہے اب اس میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جیسے ہمارے پاس قرآن شریف ہے اتھینٹک ایک بک ہے ساری دنیا میں وہ ایک ہی کاپی ہے آپ دنیا کے کسی کونے میں قرآن اٹھا کر دیکھ لیں زبرزیر کا بھی فرق نہیں ہوگا تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بکس ہیں جو احادیث لکھی گئی ہیں یہ بھی بڑی آہ آہ اتھینٹک ہیں تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ملزہ انجنئر ملزہ محمد علی نے جو کتابیں رکھی ہیں تو ان کتابوں میں اور جو کتابیں آپ کے پاس ہیں ان میں فرق کیسے آ گیا بڑاک اللہ انجنئر صاحب فرق ان کتابوں میں نہیں ہے کیونکہ جو کتب ہم دکھا رہے ہیں جہاں سے وہ احادیث دکھا رہے ہیں یہ وہ احادیث کی کتب میں نے پہلے بھی بتایا کہ انجنئر صاحب کی اپنی ویب سائٹ پہ جو انہوں نے سارف کاپیز رکھی ہیں نا بکس کی وہاں سے دکھا رہے ہیں اصل جو فرق آیا نا فرق آیا کٹیشن کرنے میں کاپی کرنے میں جب کوٹ کرتے نا آپ کسی کے الفاظ کو تو آپ الفاظ تبدیل نہیں کرتے نا اس کے اندر کوئی الفاظ اپنی سے بریکٹ میں داخل کرتے یہ ہوتی ہے فرجری ٹھیک ہے اور اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ریسرچ کی لینگویج کے اندر تو آپ بیسیکلی اس بات کو بدل دیتے ہیں جو بات وہاں پہ لکھی ہوتی ایکچول سورس کے اندر تو انجینئر صاحب نے یہ کام کی ہے اپنے ریسرچ پیپر کے اندر پیپر جو ابھی تک ہم نے ایک ڈسکس کی ہے کہ احادیث مبارکہ یہ جو کوٹیشن دے رہے ہیں نا کوٹیشن غلط دے رہے ہیں یا اس کا نمبر غلط ہے یا اس کے الفاظ اس نے پورے نہیں لکھے آدھی حدیث کھا گیا ہے یا جو الفاظ لکھے ہیں وہ الفاظ وہاں پہ موجود نہیں ہیں جو کتاب اصل میں ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو کوٹیشن میں اس نے گڑ بڑ کی ہے اور کوٹیشن میں گڑ بڑ کر کے اس نے اپنے معنی پہنانے کی کوشش کی ہے اس حدیث کو کہ جو بات یہ چاہتا ہے نا کہ لوگ سمجھیں اس نے وہ کرنے کی کوشش کی ہے اس بات سے اس حدیث مبارکہ سے تو ہم یہ چیز دنیا کو دکھا رہے ہیں لوگ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ حدیث ایکچول میں یہ ہے یہ اس کی اصل جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں ان کا یہ مطلب ہے اور اس نے جو مطلب کوٹ کیا ہے وہ کچھ اور ہے یہ چیز بیسی کے لیے دکھائی جی جی میں بالکل سمجھ گیا آپ نے درست بنوایا جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے وہ سیم ہے ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے یعنی اب کوئی پبلیشر کوئی رائٹر ان میں چینج نہیں کر سکتا ایتھینٹک کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں جن میں پرانے ایڈیشن بھی ہیں تو اس بات کی تو چلیں مجھے کچھ خوشی ہوئی ہے کہ قرآن شریف کی طرح ہماری احادیث کی کتابیں بھی محفوظ ہیں صرف ان کی انٹرپریٹیشن میں مرزا فرق آجت ہے ان کی انٹرپریٹیشن میں جہاں ان کا ترجمہ کرتے وقت وہ صحیح نہیں کرتے تو اس کا علاج ہمارے پاس اس لیے کوئی نہیں ہے کہ مرزا صاحب کسی سے بات ہی نہیں کرتے تو کیا کریں جزاک اللہ خالی صاحب علاج صاحب اس کا ایک ہے جو ہم کر رہے ہیں اپنی امام الناس کو کم از کم وہ احادیثیں مبارکہ صحیح جو ہیں وہ دکھا دی جائیں ان کو بتا دیا جائے کہ اسلاف ہمارے ان کا یہ مفہوم ترجمہ شرعہ بیان کرتے آئے اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ ان کے جھانسے میں آ رہے ہیں اور غلط راستے کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جن کے قدم غلط راستوں کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ جب اصل حقائق دیکھ لیں گے نا تو وہ اپنے قدموں کو خود روک لیں گے کیونکہ انہوں نے سامنے آنا نہیں ہے کہ کسی عالم دین کے ساتھ آ کے وہ بیٹھیں اور پھر اپنی انٹرپریٹیشن کو ڈیفینڈ کر سکیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس طریقہ یہی بچتا ہے کہ ہم اپنے سے پچھلے علماء اسلاف کی طرف چلے جائیں ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا شروعات کی ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے کیا یہی نتیجہ نکل رہا ہے کیا وہ بھی حدیث مبارکہ کا یہی مفہوم سمجھ رہے تھے اگر تو کوئی بھی شخصاں نا کوئی بھی فتنہ آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص فتنہ ہے پھلا رہا ہے کے نہیں تو آپ اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں چودہ سو سال کے علماء اسلام نے کچھ اور بیان کی ہے ایک شخص اس کے بالکل الٹا اس کے انٹی یا اس سے ہٹ کے کوئی موقف بیان کر رہا ہے تو پھر آپ اس بندے کی بات کو فالو نہیں کریں گے آپ اسلاف کی بات کو فالو کریں گے ہمیں یہ طریقہ کار بتایا گیا ٹھیک ہے ہمیں یہ حکم شریعت کا کہ ہم نے اسلاف کے راستے کو دیکھنا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن پاک میں بھی بیان ہوتی ہے کہ جن پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی نعمت نازل فرمائی ہے جن کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے ان کے راستے پہ چلنا یہی تو ہم سورہ فاتحہ شریف میں دعا کر رہے ہیں تو یہ ہمارے سامنے قائدہ کلی ہے اور اسی طریقے سے ہم جو ہے نا وہ اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی اصلاح بھی کروا سکتے ہیں یہی ایک طریقہ کار ہے ہمارے پاس جزاک اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا ہمارے ساتھ یہ آئی ڈی محمد محیص صاحب شامل ہے ان کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیان صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے بات کرنی گی تو وہ ابھی موجود تھا نہیں ہے تو اس لیے آپ دوسرے عباب کے ساتھ کنٹیمی راکھ سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ شکریہ بہت بہت آپ کا تشریف لانے کا آپ جو دوست بات کر چکے ہیں وہ یوٹیوب پہ تشریف لے جائے گا جزاک اللہ اور ہمارے ساتھ اشفاق بھئی شامل ہوئے دوبارہ ان کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ وبرکاتہ میں یہ بس آخری الفاظ سملنے کے بولنے کے لئے حاضر ہوا تھا نمبر ایک کہ جو کوشن میں نے پہلے رکھا تھا وسیم بھئی کے سامنے اس کا آنصر چلو وہ نہیں دے سکے میں اس کا آنصر دیتا ہوں کہ جو آج کے زمانے میں اگر کوئی گاہ چوری کر لے اس کا بچہ بھی سمیت چوری کر لے اور وہ دونوں مر جائیں تو اب اس کے لئے کیا ہوگا یہ ہمیں قرآن مجید کے واضح الفاظ سے نہیں ملتا اور احادیث کے واضح الفاظ سے نہیں ملتا تو زہری بات ہے جب یہ دونوں کے ظاہری الفاظ ہمیں نہیں ملتا ہمیں کسی تھرڈ پرسن کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی نا جس کو عرفے آمیں مفتی کہا جاتا ہے ہم مفتی کے پاس جائیں گے جی مفتی صاحب اس کا کیا مسئلہ ہے اس کا کیا حل ہے تو مفتی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اس کا یہ حل ہے اور پھر یہ سالک کرے گا مفتی صاحب آم نے یہ کیسے بتایا تو مفتی صاحب کہیں گے میں نے اس میں ان کتابوں سے دیکھا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے بس یہ آنسر تھا کہ اگر اس کا آنسر قرآن مجید کے واضح الفاظ میں نہیں احادیث کے واضح الفاظ میں نہیں تو اتھینٹک یہ بات ہے کہ کسی تھرڈ پرسن کی طرف ضرورت پڑے گی جو ہمیں اس کا صحیح آنسر اور معنی اور مفہوم بتائے گا نمبر دو آیت جو ڈسکس ہو سر رہی تھی کہ فسعلو اہل ذکری ان کو تم لا تعلم اس آیت کے پیش نظر میں مرزا خبیز تجال جہلمی کا رد کرنا چاہتا ہوں جو کہتا ہے نا کہ سینہ بسینہ سینہ بسینہ کی وہ نفی کرتا ہے سینہ بسینہ علماثی دعا اس کا وہ مزاق کراتا ہے قرآن مجید میں آیا کہ کہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی ملے تھے تمہیں مزاق کرنے کے لئے جو یہ مزاق کراتا ہے نا کہ سینہ بسینہ آیت سینہ بسینہ جو انسا علم ٹرانسفر ہوتا ہے اس کی نفی کرتا ہے اس کے پاس اس کا مزاق ہو رہتا ہے میں کہتا ہوں کہ فسعلو اہل الذکری پس تم سوال کرو اہل ذکر سے ذکروانوں سے سوال کرو ان کو تم لا تعلم اگر تم نہیں جانتے اہل العلمی نہیں فرمایا اہل ذکری فرمایا اور اہل ذکر یہ صوفیاء کرام ہوتے ہیں اہل ذکر اہل علم ہی ہوتے ہیں اور اہل ذکر کے اندر ایک بہت بڑی ایک خوبی اور کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سینہ بسینہ علم حاصل کرتے ہیں اب یہ اس خبیز کے کھوپڑے کے اندر یہ کس طرح بات آئے یہ تو اسی کی کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جو کسی اللہ والے کے ساتھ جس کی لوگ لگی ہوگی یہ تو اسی کو یہ بات سمجھ آئے گی اہل ذکر سے مراد کون لوگ ہیں نمبر ثری انجینئر خالی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جی مرزا جہنمی صاحب کا جو وہ ان کے کوٹیشن کے اندر جو ان سے وہ مسترکس کرتے ہیں ان کا کوئی حل نہیں ہے تو عمر بھئی نے جواب دیا کہ اس کا ایک حل ہے کہ ہم عوام عوام الناس کو بتائیں میں اس کے آئی کنٹینیوڈ دی سٹیٹمنٹس آف عمر بھئی میں عمر بھئی کی سٹیٹمنٹس کو کنٹینیوڈ کرتا ہوں کہ ہمارا مقصد انجینئر کو ہدایت دینا نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا ہمارا مقصد انجینئر کو رہے راست پر لانا نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ کیا تم ارادہ کرتے ہو یہ کہ تم ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اسے کوئی کمال کوئی مائی کلال ہدایت نہیں دے سکتا ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ عوام الناس بچ جائیں عوام الناس بچ جائیں اس فتنے سے یہ خبیص تو عزل سے مدل ہے مدل کا ملنہ ہے کہ عزل سے گمراہ ہے تو عوام الناس وہ اس فتنے سے بچ جائیں نمبر فور مزا خبیص دجال جہلمی وہ اکثر یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے سارے ہدایت پاتے ہیں کوئی بھی قرآن بھی پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتا وہ اس کا بھی مزاغ رہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول ہی تمہیں ملتیں مزا کرنے کے لئے حالکہ واضح ہے کہ اس سے پڑھ کر بہت سارے وہ گماغ ہوتے ہیں اور بہت سارے ہدایت پاتے ہیں عمر بھی آپ دیکھئے گا اللہ تعالیٰ کے کلام کا کیا ہی خوبصورت بلاغت و فصاحت ہے کہ اس سے بات مراد یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو پر کر سارے ہی ہدایت پاتے ہیں تو یہ عمر بھئی آیت کریمہ کی سراسر اس نے انکار کر دیا ہے اس کا تو اس پر تو کفر لازم آتا ہے وہ یدلو بھی کسیرہ کا انکار کرتا ہے اور یہدی بھی کسیرہ کو لیتا ہے یدلو بھی کسیرہ کا انکار کرتا ہے تو اسے تو حد کفر لازم آتا ہے تو واضح ہوگا کہ انجین مجیزہ کا کفر تو ثابت ہوگا اب یہی سی کہ وہ کافر ہے خبیص ہے وہ کہتا ہے قرآن مجید کو پر کر بہت سارے کے سب ہدایت پاتے ہیں میں کہتا ہوں نئی قرآن مجید کے لینے لکھا ہوا ہے کہ یدلو بھی کسیرہ بھی لکھا ہوا ہے یادی بھی کسیرہ کے ساتھ یدلو بھی کسیرہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے مراد یہ ہے کہ ہدایت بھی پاتے ہیں بہت سارے اور گمراہ بھی ہوتے ہیں بہت سارے جس پر اللہ کا خاص کرم ہو جائے اور یہ جو مجزہ خبیص کہتا ہے کہ ہدایت ہی پاتے ہیں یہ تو اسیں کی مثل ہے نا جو یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم بعض پر ایمان لیں گے اور بعض کو چھوڑیں گے یہ وہی بات ہے نا آیت کا ایک جز پکرا اس پر ایمان لے آیا اور اس کو پروموٹ کیا دلو بھی کسیرہ کو چھوڑ دیا اب اس سے اس کا کفر ثابت ہو گیا اب میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میری مراد ہرگیز یہ نہیں کہ قرآنم جی پھر کر جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے میری مراد انجین مرزا خبیز کا کفر ثابت کرنا ہے جو کہ اور عمر بھئی آخر میں میں یہ چند اشہار پیش کرنا چاہوں گا عشق کے بارے میں جو عشق کی محفل سجی ہوئی تھی اور عشق کی بات چیری تھی اگر آپ اجازے دیجئے تو میں چند اشہار پیش کرنا چاہتا ہوں جی اشفاق بھئی اس سے پہلے میں یہاں ایک چیز دوستوں کی خدمت میں ارز کر دوں وہ غالباً اشفاق بھئی تشریف لے گئے یہاں ایک چیز میں دوستوں کی خدمت میں ارز کر دوں کہ یہ اپنی سمجھ کے مطابق اگر کوئی شخص کوشش کرے گا قرآن کو سمجھنے کی تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا فہم بڑا محدود ہے ہم قرآن کے ہر معنی کو سمجھ نہیں سکتے ہمارے فہم کی اتنی استطاعت نہیں اگر قرآن کے کوئی صحیح معنی مفہوم کو سمجھا ہے انسانوں میں سے بنین و آدم میں سے تو وہ ہمارے آکا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی ذاتِ والا ہے یہ وہی ذات ہے کہ جو پورا قرآن مکمل اپنے مفاہیم کے ساتھ سمجھی ہے ورنہ ہم میں سے کوئی اپنے فہم کے مطابق کوشش کرے تو وہ نہیں سمجھ سکتا اور یہ جو اللہ سبحانوہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک کسیر تعداد ہے جو گمراہ ہو جاتی ہے وہ گمراہ بھی اسی لئے ہوتی ہے کہ وہ اپنے فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اگر قرآن کو بھی سمجھنا ہے آپ نے قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو فہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے مطابق سمجھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیاتی مبارکہ سے کیا سمجھے اور پھر انہوں نے کیا تعلیم فرمایا صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اور پھر صحابہ اکرام نے اپنے شاگردوں کو جن کو تابعین کہا جاتا ہے علیہ مرحمہ کو ان کو دیکھنا ہے ہم نے پھر ان کے بعد ہم نے تابع تابعین علیہ مرحمہ کو دیکھنا ہے ان شخصیات کو دیکھنا ہے ہم نے تب ہم اس صحیح فہم تک پہنچ سکیں گے جو اصل ہے قرآن کا ورنہ ہمارے ناقص فہم کے مطابق اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے فہم میں پوری نہیں آئیں گے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے یہ ہے وہ ضرورت جس کے لیے ہمیں تھرڈ پرسن اور تھرڈ پارٹی کی بھی ضرورت اور وہ تھرڈ پارٹی کون ہیں وہ ہیں علامہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فہم تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے یہ میں بتائیں گے کہ اصل ان کا فہم کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھا اور کیا پھر آگے سکھایا یہ وہ طریقہ کہا رہا ہے جی اشفاق بھئی جو اشارہ پیش کرنا چاہ رہے تھے پیش کیجئے جیزا کرو خیرہ اشک نارا ویکھنڈا نا کورا ویکھنڈا اشک نارا ویکھنڈا نا کورا ویکھنڈا یار اگے سر دیندہ جھکا نا کاربا ویکھنڈا نا کربلا ویکھنڈا یار اگے سر دیندہ جھکا نا کاربا ویکھنڈا نا کربلا ویکھنڈا تے سلطان العارفین سلطان بہو فرمان دینے کہ اشک تے اگ یار دویں ایک برامبر تے اشک دس ایک و دیرا اگ بلے تے سارے کخت کان یانو یار اشک سارے تن میرا اگ بلے تے بجا دے وے میتے پانی یار اشک دن دس او دارو کے راب بلے شاہ او تھے کجھ نہیں سجدہ تی تھے اشک نے لا لیا دیرا بلے شاہ او تھے کجھ نہیں سجدہ جدے اشک نے لا لیا دیرا واقعی ہم سب کو عاشق رسول بڑھنا چاہیے اور اشک کے اندر ہی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں موت نصیف فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین عمر بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ اشک بھی بہت بہت شکریہ بڑے پہرے الفاظ سلطان العارفین علی رحمہ کے بڑا پیارا میسیج دیکھے گئے شاق بھائی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ واصحابی وبرکاتہ السلام کا عشق اپنے دلوں میں پیدا کریں ان کے عشق کی چنگاری کو جتنا زیادہ بھڑکا سکتے ہیں اپنے دلوں میں بھڑکا لیں کامیابی یہی ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں کامیاب ہو جائیں اپنی دنیا آخرت سمار لیں طریقہ یہی ہے جتنی آپ کی نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت مضبوط ہوگی جتنا ان سے عشق آپ کا طوانہ رہے گا جتنا وہ طاقتور رہے گا جتنا وہ سٹنکتن رہے گا آپ کا ایمان بھی انشاءاللہ اتنا مضبوط رہے گا یہ بات ہم نہیں جانتے ہمارا دشمن بہت اچھے سے جانتا ہر کچھ عرصے بعد وہ اسی چیز کا امتحان لینے کی پرکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوا کہ نے اور اس کے لیے وہ اسی چیز کو استعمال کرتا ہے وہ اسی چیز کا چیک کرتا ہے ٹیسٹر لگاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود ہے کہ نہیں اور جب مسلمانوں کا ریاکشن آگے سے دیکھتا ہے بڑا سٹرانگ آ رہا ہے وہ پھر چپ کر کے بیٹھ چکتا ہے کہ ابھی نہیں ابھی میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا اور وہ ٹیسٹر اسی صورت میں ہوتا ہے کبھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت رکھنے والی کسی ایک چیز کی توہین کر دے گا کبھی کسی دوسری چیز کی توہین کر دے گا اور وہ اسی مقصد سے کرتا ہے کہ مسلمان جانتے ہیں کہ اس کی نسبت ان کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اگر یہ لوگ اس چیز کی توہین کرنے پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ابھی بھی ایمان کی چنگاری موجود ہے ایمان ان کے دلوں میں ابھی بھی جگمگار ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جس دن ان لوگوں نے یہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چھوڑ دیا یعنی ان کے دل سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی یہ چنگاری ختم ہو گئی بجھ گئی اس دن ان کو تباہ کرنے کے لئے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ خود ہی تباہ ہو جائے اب آج کے دور میں ہم اپنے دشمن کو کیسے ناکوں چنے چب آ سکتے ہیں وہ اس کا طریقہ یہی ہے محبت کیجئے تو اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیجئے ان سے عشق کیجئے اور اس کو اتنا مضبوط کر لیں اس تعلق کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا مضبوط کر لیں اپنے دلوں میں اتنا مضبوط کر لیں اس کو اتنا طاقتور کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کے بارے میں کسی کی حل کی بات کو بھی برداشت نہ کریں ہر وہ چیز جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم سے نسبت رکھتی ہے وہ ہماری جان ہے وہ ہمارے امان کا حصہ چاہے وہ محبت محبت اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صورت میں ہو یا وہ محبت محبت اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صورت میں ہو چاہے وہ محبت محبت اصلاف علیہ مرحمہ کی صورت میں ہو چاہے وہ محبت اولیاء اکرام علیہ الرحمہ کی صورت میں ہو رہی ہو اپنے دلوں کے اندر ان اسلاف کی ان بزرگوں کی ان شخصیات کی محبت کو طاقتور کریں جتنی آپ کی یہ محبت طاقتور ہوگی آپ کا ایمان انشاءاللہ اتنا ہی طاقتور رہے گا اور اس دنیا سے جو شخص بھی یہ بیری بات پھر سن لیجے گا اور اس کو یاد رکھئے گا جنت صرف ان کا مقدر ہے جو اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے چلے گا جنت صرف ان کا مقدر ہے چاہے بنا حساب کتاب کے اللہ سبحانہ وتعالی بخش دے چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی شفاعت اس شفاعت قبرہ کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالی بخش دے چاہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اہل بیت اتحار اصحاب رسول کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے صدقے میں بخش دے مقدر جنت ہے اور چاہے اپنے دنیا میں کیے ہوئے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد آپ کو وہ جنت میں داخلہ عطا فرما دے لیکن شرط ایمان ہے ایمان کے لٹیروں سے بچیں ان فتنہ پرور لوگوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں خدارہ خدارہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اسی پیغام کے ساتھ اسی نکتے کے ساتھ آپ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ عز و جل کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ان نعروں کے ساتھ ان نعروں کا جواب دے دیجئے گا تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا خاتم الانبیائی والمرسلین والمعصومین صل اللہ تعالی علیہ و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اقاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں تاجدار ختم نبوات زندہ بات لبائی 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 یا فاطم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تاجدار ختم نبوات